موسیقی 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 تو فائنلی دوستو آج بات کرنے والا ہوں سپر سٹار مہش بابو کی فلم ساری لہرو نکم ورو موئی کے بارے میں تو آپ دوست اسلم کو ہندی میں کیسے دیکھ سکتے ہو وہ بتاؤں گا ساتھی اسلم کے انناون فیکٹس کے بارے میں بتاؤں گا اور اسلم کے اوپر پراپر ڈیٹیلنگ کے ساتھ بات کروں گا اور یہاں پر آپ دوست کو بتا دوں اگر آپ دوست موئی دیکھنے کے لئے آئے ہو تو ابھی آپ دوست اس ویڈیو کو سکیپ کر سکتے ہو کیونکہ اس ویڈیو میں آپ کو کوئی بھی موئی دیکھنے کو نہیں ملے گی یہاں پر جو کہ ساری لہرو موئی کے بارے میں انناون فیکٹس کے بارے میں بتایا جائے گا اور یہاں پر پراپر ڈیٹیلنگ کے بارے میں بتایا جائے گا اسلم کے ریویو کیا جائے گا سٹوری ایکسپلینیشن کی جائے گی اور یہاں پر جو کہ یہاں پر بجٹ کے بارے میں بات کیا جائے گا باکسس کلیکشن کے بارے میں بات کی جائے گی اور یہاں پر پروس پرکشن میوزک ڈپارٹمنٹ اور پریو پروڈکشن کے پر ہمیں بات کی جائے گی تو ویڈیو کافی انٹرسٹنگ رہنے والا ہے اگر آپ دوست انٹرسٹیڈ ہو تو ابھی اس ویڈیو کو لائک کر کے تو لاس تک دیکھتے رہیے گا تو چلیے زیادہ ٹائم زیانی کتے ویڈیو کی جانب چلتے ہیں تو یہاں پر ہم دوستو بات کریں ایک تیلگو لینگوچ کی فلم سیری لیرو نکم ورو موئی کے بارے میں تو یہ دوہزار بیس میں ریلیز کی ایکشن کومیڈی ڈراما والی فلم تھی اس لیم کو ڈریکٹ کیا تھا انیل روی پوری نے جنہوں نے اس سے پہلے کافی کمال کی فلمیں بنا چکے ہیں ان کی فلمیں بہت اچھی ہوتی ہیں آڈیونس کو بھی کافی پسند آتی ہیں تو یہاں پر ہم دوستو بات کریں رننگ ٹائم کی تو اس لیم کو سینسر کی طرف سے دو گھنٹے انچاس منٹ کا رننگ ٹائم دیا گیا ہے اور اس لیم کو گوگل پر ایم ڈی وی ٹین بائی فائی پون ایٹ کی ملی ہوئی ہے اور یہاں پر دس جنوی دوہزار بیس ان لیم کو تھیٹر میں ریلیز کروایا گیا تھا یہ ایک فنی جو کہ تھرلنگ والی فلم تھی اور اس لیم کے آپ کو اندر جو کہ بہت اچھی کومیڈی دیکھنے کو مل جائے گی بجھاٹی دن سے اس لیم کا جو کہ سیونٹی فائیو کروڑ تھا اور اس لیم نے بوکس بہت اچھی کلیکشن کی ہوئی ہے اس سے پہلے بتا دوے اس لیم کو میوزک دیا ہوا تھا ڈی ایس پی نے اور ڈسٹیبیٹ کیا اس لیم کو ایک کے انٹرٹینمنٹس نے اور یہاں پر دوستو آگے بھی بات کرتے ہیں تو یہاں پر میں آپ اس کو بتا دیتا ہوں جو کہ اس لیم یعنی سیر لیرموئی کے بارے میں تو اس لیم کا ٹرانسلیٹ کی بات کی جائے تو یہاں پر جو کہ نو بڈی کین میچ جو کہ یہاں پر اس سے کوئی میچ نہیں کر سکتا اسی کا مطلب ہے اور یہ ایک 2020 کی ریلیز کی تیلگو لیکنگویج کی ایکشن کومیڈی ٹراما والی فلم ہے ڈریکٹ کیا ہے انی رویپر نے سٹوری کو بھی انہوں نے لکھا ہوا ہے اور یہاں پر جو کہ پیڈیوز کیا ہوا ہے شریف انکٹیش روا ہے جو کہ کریشنز کے تھو اور جی محش بابو کے انٹرٹینمنٹ کے تھو اور یہاں پر ایک کے انٹرٹینمنٹ کے تھو تو یہاں پر دوستو بات کی جیسے ایک سٹار کاسٹ کی تو یہاں پر جو کہ کاسٹ میں ہمیں دیکھنے کو ملے ہیں سپر سٹار محش بابو رشمیکہ منڈنا اور یہاں پر ویجے شانتی پرکاش راج ریدنر پساٹ اور ویگاہ ساری کاسٹ دیکھنے کو ملی ہے تو یہاں پر جو کہ سپر سٹار محش بابو اور رشمیکہ منڈنا کا فسٹ کمبینیشن دیکھنے کو ملا تھا فلم کے اندر ان کے ساتھ یہ پہلی فلم تھی اور یہاں پر جو کہ یہ فلم بھی باکسز پر بہت اچھی چلی اور باکسز پر ایک بلوگ بسٹر فلم رہی جی ہاں دوستو یہ فلم جو کہ باکسز پر بہت اچھی چلی اور آڈیلز کو بھی کافی پسند آئی اور یہاں پر جو کہ اس فلم کے اندر زیادہ آپ کو کومیڈی دیکھنے کو مل جاتی ہے ایکشن بھی بہت اچھے دیکھنے کو ملے ہیں تو یہاں پر جو کہ ہم بات کرنے ہیں جیسے ڈریکٹر کی تو انیل رویپوری نے ڈریکٹ کیا جو سن کرانا اور یہاں پر جو کہ سٹیرنگ میں ہمیں پہلے بھی بتا چکا ہوں سنمیوٹو گرافی کی ہے آر اتھنو رتھنو والوں نے اور یہاں پر ایڈیٹ کیا ہے تامی راجو نے میوزک دیا ڈی ایس پی نے اور یہاں پر پروڈکشن کمپنی پہلے بھی بتا چکا ہوں پھر بھی بتا دیتا ہوں شریف انکوٹیشویرہ کریشنز جیم ہیش انٹرٹینمنٹ ایکے انٹرٹینمنٹس اور یہاں پر ڈیسٹیبیشن کمپنی ہے ایڈ ایٹ کے انٹرٹینمنٹس سلم کو جو کہ سینسر کی طرف سے ایک سو انتر منٹر ریننگ ٹائم کے ساتھ تھیٹر میں ریلیس کروایا گیا تھا اور یہ فلم جو کہ سیونٹی فائیو کروڑ کے بجٹ کے ساتھ ریلیس ہوئی تھی یعنی پچھتر کروڑ کے بجٹ پر بنائے گیا تھا اس فلم کو اور یہ فلم جو کہ باکسز ایک بلوک پاسٹر فلم ہوتی ہے اور اس فلم نے باکسز پر دو سو ساٹھ کروڑ کا کلیکشن کیا جہاں دو سو اس فلم کو جو کہ کلیش کیا گیا تھا جو کہ سوپر سٹار سٹائلسٹار اللو اجن کی فلم یعنی جو کہ آلہ ویکنٹا پرمولو فلم کے ساتھ جہاں دو سو یہ فلم بھی بلوک پاسٹر رہی تھی اللو اجن کی فلم نے جو کہ اس فلم سے زیادہ کلیکشن کیا تھا اور یہ فلم بھی بہت ہی اچھی چلی تھی تو یہاں پر ہم جو کہ بات کی جائے اس فلم یعنی سہر لیرموئی کے بارے میں کہ اس فلم کو کب ا compuls کیا گیا تھا تو اس فلم کو اکتیس میں جو کہ 2019 میں یعنی 2019 میں اس فلم کو جو کہ اНумس کیا گیا تھا اور اس فلم کی جو شوٹنگ تھی نا پانچ جولائی سے جو کہ سٹارٹ کی گئی تھی جو کہ حیدراباد میں اس فلم کی شوٹنگ کو وہ سٹارٹ کیا گیا پہلا اس کے بعد اس فلم کی جو کہ میڈ نومبر میں جے کہ دوہزار انیس میں کی گئی اور یہاں پر گیارہ جنوری کو دوہزار بیس میں فائنلی سن کو جو کہ دو سو پچاس کی انسپر ورلڈ وائلٹی جو کہ ریلیس کروایا گیا تھا سنکرانتی کے موقع پر بجٹ پچیس پچتر کروڑ تھا اور یہاں پر جو کہ بہت ہی اچھا اوپینین جو کہ آڈینس کی طرف سے ملا اور یہاں پر ریویو بھی بہت ہی اچھے دیکھنے کو ملے جس طرح سے آڈینس سن کو پسند کیا اور بہت ہی زیادہ خ ایش بابو کو ان کی فلم یعنی سیرے لہرو سے تو کیونکہ ان کی شورت کافی بلند تھی ان کی فین بیس کافی بڑھ چکی تھی کیونکہ ان کی پچھلی فلمیں جو کہ بہت ہی اچھی چل رہی تھی ان کی پچھلی فلمیں بلوکبسٹر ہو رہی تھی جیسے ان کی فلم آئی تھی بھارت جو کہ مہارشی وہ بھی بواқس بلوکبسٹر ہی اس کے بعد یہ فلم آئی سیرے لہرو یہ فلم بھی بوکسfordر آلٹنگ بلوکبسٹر رہی جس کی وجہ سے میچ بابو کی بہت ہی اچ سے ریکاوری بھی بہت ہی اچھی ہو رہی تھی اور ان کو بھی بہت ہی اچھا پروفٹ ہو رہا تھا جو کہ کوویڈ کے ٹائم پہ اس سلم کو رلیز کرویا گیا پھر بھی اس سلم نے جو کہ بہت ہی اچھا کولیکشن کیا اور یہ فلم بوکسز بلوک بسٹر بھی رہی تو یہاں پر جو کہ بات کی جائے بھی سلم یعنی جو کہ آگے سٹوری کے بارے میں تو آپ اس سلم میں جو کہ ایک بھارتی میڈیکل کالج پروفیسر دیکھنے کو ملیں گے اور یہاں پر جو کہ ان کی ڈاٹر یہاں پر دیکھنے کو ملی ہے اور یہاں پر آپ کو بتا دو سب سے پہلے جو کہ اس سلم کے اندر آپ کو ایک سمپل سٹوری دیکھنے کو مل جائے گی ایک آرمی آفسر کی یعنی جو کہ اجے ان کا نام ہوتا ہے یعنی سوپر سٹار مہجبو جو اس سلم کے اندر رول پلے کر رہے ہیں وہ وہ ہیں اور وہاں پر ان کا ایک جو کہ کولیک بھی ہوتا ہے اور وہ بھی ایک آرمی آفسر ہوتا ہے اس کا نام بھی جو کہ ایجے ہوتا ہے جب کچھ نست لگوا دی جو کہ جو کہ ان کے یعنی ہائی جائک کر رہے تھے ایک سکول کو تب ہی ان کے جو کہ ایجے آفسر کی موت ہو جاتی ہے گولی لگنے کی وجہ سے جس کی وجہ سے وہ شادی پر نہیں جا پاتا اپنی بہن کی جی اس کی جگہ پہ جاتا ہے سپرسٹار مہش پابو اور وہاں پہ جب جاتا ہے تو دیکھتا ہے وہاں پہ جو ان کی مادر ہے یعنی جو دوسرا جو ہوتا ہے وہ جو کہ کافی اپنے گھر میں بھی نہیں اور کافی جو کہ گھوم ہے اور ڈر کے گھوم رہی ہے الگ الگ چھپ رہی ہے کافی جگہوں پہ جب ایک دفعہ انہیں مل جاتے ہیں تو پھر وہ گنڈوں کو بھی جو کہ کافی دوڑا دوڑا کے مارتا ہے جس کی وجہ سے وہ ان کو بچا لیتا ہے اور پھر وہاں پر جو کہ آگے جو کہ سٹارٹ ہوتی ہے فلم کی سٹوری اور یہاں پر جو کہ ان کو بتاتا ہے کہ وہ ان کا جو کہ ایک کولیگ ہے ان کے ساتھ جو کہ کام کر چکا ہے ایک آرمی آفسر ہے اور ان کی جگہ چکا ہے شادی کو اٹینڈ کرنے کے لیے اور شادی میں مدد کرنے کے لیے تو یہاں پر دوستو آگے سٹوری جاتی ہے اور یہاں پر جو کہ ہمیں کچھ پولٹکل ایشوز دکھائے جاتے ہیں اور یہاں پر جو کچھ ہے ہمیں جو کہ منتری بغیرہ دکھائے جاتے ہیں اور وہ سارا کچھ گنڈا گردی کر رہے ہوتے ہیں وہاں پر جو کہ سپر سٹار وہاں پر جو کہ پرکاشرہ رول پلے کر رہے ہیں اور وہاں پر انٹری ہوتی ہے اور پرکاش رات کو جس طرح سے ڈراتا ہے میش باب جس طرح سے ایکشن دکھاتا ہے بہت ہی اچھے مائنڈ بلوئنگ تھے اور یہاں پر جب ٹرین والا سین آتا ہے ٹرین والا سین بھی بہت ہی اچھے تھا کومیڈی کے ساتھ بہت ہی اچھی کمال کی جو کہ تڑکہ دیکھنے کو ملا اور اس کے اندر رشمی کا مندرہ بھی دیکھنے کو ملی جن کی ایکٹنگ بھی ٹھیک ٹھاک تھی اور یہاں پر ان کی جو کہ کومیڈی بھی ٹھیک ٹھاک تھی اور یہاں پر جو کہ بہت ہی کافی بڑی جو کہ کاسٹ بھی آگے دیکھنے کو ملی اور وارل کہا جائے تو اس ان کی سٹوری سیمپل دیکھنے کو ملی ہے ایک آرمی افسر ہوتا ہے وہ جو کہ اپنے کلیگ یعنی اپنے جو کہ دوسرے آرمی افسر کی جگہ جاتا ہے اس کی ماں کو یعنی ان کی بہن کی شادی ہوتی ہے جس کی جاتے اور وہاں پر جاتا ہے تو ان کی فیملی جو کہ مسئبت میں ہوتی ہے تو وہ آرمی افسر ان کی فیملی کو بچاتا ہے اور ان جو کہ پولیٹیکل یعنی نیتاؤں سے اور آگے کچھ جو کہ ایکشن سے دیکھنے کو ملتے ہیں اور یہاں پر جو کہ ایک ساتھ ہی لیو سٹوری بھی چلتی رہتی ہے رشمی کا مندنا اور یہاں پر جو کہ سپر سٹار مہش بابو کے درمیان اور کومیڈی بھی تڑک کا کومیڈی کا بھی لگتا رہتا ہے تو یہاں پر جو کہ سمپل یہی سٹوری ہے آخر میں جو کہ ان کو بچا لیتا ہے اور یہاں پر جو کہ وہ بھی جو کہ جو منتری وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی ان سے یعنی جو کہ پرکاش راج بھی ان سے ہار مان لیتے ہیں اور وہ بھی جو کہ ڈر کے بھاگ جاتے ہیں تو یہ سٹوری دیکھنے کو ملی ہے تو پھر آرمی افسر اپنا ہے جو کہ پھر کام پر یعنی چلا جاتا ہے تو یہ سٹوری سمپل دیکھنے کو ملی ہے اور یہاں پر سپر سٹار مہج بابو جو کہ میجر اجر کا رول پلے کر رہے ہیں اور یہاں پر رشمی کا مندرہ جو کہ سمس کروثی کا رول پلے کری اور یہاں پر ویجے شانتی جو کہ بھارت کی بھارتی کا رول پلے کری اور یہاں پر سنگیتہ جو کہ سوارجم کا رول پلے کر رہی ہے اور یہاں پر پرکاش راج ایمیلے کا رول پلے کر رہے ہیں راہ 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 ر ہورپی کریں تو یہاں پر اور بھی ساری کاسٹ ہے جیسے صبح راجو ہیں برانچ جو کٹی کا رول پلی کرے میں جو کہ کوٹی اسسٹینٹ اور یہاں پر راجیف جو کہ انکلا راما کرشنا کا رول پلے کریں گورمنٹ آفیسر ہیں اور یہاں پر بندلہ گنیش ہیں جو کہ بدلہ گنیش کا رول پلی کر سوریہ اسن میں سوریہ راو کی روپی کرے ستیہ اسن میں سمسکروتی کی جہاں پر 쳄 روح کر رہی ہیں اور یہاں پر ہاری تیجا جو اس نے پا پا ہو چاہیے مقت enjoyment جس Rapid گرامر پل کر رہی ہیں اور یہاں پر جیتا جو کہیں گھ رو گ้ان گھ سموردہ کر رول پلے کر ہی اور یہاں پر عشونی کا رول پلے کر رہی ہے اور یہاں پر کر کیمئن اپرونس میں دیکھنے کو ملی ہے یا دنگ شو رکھا اس میں جو اس میں جو کا کا دخال موڑ کرتے ہوئے دکھائے دیا اور یہاں پر دانس کرتے ہوئے دکھائے دی ہے اور یہاں پر شیخ اروی ایک منٹ بلوک سانگ میں دیکھنے کو ملے ہیں اور یہاں پر ڈی ای ایس پی چکے سانگز میں دیکھنے کو ملے ہیں ڈی ایس پی نے سانگ کو لکھا ہوا ہے انی رویر پوری بھی کریڈٹ سین میں آ جاتے ہیں تو یہ تھی ساری کی ڈیٹیل اب تھوڑا سا گانوں کے بارے میں بات کریں تو یہاں پر سارے گانے وغیرہ جو ہے نا وہ سارے آپ کو یوٹیوب پر آڈیو ویڈیو فارمنٹ میں دیکھنے اور سننے کو بھی جو کہ یعنی دیوشری پساد اور یہاں پر ان سارے گانوں کے لیندھ ہے یعنی رنگ ٹائم ہے وہ اکیس منٹ چھے سیکنڈ کا ہے اور یہ سارے کے سارے گانے آپ کو جو کہ برینڈن جا گارڈن آف میوزک کے نام سے سننے کو مل جائیں گے اور یہ سارے گانے آپ کو دوہزار سوری یہ دوہزار اٹنیس میں ریکارڈ کیے گئے تھے اور سارے کے سارے یوٹیوب پر آویلیبل ہیں یہاں پر گانوں کی تھوڑا بات کی جائے ہندی کے بارے میں تو یہاں پر ہندی میں بھی ہیں اور بھی کاف سارے جوگے کی لینگویج میں ہیں سب سے پہلے ہم یہاں پر بات کرتے ہیں تیلگو لینگویج کی تو مائنڈ بلوک کے نام سے جو کہ فاسٹ سونگ ہے اس کو شریمانی نے جو کہ لیرکس وغیرہ کو لکھا ہے اور یہاں پر ڈی جی اس بی نے بھی ان کی مدد کی ہوئے یہاں پر سنگر جو کہ بلیز ہیں اور بلیز اور یہاں پر رانینیا ریڈی نے مل کر گایا ہوا ہے تو یہاں پر فاسٹ اس گانے کی نیند ہے چار منٹ تیس سیکنڈ دوسرا گانا ہے سوریا کی اب یہاں پر چوتھا سانگ کی بات کریں تجھ کے ٹائٹل ٹریک ہے سیری لیرونی کے مورو انتھم کے نام سے ڈی ایس پی پرساد یعنی ڈی ایس پی نے خود لیرکس کو لکھا ہے شنکر مہدیون نے جو کہ گایا ہوئے چار منٹس سکنٹ اس گانے کی جو کے لیند ہے پانچ پاس ہوگا ہے ڈینگ ڈینگ جو کہ یہ بھی راما جو گیا نے جو کہ ساتری نے لکھا ہوئے لیرکس کو اور یہاں پر نکاش اور یہاں پر لاویتا لاو بو نے گایا ہوا ہے چار منٹس چودہ سکنٹ اس گانے کی بھی لیند ہے اب یہاں پر تھوڑا سا ہندی گانوں کے بات کریں تو یہاں پر ہندی میں بھی کچھ گانوں کو ڈب کیا گیا ہے جو کہ اس علم کا ہندی وریان ہاں ہندی سارے وریان جو کہ اس علم کا ہندی میں اس علم کے وریان وغیرہ کو جو بھی ہے اس علم کے ہندی رائٹس گولڈ مائنز کے پاس سے گولڈ مائنز والوں نے اس علم کے ہندی رائٹس کو خریدا ہوا تھا ڈبنگ ساری کمپلیٹ کروائی ہوئی ہے تھے کی ہوئی تھی اور یہاں پر اس علم کا ٹی وی پر بھی پریمیر ہو چکا ہے گولڈ مائنز کے جو کہ ٹی وی پریمیر ٹی وی پر بھی ہو چکا ہے گولڈ مائنز کا جو سیٹلائٹ چینل ہے اس کے اوپر تو یہاں پر جو کہ اس علم کو جب ٹیلی ویزن پر پریمیر کیا گیا اس کے اندر ہمیں کچھ ساغ ہندی میں بھی دیکھنے کو ملے تو جو ہی سو کیوٹ ساغ ہے نا اس کو بیبھر جوشی نے جو کہ لیرکس کو لکھا ہے رکیب علم نے جو کہ لیرکس کو ملکے لکھا ہے اور گولڈ سیکس ہینا نے گایا ہوا ہے تیس منٹ سوری تین منٹ تیس سیکنڈ کا جو کہ اس ساغ کی لیندھ ہے دوسرا گوانا ہے جو کہ ویر تو رن ویر تو جو کہ بیبھر جوشی نے اس کے لیرکس اور رکیب علم نے ملکر لکھا ہوا ہے یہاں پر راہل رام نے جو کہ گیا ہوا ہے ایک منٹ اٹھالی سیکنڈ اس گاہوں کی بھی لیندھ ہے تیسرا سانگ ہے ڈینگ ڈینگ جو کہ ویب آف جوشی نے اور یہاں کا رکیب عالم نے مل کر لیس کیوں لکھا اور یہاں پر نکاش عزیز نے گیا ہوا ہے جو کہ اوریجنل سانگ کو گیا ہوا تھا لوی تالوبو نے جو کہ وہ بھی گیا ہوا ہے ہندی کے اندر یہاں پر تین منٹ انتیس سیکنڈ اس سانگ بھی لیندھ ہے اور یہاں پر دوستو بات کریں اور بھی کاف سارے جو کہ لینگویج میں ہیں جیسے کنہ لینگویج ہے کنہ لینگویج بھی سانگز وغیرہ کو ڈاب کیا گیا ہے سارے سانگ کنہ لینگویج کے اندر بھی ڈاب کیے گئے ہیں تو یہ تھی فلم اور یہاں پر اس سلم کو جو کہ دس جنوئی دس جن ٹوز آگنٹ نائنٹین کو ریلیز کروایا گیا تھا اور اس سلم کے جو کہ بوکسر پر جب یہ فلم ریلیز ہوئی تھی تو تب ہی اس سلم کو بہت اچھے ریویوز ملے تھے اور یہ فلم بوکس ایک اچھی فلم رہی اور بلوک بسٹر فلم رہی اور آڈینس کو بھی کافی پسند آئی اور پبلک کو بھی بہتی پسند آئی اور یہاں پر اب بات کریں جو کہ اس سلم کے ہندی رائٹس کے بارے میں تو اس سلم کے ہندی رائٹس کو خریدا گیا تھا گولڈ مائنز نے جو کہ خریدا ہوا ہے گولڈ مائنز کے جو کہ منیجر ہے منیشا اور انہوں نے خریدا ہوا تھا اسلم کے ہندی رائٹس کو انہوں نے لگ بگ دو سال کے بعد اسلم کو ہندی میں ریلیس کروایا ڈبنگ پوری طرح سے کمپلیٹ تھی لیکن اسلم کو ٹی وی پر ٹیلی کاسٹ نہیں کروایا گیا پھر اسلم کو ٹی وی پر ٹیلی کاسٹ کیا گیا گولڈ مائنز کے اپنے سیٹلائٹ چینل گولڈ مائنز پر اور اسلم کو جب ریلیس کروایا گیا تو وہاں بھی بھی کافی اچھی جو کہ آوڈینس کو یہ فلم پسند آئی اور آوڈینس نے بھی کافی پسند کیا اسلم کو اور یہاں پر اسلم کے بعد جو کہ اسلم کو ابھی تک یوٹیوب پر آفشلی ریلیس نہیں کروایا گیا لیکن اسلم کو جو کہ تیل گولنگ ویچ کے اندر آویلیبل کر دیا گیا ہے جو کہ یہ فلم آویلیبل ہے ایمیزون پرائیم ویڈیو کے اوٹی ڈی پلیٹ فارم پر آویلیبل ہے اگر آپ دوست دیکھنا چاہو تو اسلم کو دیکھ سکتے ہو انگلیش اور ہندی سب ٹائٹل میں اگر آپ دوست نہیں دیکھنا چاہتے تو آپ دوست کو بتا دو یہ فلم آج ہی آپ دوست کو پریمر ہوتی ہوئی دیکھنے کو مل جائے گی یعنی تین مارچ کو یہ فلم جو کہ دوپہر کے ایک بچ کے پینتیس منٹ پر آپ کو گولڈ مائنس کے ٹی وی چینل پر دیکھنے کو مل جائے گی جی ہنسو اسلم کا ٹی وی پریمر ہو رہا ہے ہندی میں گولڈ مائنس کے ٹی وی چینل پر جو کہ چار مارچ کو ایک بچ کے پینتیس منٹ پر تو اگر انٹریسٹیڈ ہو ایکسائیڈ ہو تو اسلم کو دیکھنا جا کے انجوائی کرنا اگر آپ دوست نے اسلم کو دیکھا ہے تو آپ دوست کو یہ فلم کیسی لگی اپنا اپینین کو مغاز میں بتا دینا ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لازمی لائک کر دینا ہے کیونکہ اگر آپ دوست پر جو کہ سپورٹ نہیں کرو گے تو اور اپ ڈیٹس اس چینل پر کیسے آئیں گے آپ جس طرح سپورٹ کرو گے ہم اتنی اچھی اچھی ویڈیوز لے کر آئیں گے ویڈیو تو فائنلی دوستو آج بات کرنے والا ہوں سوپر سٹار مہش بابو کی فلم ساری لیرو نکم ورو موئی کے بارے میں تو آپ دوست اسلم کو ہندی میں کیسے دیکھ سکتے ہو وہ بتاؤں گا ساتھ اسلم کے انناون فیکٹس کے بارے میں بتاؤں گا سلم کے اوپر proper ڈیٹیلنگ کے ساتھ بات کروں گا اور یہاں پر آپ دوست کو بتا دوں اگر آپ دوست موئی دیکھنے کے لئے آئے ہو تو ابھی آپ دوست اس ویڈیو کو سکیپ کر سکتے ہو کیونکہ اس ویڈیو میں آپ کو کوئی بھی موئی دیکھنے کو نہیں ملے گی یہاں پر جو کہ سارے لیرو موئی کے بارے میں انناون فیکٹس کے بارے میں بتایا جائے گا اور یہاں پر proper ڈیٹیلنگ کے بارے میں بتایا جائے گا ریویو کیا جائے گا سٹوری ایکسپلینیشن کی جائے گی اور یہاں پر جو کہ یہاں پر بجٹ کے بارے میں بات کیا جائے گا باکسس کلیکشن کے بارے میں بات کی جائے گی اور یہاں پر پروس پرکشن میوزک دیپارٹمنٹ اور پری پرکشن کے بارے میں بات کی جائے گی تو ویڈیو کافی انٹرسٹنگ رہنے والا ہے اگر آپ دوست انٹرسٹیڈ ہو تو ابھی اس ویڈیو کو لائک کر کے تو لاس تک دیکھتے رہیے گا تو چلیے زیادہ ٹائم زیادہ نکت ویڈیو کی جانب چلتے ہیں تو یہاں پر ہم دوستو بات کریں ایک تیلگو لینگویج کی فلم سیری لیرو نکم ورو موئی کے بارے میں تو یہ دوہزار بیس میں ریلیز کی ایکشن کومیڈی ڈراما والی فلم تھی اس لن کو ڈریکٹ کیا تھا انیل روی پوری نے جنہوں نے اس سے پہلے کافی کمال کی فلمیں بنا چکے ہیں ان کی فلمیں بہت اچھی ہوتی ہیں آڈینس کو بھی کافی پسند آتی ہیں تو یہاں پر ہم دوستو بات کریں رننگ ٹائم کی تو اس لن کو س رننگ ٹائم دیا گیا ہے اور اس لن کو گوگل پر ایم ڈی بی ٹین بائی فائی پون ایٹ کی ملی ہوئی ہے اور یہاں پر دس جنوی دوہزار بیس ان کو تھیٹر میں ریلیز کروایا گیا تھا یہ ایک فنی جو کہ تھرلنگ والی فلم تھی اور اس لن کے آپ کو اندر جو کہ بہت اچھی کومیڈی دیکھنے کو مل جائے گی بجٹ اس لن کا جو کہ سیونٹی فائیو کروڑ تھا اور اس لن نے باکس اس لن کا بہت اچھی کولیکشن کی ہوئی ہے اس سے پہلے بتا دو اس لن کو می ایس پی نے اور ڈسٹیبیٹ کیا اس لن کو ایک کے انٹرٹینمنٹس نے اور یہاں پر دوستو آگے بھی بات کرتے ہیں تو یہاں پر میں آپ اس کو بتا دیتا ہوں جو کہ اس لن یعنی سیر لیرموی کے بارے میں تو اس لن کا ٹرانسلیٹ کی بات کی جائے تو یہاں پر جو کہ نو بڈی کین میچ جو کہ یہاں پر اس سے کوئی میچ نہیں کر سکتا اسی کا مطلب ہے اور یہ ایک دوہزار بیس کی ریلیز کی تیل گو لیکنگ ویچ کی ایکشن کومیڈی ٹراما والی فلم ہے ایڈریکٹ کیا اور انی رویپور نے سٹوری کو بھی انہوں نے لکھا ہوا ہے اور یہاں پر جو کہ پیڈیوز کیا ہوا ہے شریف انکٹیش روا ہے جو کہ کریشنز کے تھو اور جی محش بابو کے انٹرٹینمنٹ کے تھو اور یہاں پر ایک کے انٹرٹینمنٹ کے تھو تو یہاں پر دوستو بات کی جائے چاہے جیسے ایک سٹار کاسٹ کی تو یہاں پر جو کہ کاسٹ میں ہمیں دیکھنے کو ملے ہیں سپر سٹار محش بابو رشمی کا مندرہ اور یہاں پر ویجے شانتی پرکاش راج رزن ایڈرکسار اور بھی کاف ساری کاسٹ دیکھنے کو ملی ہے تو یہاں پر جو کہ سوپر سٹار محش بابو اور رشمی کا مندرہ کا فسٹ کمبینیشن دیکھنے کو ملا تھا فلم کے اندر ان کے ساتھ یہ پہلی فلم تھی اور یہاں پر جو کہ یہ فلم بھی باکسس بہت اچھی چلی اور باکسس ایک بلوگ بسٹر فلم رہی جی ہاں تو یہ فلم جو کہ باکسس بہت چلی اور آورڈیونز کو بھی کافی پسند آئی اور یہاں پر جو کہ اس فلم کے اندر زیادہ آپ کو کومیڈ دیکھنے کو مل جاتی ہے ایکشن بھی بہت ہی اچھی دیکھنے کو ملے ہیں تو یہاں پر جو کہ ہم بات کرنے ہیں جیسے ڈریکٹر کی تو انیل رویپوری نے ڈریکٹ کیا ہے ریٹن بھی انیل رویپوری نے کیا ہوا ہے اور یہاں پر پیویسر ہیں جو کہ رام براہم جو سن کرانا اور یہاں پر جو کہ سٹیرنگ میں ہمیں پہلے بھی پتا چکا ہوں سنمیوٹو گرافی کی ہے رتنو والوں نے اور یہاں پر ایڈیٹ کیا ہے تامی راجو نے میوزک دیا ڈی ایس پی نے اور یہاں پر پروڈکشن کمپنی پہلے بھی بتا چکا ہوں پھر بھی بتا دیتا ہوں اور یہاں پر ڈسٹیبیشن کمپنی ہے ایک کے انٹرٹینمنٹس سلم کو جو کہ سنسر کی طرف سے ایک سو نتر منٹر ریننگ ٹائم کے ساتھ تھیٹر میں ریلیز کروایا گیا تھا اور یہ فلم جو کہ سیونٹی فائیو کروڑ کے بجٹ کے ساتھ ریلیز ہوئی تھی یعنی پچھتر کروڑ کے بجٹ پر بنائے گیا تھا اس فلم کو اور یہ فلم جو کہ بوکسز ایک بلوک پسٹر فلم ہوتی ہے اور اس فلم نے بوکسز پر دو سو ساٹھ کروڑ کا کلیکشن کیا جہاں دو سو اس فلم کو جو کہ کلیش کیا گیا تھا جو کہ سوپر سٹار سٹائل سٹار اللو اجن کی فلم یعنی جو کہ آلہ ویکنٹا پرمولو فلم کے ساتھ جی ہاں دوستو یہ فلم بھی بلوک پسٹر رہی تھی اللو اجن کی فلم نے جو کہ اس فلم سے زیادہ کلیکشن کیا تھا اور یہ فلم بھی بہت ہی اچھی چلی تھی تو یہاں پر ہم جو کہ بات کی جائے اس فلم یعنی سہر لہرموئی کے بارے میں کہ اس فلم کو کب اناؤنس کیا گیا تھا تو اس فلم کو اکتیس میں 2019 میں یعنی 2019 میں اس فلم کو جو کہ اناؤنس کیا گیا تھا اور اس فلم کی جو شوٹنگ تھی پانچ جولائی سے جو کہ سٹارٹ کی گئی تھی جو کہ حیدر آباد میں اس فلم کی شوٹنگ کو سٹارٹ کیا گیا پہلا اس کے بعد اس فلم کو جو کہ پانچ جولائی کو شوٹنگ کشمیر میں کی گئی اس کے بعد اس فلم کی شوٹنگ جو کہ میڈ نومبر میں جو کہ 2019 میں کی گئی اور یہاں پر گیارہ جنوری کو 2020 میں فائنلی اس فلم کو جو کہ 250 سکینس پر ورلڈ وائلڈی جو کہ ریلیس کروایا گیا تھا سنکرانتری کے موقع پر بجٹ 75 کروڑ تھا اور یہاں پر جو کہ بہت ہی اچھا اوپینین جو کہ ایڈوانس جو کہ آڈینس کی طرف سے ملا اور یہاں پر ریویو بھی بہت ہی اچھے دیکھنے کو ملے جس طرح سے آڈینس نے اس فلم کو پسند کیا اور بہت ہی زیادہ خوب پیار دیا سپر سٹار مہش بابو کو ان کی فلم یعنی سیرے لیرو سے تو کیونکہ ان کی شورت کافی بلند تھی ان کی فین بیس کافی بڑھ چکی تھی کیونکہ ان کی پچھلی فلمیں جو کہ بہت ہی اچھی چل رہی تھی ان کی پچھلی فلمیں بلوک بسٹر ہو رہی تھی جیسے ان کی فلم آئی تھی بھارت نیننو اس کے بعد ان کی فلم آئی جو کہ مہارشی وہ بھی باکسز پر بلوک بسٹر ہی اس کے بعد یہ فلم آئی سیرے لیرو یہ فلم بھی باکسز پر آلٹنگ بلوک بسٹر رہی جس کی وجہ سے مہش بابو کی بہت ہی اچھی فین بیس بن چکی تھی اور تھیٹر والے یعنی وہ بھی اس لن کی فلمز کو بڑے بڑے داموں میں لے رہے تھے جس کی وجہ سے ریکاوری بھی بہت اچھی ہو رہی تھی اور ان کو بھی بہت اچھا پروفٹ ہو رہا تھا جو کہ کوویڈ کے ٹائم پر اس لن کو رلیز کروایا گیا پھر بھی اس لن نے جو کہ بہت اچھا کولیکشن کیا اور یہ فلم بوکسز بلوک بسٹر بھی رہی تو یہاں پر جو کہ بات کی جائے بھی سلم یعنی جو کہ آگے سٹوری کے بارے میں تو آپ اس لن میں جو کہ ایک بھارتی میڈیکل کالج پروفیسر دیکھنے کو ملیں گے اور یہاں پر جو کہ ان کی ڈاٹر یہاں پر دیکھنے کو ملی ہے اور یہاں پر آپ کو بتا دوں سب سے پہلے جو کہ اس لن کے اندر آپ کو ایک سمپل سٹوری دیکھنے کو مل جائے گی ایک آرمی آفسر کی یعنی جو کہ اجے ان کا نام ہوتا ہے یعنی سوپر سٹار مہشبو جو اس لن کے اندر رول پلے کر رہے ہیں وہ وہ ہیں اور وہاں پر ان کا ایک جو کہ کولیگ بھی ہوتا ہے اور وہ بھی ایک آرمی آفسر ہوتا ہے اس کا بنام بھی جو کہ اجے ہوتا ہے جب کچھ نست لگوا دی جو کہ ان کے یعنی ہائی جیک کر رہے تھے ایک سکول کو تب ہی ان کے جو کہ اجے آفسر کی موت ہو جاتی ہے گولی لگنے کی وجہ سے جس کی وجہ سے وہ شادی پر نہیں جا پاتا اپنی بہن کی جی اس کی جگہ پر جاتا ہے سوپر سٹار مہشبابو اور وہاں پر جب جاتا ہے تو دیکھتا ہے وہاں پر جو ان کی مادر ہے یعنی جو دوسرا جو ہوتا ہے وہ جو کہ کافی اپنے گھار میں بھی نہیں ہے اور کافی جو کہ گم ہے اور در کے گھوم رہی ہے الگ الگ چھپ رہی ہے کافی جگہوں پر جب ایک دفعہ انہیں مل جاتے ہیں تو پھر وہ گنڈوں کو بھی جو کہ کافی دوڑا دوڑا کے مارتا ہے جس کی وجہ سے وہ ان کو بچا لیتا ہے اور پھر وہاں پر جو کہ آگے سٹارٹ ہوتی ہے فلم کی سٹوری اور یہاں پر جو کہ ان کو بتاتا ہے کہ وہ ان کا جو کہ ایک کو لیگ ہے ان کے ساتھ جو کہ کام کر چکا ہے ایک آرمی آفسر ہے اور ان کی جگہ چکا ہے شادی کو اٹینڈ کرنے کے لیے اور شادی میں مدد کرنے کے لیے تو یہاں پر دوستو آگے سٹوری جاتی ہے اور یہاں پر جو کہ ہمیں کچھ پولٹیکل ایشوز دکھائے جاتے ہیں اور یہاں پر جو کچھ ہے ہمیں جو کہ منتری بغیرہ دکھائے جاتے ہیں اور وہ سارا کچھ گنڈا گردی کر رہے ہوتے ہیں وہاں پر جو کہ سپر سٹار وہاں پر جو کہ پرکاشرہ رول پلے کر رہے ہیں اور وہاں پر انٹری ہوتی ہے اور پرکاشرہ کو جس طرح سے ڈراتا ہے میں اس بار جس طرح سے ایکشن دکھاتا ہے بہت ہی اچھے مائنڈ بلوئنگ تھے اور یہاں پر جب ٹرین والا سین آتا ہے ٹرین والا سین بھی بہت ہی اچھے تھا کومیڈی کے ساتھ بہت ہی اچھی کمال کی جو کہ تڑکا دیکھنے کو ملا اور اس کے اندر رشمی کامندرہ بھی دیکھنے کو ملی جن کی ایکٹنگ بھی ٹھیک تھاک تھی اور یہاں پر ان کی جو کہ کومیڈی بھی ٹھیک تھاک تھی اور یہاں پر جو کہ بہت ہی کافی کس بڑی چوکی کاسٹ بھی آگے دیکھنے کو ملی اور وارل کہا جائے تو اس ان کی سٹوری سیمپل دیکھنے کو ملی ہے ایک پلے آرمی افسر ہوتا ہے وہ جو کہ اپنے کلیگ یعنی اپنے جو کے دوسرے آرمی آفسر کی جگہ جاتے ہیں اس کی ماں کو یعنی ان کی بہن کی شادی ہوتی ہے جس کی جائے سے اور وہاں پر جاتا ہے تو ان کی فیملی جو کے مصیبت میں ہوتی ہے تو وہ آرمی آفسر ان کی فیملی کو بچاتا ہے اور ان جو کے پولیٹیکل یعنی نیتاؤں سے اور آگے کچھ جو کے ایکشن سے دیکھنے کو ملتے ہیں اور یہاں پر جو کے ایک ساتھ ہی لیو سٹوری بھی چلتی رہتی ہے رشمی کا مندنہ اور یہاں پر جو کے سپر سٹار مہش بابو کے درمیان اور کومیڈی بھی تڑکا کومیڈی کا بھی لگتا رہتا ہے تو یہاں پر جو کے سیمپل یہی سٹوری ہے آخر میں جو کے ان کو بچا لیتا ہے اور یہاں پر جو کے وہ بھی جو Rhode جو کے جو منتری وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی ان سے یعنی جو پرکاش راج بھی ان سے ہار مان لیتے ہیں اور وہ بھی جو کے ڈر کے بھاگ جاتے ہیں یہ اسٹوری دیکھنے کو ملی ہے تو پھر آرمی آفسر اپنا ہے جو کے پھر کام پر یعنی چلا جاتا ہے تو یہ سٹوری سمپل دیکھنے کو ملی ہے اور یہاں پر سپسٹار مہج بابو جی کے میجر اجر کا رول پلے کر رہے ہیں اور یہاں پر رشمی کام اندرہ جو کہ سمس کروثی کا رول پلے کری اور یہاں پر ویجے شانتی جو کہ بھارت کی بھارتی کا رول پلے کری اور یہاں پر سنگیتہ جو کہ سوارجم کا رول پلے کر رہی اور یہاں پر پرکاش راج ایملے کا رول پلے کر رہے ہیں اور یہاں پر جو کہ راج اندر پسات شیوہ کا رول پلے کر رہے ہیں اور یہاں پر Dass сним نامورالی ہے اور یہاں پہ ستیادی ع congr جو کر روالی ہے اور یہاں پرزنہ پرزنجی و İstanbulین و یقیدality جو موزہ پوزنی جو حالی اوائی coша سسر تیری راو کا رولگ بڑے کر رہے ہیں تو یہاں پر اور بیٹھان کرنیٰ چونئے тогда ہونے کرا جو کیوٹی گارڈ出去 اسن میں نے宮imana اور راجیچو کا عمقیعہ روے پر آمک کرجنہ رومیٹ اور اس پر لگڑی ہے بعض کونадцètres رول گول میں سہ تیری سروی ہی سوریہ روряд کرائی ستیہ ہی سن میں سمس کرویتی کر روہیو ہے تو یہاں پر جو فرح کی طور مکتاز سسٹر کا رول پلے کر رہی ہیں اور یہاں پر جیتا جو کہ ہیں وہ پروسیسٹیو گروہمز مادر کا رول پلے کر رہی ہیں اور یہاں پر اشونی ہے جو سنتورترہ کا رول پلے کر رہی ہیں اور یہاں پر جو کہ کیمئر اپوریونس میں دیکھنے کو ملی ہے تمانیا بھاٹی آئی کے ڈینگ ڈانگ جو سونگ ہے اس میں جو کہ سپیشل موو کرتے ہوئے دکھائے دی اور یہاں پر ڈانس کرتے ہوئے دکھائے دی ہے اور یہاں پر شیخر بھی ایک مینڈ بلوک سونگ میں دیکھنے کو ملے ہیں اور یہاں پر ڈی ایس پی جو کہ سونگز میں دیکھنے کو ملے ہیں ڈی ایس پی نے سونگ کو لکھا ہوا ہے انی رویر پوری بھی کریڈٹ سین میں آ جاتے ہیں تو یہ تھی سارے کی ڈیٹیل اب تھوڑا سا گانوں کے بارے میں بات کریں تو یہاں پر سارے گانے وغیرہ جو ہے نا وہ سارے آپ کو یوٹیوب پر آڈیو ویڈیو فارمنٹ میں دیکھنے اور سننے کو مل جاتے ہیں وہ بھی جو کہ الہاری میوزک ٹی سریز کے یوٹیوب شینل پر اور پیرویسر ہیں ڈی ایس پی جو کہ یعنی دیوشری پساد اور یہاں پر انسانے گانوں کے لیندھ ہے یعنی رنگ ٹائم ہے وہ اکیس منٹ چھے سیکنڈ کا ہے اور یہ سارے کے سارے گانے آپ کو جو کہ برینڈن جا گارڈن آف میوزک کے نام سننے کو مل جائیں گے اور یہ سارے گانے آپ کو سوری یہ دوہزار اٹنیس میں ریکارڈ کیے گئے تھے اور سارے کے سارے یوٹیوب پر آویلیبل ہیں یہاں پر گانوں کی تھوڑا بات کی جائے ہندی کے بارے میں تو یہاں پر ہندی میں بھی ہیں اور بھی کاف سارے جوکے کی لینگویج میں ہیں سب سے پہلے ہم یہاں پر بات کرتے ہیں تیلگو لینگویج کی تو مائنڈ بلوک کے نام سے جو کہ فاسٹ سونگ ہے اس کو شریمانی نے جو کہ لیرکس وغیرہ کو لکھا ہے اور یہاں پر ڈی جی ایس بی نے بھی ان کی مدد کی ہوئے یہاں پر سنگر جو کہ بلیز ہیں اور بلیز اور یہاں پر رانینیا ریڈی نے مل کر گایا ہوا ہے تو یہاں پر فاسٹ گانے کی لیندھ ہے چار منٹ تیس سیکنڈ دوسرا گانا ہے سوریہ دےو جو کہ راما جوگیا نے جو کہ ستریا نے جو کہ لکھا ہوا ہے اور یہاں پر بری پراک نے گایا ہوئے جو کہ ہندی سنگر ہے کافی اچھی ان کی وائس ہوتی ہے اور یہاں پر جو کہ چار منٹ پتیس سیکنڈ اس گانے کی لیندھ ہے اور یہاں پر جو کہ تیسرا گانا ہے جو نہ ہی سو کیوٹ شریمانی نے جو کہ لیرکس کو لکھا ہے مدھو پریہ نے گایا ہوئے تین منٹ تیس سیکنڈ کی لیندھ ہے اس سونگ کی اب یہاں پر چوتھا سونگ کی بات کریں جو کہ ٹائٹل ٹریک ہے سیری لیرونی کے مورو انتھم کے نام سے ڈی ایس پی پرساد یعنی ڈی ایس پی نے خود لیرکس کو لکھا ہے شنکر مہادیون نے جو کہ گایا ہوئے چار منٹ سیکنڈ اس گانے کی جو کہ لیندھ ہے پانچ پاس ہوئے گا ہے ڈینگ ڈینگ جو کہ یہ بھی راما جو گیا نے جو کہ ساتری نے لکھا ہوئے لیرکس کو اور یہاں پر نکاش اور یہاں پر لاویتا لاوبو نے گایا ہوا ہے چار منٹ چودہ سیکنڈ اس گانے کی بھی لیندھ ہے اب یہاں پر تھوڑا سا ہندی گانوں کی بات کریں تو یہاں پر ہندی میں بھی کچھ گانوں کو ڈب کیا گیا ہے جو کہ اس علم کا ہندی وریاں ہندی سارے وریاں جو کہ اس علم کا ہندی میں اس علم کے وریاں وغیرہ کو جو بھی ہے اس علم کے ہندی رائٹس گولڈ مائنز کے پاس ہے گولڈ مائنز والوں نے اس علم کے ہندی رائٹس کو خریدا ہوا تھا ڈبنگ ساری کمپلیٹ کروائی ہوئی ہے پریمیر بھی ہو چکے گولڈ مائنز کا جو سیٹلائٹ چینل ہے اس کے اوپر تو یہاں پر جو کہ اس علم کو جب ٹیلی ویزن پر پریمیر کیا گیا تو اس کے اندر ہمیں کچھ ساؤنگ ہندی میں بھی دیکھنے کو ملے تو جو ہی سو کیوٹ ساؤنگ ہے نا اس کو ویب حفظ جوشی نے جو کہ لیرکس کو لکھا ہے رکیب علم نے جو کہ لیرکس کو مل کے لکھا ہے گول سیکس ہے نا نے گایا ہوا ہے تیس منٹ تیس منٹ تیس سیکنڈ tremendous دوسرہ گولڈا ہے جو جو کہ ویر blind رن ویر تو جو کہ وییب حفظ جوشی نے اس کے لیرکس اور رکیب علم نے مل کر لکھا راہ دیکھا ہے یہاں پر رہ الرام نے جو کہ گیا ہوا ہے ایک منٹ آٹر پارا صنگ تک استیام کی بھی لیرکس کی لیرکس کی لینٹ تیسرا سونگ ہاں ڈینک دینک جو کے ویب حفظ جوشی اور یا یہاں پر رکیب علم نے ملکر لیس کے لکھا ہے اور یہاں پر نکاش عزیز نے گیا ہوا ہے جو کہ اوریجنل سانگ کو گیا ہوا تھا لوی تعلوب انہیں جو کہ وہ بھی گیا ہوا ہے ہندی کے اندر یہاں پر تین منٹ انتیس اگریں سانگ بھی لیندھ ہے اور یہاں پر دوستو بات کریں اور بھی کاف سارے جو کہ لینگویج میں ہیں جیسے کنہ لینگویج ہے کنہ لینگویج بھی سانگ وغیرہ کو ڈاب کیا گیا ہے سارے سانگ کنہ لینگویج کے اندر بھی ڈاب کیے گئے ہیں تو یہ تھی فلم اور یہاں پر اس لن کو دو جو کہ دس جنرلی دس جن 2019 کو ریلیز کروایا گیا تھا اور اس لن کے ہیں جو کہ باکس پر جب یہ فلم ریلیز ہوئی تھی تو تب ہی اس لن کو بہت اچھے ریویوز ملے تھے اور یہ فلم باکس ایک اچھی فلم رہی اور بلوک بسٹر فلم رہی اور آڈینس کو بھی کافی پسند آئی اور پبلک کو بھی بہتی پسند آئی اور یہاں پر اب بات کریں جو کہ اس لن کے ہندی رائٹس کے بارے میں تو اس لن کے ہندی رائٹس کو خریدا گیا تھا گولڈ مائنس نے جو کہ خریدا ہوا ہے گولڈ مائنس کے جو کہ منیجر ہے منیشہ اور انہوں نے خریدا ہوا تھا اس لن کے ہندی رائٹس کو انہوں نے لگ بگ دو سال کے بعد اس لن کو ہندی میں ریلیز کروایا ڈبنگ پوری طرح سے کمپلیٹ تھی لیکن اس لن کو ٹی وی پر ٹیلی کاسٹ نہیں کروایا گیا پھر اس film کو ٹی وی پر ٹیلی کاسٹ کیا گیا گولڈ مائنز کے اپنے سیٹلائٹ چینل گولڈ مائنز پر اور اس film کو جب ریلیس کروایا گیا تو وہاں بھی بھی کافی اچھی جو کہ آڈینس کو یہ فلم پسند آئی اور آڈینس نے بھی کافی پسند کیا اس film کو اور یہاں پر اس film کے بعد جو کہ اس film کو ابھی تک یوٹیوب پر آفشلی ریلیس نہیں کروایا گیا لیکن اس film کو جو کہ تیل گولینگویج کے اندر اویلیبل کر دیا گیا ہے جو کہ یہ فلم اویلیبل ہے ایمیزون پرائیم ویڈیو کے اوٹی ٹی پلیٹ فارم پر اویلیبل ہے اگر آپ دوست دیکھنا چاہو تو اس film کو دیکھ سکتے ہو انگلیش اور ہندی سب ٹائٹل میں اگر آپ دوست نہیں دیکھنا چاہتے تو آپ دوست کو بتا دو یہ فلم آج ہی آپ دوست کو پریمیر ہوتی ہوئی دیکھنے کو مل جائے گی یعنی تین مارچ کو یہ فلم جو کہ دوپہر کے ایک بچ کے پینتیس منٹ پر آپ کو گولڈ مائنز کے ٹی وی چینل پر دیکھنے کو مل جائے گی جی ہان سو اسلم کا ٹی وی پریمر ہو رہا ہے ہندی میں گولڈ مائنز کے ٹی وی چینل پر جو کہ چار مارچ کو ایک بچ کے پینتیس منٹ پر تو اگر انٹریسٹڈ ہو ایکسائیڈڈ ہو تو اسلم کو دیکھنا جا کے انجوائی کرنا اگر آپ دوست نے اسلم کو دیکھا ہے تو آپ دوست کو یہ فلم کیسی لگی اپنا اپینین کو مغاز میں بتا دینا ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لازمی لائک کر دینا ہے کیونکہ اگر آپ دوست پر جو کہ سپورٹ نہیں کرو گے تو اور اپ ڈیٹس اس چینل پر کیسے آئیں گے آپ جس طرح سپورٹ کرو گے ہم اتنی اچھی اچھی ویڈیوز لے کر آئیں گے ویڈیو تو فائنلی دوستو آج بات کرنے والا ہوں سوپر سٹار مہش بابو کی فلم ساری لیرو نکیم وروموئی کے بارے میں تو آپ دوست اسلم کو ہندی میں کیسے دیکھ سکتے ہو وہ بتاؤں گا ساتھی اسلم کے انناون فیکٹس کے بارے میں بتاؤں گا اور اسلم کے اوپر پراپر ڈیٹیلنگ کے ساتھ بات کروں گا اور یہاں پر آپ دوست کو بتا دوں اگر آپ دوست موئی دیکھنے کے لئے آئے ہو تو ابھی آپ دوست اس ویڈیو کو سکیپ کر سکتے ہو کیونکہ اس ویڈیو میں آپ کو کوئی بھی موئی دیکھنے کو نہیں ملے گی یہاں پر جو کہ سارے لیرو موئی کے بارے میں انناون فیکٹس کے بارے میں بتایا جائے گا اور یہاں پر پراپر ڈیٹیلنگ کے بارے میں بتایا جائے گا اسلم کے ریویو کیا جائے گا سٹوری ایکسپلینیشن کی جائے گی اور یہاں پر جو کہ یہاں پر بجٹ کے بارے میں بات کیا جائے گا باکسس کلیکشن کے بارے میں بات کی جائے گی اور یہاں پر پروس پروڈکشن میوزک ڈپارٹمنٹ اور پریو پروڈکشن کے پر ہمیں بات کی جائے گی تو ویڈیو کافی انٹرسٹنگ رہنے والا ہے اگر آپ دوست انٹرسٹیڈ ہو تو ابھی اس ویڈیو کو لائک کر کے تو لاس تک دیکھتے رہیے گا تو چلیے زیادہ ٹائم زیادہ نکتے ویڈیو کی جانب چلتے ہیں تو یہاں پر ہم دوستو بات کریں ایک تیلگو لینگویج کی فلم سیری لیرو نکم ورو موئی کے بارے میں تو یہ دوہزار بیس میں ریلیز کی ایکشن کومیڈی ڈراما والی فلم تھی اس لیم کو ڈریکٹ کیا تھا انیل روی پوری نے جنہوں نے اس سے پہلے کافی کمال کی فلمیں بنا چکے ہیں ان کی فلمیں بہت اچھی ہوتی ہیں آڈیونس کو بھی کافی پسند آتی ہیں تو یہاں پر ہم دوستو بات کریں رننگ ٹائم کی تو اس لیم کو سینسر کی طرف سے دو گھنٹے انچاس منٹ کا رننگ ٹائم دیا گیا ہے اور اس لیم کو گوگل پر ایم ڈی وی ٹین بائی فائی پون ایٹ کی ملی ہوئی ہے اور یہاں پر دس جنوی دوہزار بیس ان لیم کو تھیٹر میں ریلیز کروایا گیا تھا یہ ایک فنی جو کہ تھرلنگ والی فلم تھی اور اس لیم کے آپ کو اندر جو کہ بہت اچھی کومیڈی دیکھنے کو مل جائے گی بجھاٹی دن اس لیم کا جو کہ سیونٹی فائیو کروڑ تھا اور اس لیم نے باکس بہت اچھی کولیکشن کی ہوئی ہے اس سے پہلے بتا دوے اس لیم کو میوزک دیا ہوا تھا ڈی ایس پی نے اور جسٹیبیٹ کیا اس لیم کو ایک کے انٹرٹینمنٹس نے اور یہاں پر دوستو آگے بھی بات کرتے ہیں تو یہاں پر میں آپ اس کو بتا دیتا ہوں جو کہ اس لیم یعنی سیر لیرموی کے بارے میں تو اس لیم کا ٹرانسلیٹ کی بات کی جائے تو یہاں پر جو کہ نو بڈی کین میچ جو کہ یہاں پر اس سے کوئی میچ نہیں کر سکتا اسی کا مطلب ہے اور یہ ایک 2020 کی ریلیز کی تیلگو لیکنگ ویچ کی ایکشن کومیڈی ٹراما والی فلم ہے انی رویپر نے سٹوری کو بھی انہوں نے لکھا ہوا ہے اور یہاں پر جو کہ پروڈیوز کیا ہوا ہے شریف انکٹیش روا ہے جو کہ کریشنز کے تھو اور جی محش بابو کے انٹرٹینمنٹ کے تھو اور یہاں پر ایک کے انٹرٹینمنٹ کے تھو تو یہاں پر دوستو بات کی جائے جیسے ایک سٹار کاسٹ کی تو یہاں پر جو کہ کاسٹ میں ہمیں دیکھنے کو ملے ہیں سوپر سٹار محش بابو رشمیقہ مندنہ اور یہاں پر ویجے شانتی پرکاش راج رزینر پسار اور بھی ایک افساری کاسٹ دیکھنے کو ملی ہے تو یہاں پر جو کہ سوپر سٹار محش بابو اور رشمیقہ مندنہ رشمیقہ مندنہ کا فسٹ کمبینیشن دیکھنے کو ملا تھا فلم کے اندر ان کے ساتھ یہ پہلی فلم تھی اور یہاں پر جو کہ یہ فلم بھی باکسز پر بہت اچھی چلی اور باکسز پر ایک بلوگ بسٹر فلم رہی جی ہاں تو سو یہ فلم جو کہ باکسز پر بہت اچھی چلی اور آڈیونس کو بھی کافی پسند آئی اور یہاں پر جو کہ اس فلم کے اندر زیادہ آپ کو کومیڈی دیکھنے کو مل جاتی ہے ایکشن بھی بہت اچھے دیکھنے کو ملے ہیں تو یہاں پر جو کہ ہم بات کرنے جیسے ڈریکٹر کی تو انیل رویپوری نے ڈریکٹ کیا ہے ریٹن بھی انیل رویپوری نے کیا ہوا ہے اور یہاں پر پیڈیوسر ہیں جو کہ رام براہم جو سن کرانا اور یہاں پر جو کہ سٹیرنگ میں ہمیں پہلے بھی بتا چکا ہوں سنمیوٹوگرافی کی ہے آر اتھنو رتھنوالو نے اور یہاں پر ایڈیٹ کیا ہے تامی راجو نے میوزک دیا ڈی ایس پی نے اور یہاں پر پروڈکشن کمپری پہلے بھی بتا چکا ہوں پھر بھی بتا دیتا ہوں اور یہاں پر ڈسٹیبیشن کمپنی ہے ایڈ ایک کے انٹرٹینمنٹس سلم کو جو کہ سینسر کی طرف سے 179 منٹر ریننگ ٹائم کے ساتھ تھیٹر میں ریلیس کروایا گیا تھا اور یہ فلم جو کہ 75 کروڑ کے بجٹ کے ساتھ ریلیس ہوئی تھی یعنی 75 کروڑ کے بجٹ پر بنائے گیا تھا اس فلم کو اور یہ فلم جو کہ باکسز ایک بلوک پاسٹر فلم ہوتی ہے اور اس فلم نے باکسز پر دو سو ساٹھ کروڑ کا کلیکشن کیا جہاں دو سو اس فلم کو جو کہ کلیش کیا گیا تھا جو کہ سوپر سٹار سٹائل سٹار اللو اجن کی فلم یعنی جو کہ آلہ ویکنٹا پورا مولو فلم کے ساتھ جہاں دو سو یہ فلم بھی بلوک پاسٹر رہی تھی اللو اجن کی فلم نے جو کہ اس فلم سے زیادہ کلیکشن کیا تھا اور یہ فلم بھی بہت اچھی چلی تھی تو یہاں پر ہم جو کہ بات کی جائے اس فلم یعنی سہر لیرموئی کے بارے میں کہ اس فلم کو کب اناؤنس کیا گیا تھا تو اس فلم کو اکتیس میں جو کہ 2019 میں یعنی 2019 میں اس فلم کو جو کہ اناؤنس کیا گیا تھا اور اس فلم کی جو شوٹنگ تھی نا پانچ جولائی سے جو کہ سٹارٹ کی گئی تھی جو کہ ہیدر آباد میں اس فلم کی شوٹنگ کو وہ سٹارٹ کیا گیا پہلا اس کے بعد اس فلم کو جو کہ پانچ جولائی کو شوٹنگ کشمیر میں کی گئی اس کے بعد اسلم کی شوٹنگ جو کہ میڈ نومبر میں 2019 میں کی گئی اور یہاں پر 11 جنوری کو 2020 میں فائنل اسلم کو جو کہ 250 سکینس پر ورلڈ وائلڈی جو کہ ریلیس کروایا گیا تھا سنکرانتی کے موقع پر بجٹ 75 کروڑ تھا اور یہاں پر جو کہ بہت ہی اچھا اپینین جو کہ آڈینس کی طرف سے ملا اور یہاں پر ریویو بھی بہت ہی اچھے دیکھنے کو ملے جس طرح سے آڈینس دی اسلم کو پسند کیا اور بہت ہی زیادہ خوب پیار دیا سپرسٹار محیش بابو کو ان کی فلم یعنی سیرے لیرو سے تو کیونکہ ان کی جو کہ شورت کافی بلند تھی ان کی فین بیس کافی بڑھ چکی تھی کیونکہ ان کی پچھلی فلمیں جو کہ بہت ہی اچھی چل رہی تھی ان کی پچھلی فلمیں بلوک بسٹر ہو رہی تھی جیسے ان کی فلم آئی تھی بھارت انہین انہوں اس کے بعد ان کی فلم آئی جو کہ مہارشی وہ بھی بوکسز پر بلوک بسٹر ہی اس کے بعد یہ فلم آئی سیرے لیرو یہ فلم بھی بوکسز پر آلٹنگ بلوک بسٹر ہے جس کی وجہ سے محیش بابو کی بہت ہی اچھی فین بیس بن چکی تھی اور تھیٹر والے یعنی وہ بھی ان کی فلمز کو بڑے بڑے داموں میں لے رہے تھے جس کی وجہ سے ریکووری بھی بہت ہی اچھی ہو رہی تھی جو کہ کوویڈ کے ٹائم پر اس سلم کو رلیز کروایا گیا پھر بھی اس سلم نے جو کہ بہت ہی اچھا کولیکشن کیا اور یہ فلم بوکسز پر بلوک بسٹر بھی رہی تو یہاں پر جو کہ بات کی جائے بھی سلم یعنی جو کہ آگے سٹوری کے بارے میں تو آپ اس سلم میں جو کہ ایک بھارتی میڈیکل کالج پروفیسر دیکھنے کو ملیں گے اور یہاں پر جو کہ ان کی ڈاٹر یہاں پر دیکھنے کو ملی ہے اور یہاں پر آپ کو بتا دوں سب سے پہلے جو کہ اس سلم کے اندر آپ کو ایک سمپل سٹوری دیکھنے کو مل جائے گی ایک آرمی آفسر کی یعنی جو کہ اجے ان کا نام ہوتا ہے یعنی سوپر سٹار مہشبو جو اس سلم کے اندر رول پلے کر رہے ہیں وہ وہ ہیں اور وہاں پر ان کا ایک جو کہ کولیک بھی ہوتا ہے اور وہ بھی ایک آرمی آفسر ہوتا ہے اس کا نام بھی جو کہ اجے ہوتا ہے جب کچھ نست لگوا دی جو کہ ان کے یعنی ہائی جیک کر رہے تھے ایک سکول کو تب ہی ان کے جو کہ اجے آفسر کی موت ہو جاتی ہے گولی لگنے کی وجہ سے جس کی وجہ سے وہ شادی پر نہیں جا پاتا اپنی بہن کی جی اس کی جگہ پر جاتا ہے سوپر سٹار مہشبو اور وہاں پر جب جاتا ہے تو دیکھتا ہے وہاں پر جو ان کی مادر ہے یعنی جو دوسرا اجے ہوتا ہے وہ جو کہ کافی اپنے گھار میں بھی نہیں ہے اور کافی جو کہ گم ہے اور ڈر کے گھوم رہی ہے الگ الگ چھپ رہی ہے کافی جگہوں پر جب ایک دفعہ انہیں مل جاتے ہیں تو پھر وہ گنڈوں کو بھی جو کہ کافی دوڑا دوڑا کے مارتا ہے جس کی وجہ سے وہ ان کو بچا لیتا ہے اور پھر وہاں پر جو کہ آگے سٹارٹ ہوتی ہے فلم کی سٹوری اور یہاں پر جو کہ ان کو بتاتا ہے کہ وہ ان کا جو کہ ایک کو لیگ ہے ان کے ساتھ جو کہ کام کر چکا ہے ایک آرمی آفسر ہے اور ان کی جگہ چکا ہے شادی کو اٹینڈ کرنے کے لیے اور شادی میں مدد کرنے کے لیے تو یہاں پر دوستو آگے سٹوری جاتی ہے اور یہاں پر جو کہ ہمیں کچھ پولٹیکل ایشیوز دکھائے جاتے ہیں اور یہاں پر جو کچھ ہے ہمیں جو کہ منتری بغیرہ دکھائے جاتے ہیں اور وہ سارا کچھ گنڈا گردی کر رہے ہوتے ہیں وہاں پر جو کہ سپر سٹار وہاں پر جو کہ پرکاشرہ رول پلے کر رہے ہیں اور وہاں پر انٹری ہوتی ہے اور پرکاشرہ کو جس طرح سے ڈراتا ہے جس طرح سے ایکشن دکھاتا ہے بہت ہی اچھے مائنڈ بلوئنگ تھے اور یہاں پر جب ٹرین والا سین آتا ہے نا ٹرین والا سین بھی بہت ہی اچھے تھا کومیڈی کے ساتھ بہت ہی اچھی کمال کی جو کہ تڑکہ دیکھنے کو ملا اور اس کے اندر رشمی کا مندرہ بھی دیکھنے کو ملی جن کی ایکٹنگ بھی ٹھیک ٹاک تھی اور یہاں پر ان کی جو کہ کومیڈی بھی ٹھیک ٹاک تھی اور یہاں پر جو کہ بہت ہی کافی بڑی جو کہ کاسٹ بھی آگے دیکھنے کو ملی اور اور کہا جائے تو اسم کی سٹوری سیمپل دیکھنے کو ملی ہے ایک پلی آرمی افسر ہوتا ہے وہ جو کہ اپنے کلیگ یعنی اپنے جو کہ دوسرے آرمی افسر کی جگہ جاتے ہیں اس کی ماں کو یعنی ان کی بہن کی شادی ہوتی ہے جس کی جاتے اور وہاں پہ جاتا ہے تو ان کی فیملی جو کہ مسئبت میں ہوتی ہے تو وہ آرمی افسر ان کی فیملی کو بچاتا ہے اور ان جو کے پولٹیکل یعنی دیتاؤں سے اور آگے کچھ جو کے ایکشن سے دیکھنے کو ملتے ہیں اور یہاں پر جو کے ایک ساتھ ہی لیو سٹوری بھی چلتی رہتی ہے ارشمی کا مندرہ اور یہاں پر جو کے سپر سٹار مہش بابو کے درمیان اور کومیڈی بھی تڑکہ کومیڈی کا بھی لگتا رہتا ہے تو یہاں پر جو کے سنپل یہی سٹوری ہے آخر میں جو کے ان کو بچا لیتا ہے اور یہاں پر جو کے وہ بھی جو کے جو منتری وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی ان سے یعنی جو کے پرکاش راج بھی ان سے ہار مان لیتا ہے اور وہ بھی جو کے ڈر کے بھاگ جاتے ہیں یہ سٹوری دیکھنے کو ملی ہے تو پھر آرمی آفسر اپنا ہے جو کے پھر کام پر جانی چلا جاتا ہے تو یہ سٹوری سیمپل دیکھنے کو ملی ہے اور یہاں پر سپر سٹار مہش بابو جو کے میجرہ جر کا رول پلے کر رہے ہیں اور یہاں پر رشمکہ مندرہ جو کہ سمس کروثی کا رول پلے کری اور یہاں پر ویجے شانتی جو کہ بھارت کی بھارتی کا رول پلے کری اور یہاں پر سنگیتہ جو کہ سوارجم کا رول پلے کر رہی اور یہاں پر پرکاش راج ایملے کا رول پلے کر رہے ہیں اور یہاں پر جو کہ راج اندر پسات کیپٹن شیوہ کا رول پلے کر رہے ہیں اور یہاں پر راورو میس جو کہ راکھوا کا رول پلے کر رہے ہیں اور یہاں پر پساری کشنا مرالی جو کہ انسپیکٹر کروپنہ کا رول پلے کر رہے ہیں اور یہاں پر ستیہ دیو کیپٹن اجے کا رول پلے کر رہے ہیں اور یہاں پر برما جی ہیں جو لائر کا رول پلے کر رہے ہیں یہاں پر تنقلہ بھرانی جو کہ منسٹر کا رول پلے کر رہے ہیں جائے پرکاش ریڈیسل میں جو کہ ناغرندر کا افادر کا رول پلے کر رہے ہیں اور یہاں پر اجے جو کہ ناغرندر کے ہنچمین ہیں اور یہاں پر رگو بھاویوی ٹیچر کا رول پلے کر رہے ہیں جو کہ ترپتی راو کا رول پلے کر رہے ہیں تو یہاں پر اور بھی ساری کاسٹ ہے جیسے سببارا جو ہیں کرائم برانچ جو کوٹی کا رول پلے کریں جو کوٹی اسسٹنٹ ہیں اور یہاں پر راجیف جو کہ کنکلہ اور راما کرشنا کا رول پلے کریں گورنمنٹ آفیسر ہیں اور یہاں پر بندلہ گنیش ہے جو کہ بندلہ گنیش کا رول پلے کر رہے ہیں سوریہ اس میں سوریا روہ کر رہی ہیں ستھیا اور سمس کروگتی روحل co رہی ہیں اور یہاں پر یہاں پر جو کہ ہاری تیجا جو اسل میں ہیں وہ چکے مکتاز سٹیچا سسٹر کا رول پلے کر رہی ہیں اور یہاں پر جیتا جو کہیں وہ پروسائسٹیو گرو؟ گرو مس مادر کا رول پلے کری اور یہاں پر اشونی ہے جو سنتورترا کا رول پلے کر رہی ہیں اور یہاں پر جو کہ کیمئر اپوریونس میں دیکھنے کو ملی ہے تمانیا بھاٹی آئی کے ڈینگ ڈانگ جو سونگ ہے اس میں جو کہ جو کہ سپیشل موو کرتے ہوئے دکھائے دی اور یہاں پر ڈانس کرتے ہوئے دکھائے دی ہے اور یہاں پر شیخاروی ایک منٹ بلوک سانگ میں دیکھنے کو ملے ہیں اور یہاں پر ڈی ای ایس پی جو کے سانگز میں دیکھنے کو ملے ہیں ڈی ایس پی نے سانگ کو لکھا ہوا ہے انی رویر پوری بھی کریڈٹ سین میں آ جاتے ہیں تو یہ تھی ساری کی ڈیٹیل اب تھوڑا سا گانوں کے بارے میں بات کریں تو یہاں پر سارے گانے وغیرہ جو ہے نا وہ سارے آپ کو یوٹیوب پر آڈیو ویڈیو فارمنٹ میں دیکھنے اور سننے کو مل جاتے ہیں وہ بھی جو کہ لہاری میوزک ٹی سریز کے یوٹیوب شینل پر اور پیروی سر ہیں ڈی ایس پی جو کہ یعنی دیوی سری پساد اور یہاں پر ان سارے گانوں کے لیندھ ہے یعنی رنگ ٹائم ہے وہ 21 منٹ 6 سیکنڈ کا ہے اور یہ سارے کے سارے گانے آپ کو جو کہ برینڈن جاگ گارڈن آف میوزک کے نام سے سننے کو مل جائیں گے اور یہ سارے گانے آپ کو دوہزار سوری یہ دوہزار اٹنیس میں ریکارڈ کیے گئے تھے اور سارے کے سارے یوٹیوب پر آویلیبل ہیں یہاں پر گانوں کی تھوڑا بات کی جائے ہندی کے بارے میں تو یہاں پر ہندی بھی ہیں اور بھی کاف سارے جوکے کی لینگویج میں ہیں سب سے پہلے ہم یہاں پر بات کرتے ہیں تیلگو لینگویج کی تو مائنڈ بلوک کے نام سے جو کہ فاسٹ سونگ ہے اس کو شریمانی نے جو کہ لیرکس وغیرہ کو لکھا ہے اور یہاں پر ڈی جیس بی نے بھی ان کی مدد کی ہوئے یہاں پر سنگر جو کہ بلیز ہیں اور بلیز اور یہاں پر رانی نیا ریڈی نے مل کر گایا ہوا ہے تو یہاں پر فاسٹ گانے کی لیندھ ہے چار منٹ تیس سیکنڈ دوسرا گانا ہے سوریا و دےو جو کہ راما جگیا نے جو کہ شتریہ نے لکھا ہوا ہے اور یہاں پر پری پراک نے گایا ہوا ہے جو کہ ہندھی سنگر ہے کافی اچھی ان کی وائس رہتی ہے اور یہاں پر جو کہ چار منٹ تیس سیکنڈ اس گانے کی لیندھ ہے اور یہاں پر جو کہ تیسرا گانا ہے جو ہیں تو کیوٹ شریمانی نے جو کہ لیرکس کو لکھا ہے مدھو پریہ نے گایا ہوا ہے 17448 اب یہاں پر چوتھا سیونگ کی بات کریں تو جو کہ ٹائٹل ٹریک ہے سیری لیرونی کے مورو انتھم کے نام سے ڈی ایس پی پرساد یعنی ڈی ایس پی نے خود لیرکس کو لکھا ہے شنکر مہادیون نے جو کہ گایا ہوئے چار منٹس اس گانے کی جو کہ لیندھ ہے پانچ پاس ہوگا ہے ڈینگ ڈینگ جو کہ یہ بھی راما جو گیا نے جو کہ ساتری نے لکھا ہوئے لیرکس کو اور یہاں پر نکاش اور یہاں پر لاویتا لاوبو نے گایا ہوا ہے چار منٹس اسرس کوشوڑا سکیڑسی اس گانے کی بھی لیندھailedzych اب یہاں پر ہنسا ہنڈی گانوں کی بات کریں تو یہاں پر ہنڈی میں کچھ گانوں کو ڈ 농م کیا گیا ہے ت Looking ہمسے ہیں ان کا huh интересно 2030 slashja میسے ہیں ان کے والد میندھ میں، ساتھ کامپلیٹ کروایا ہوئی haut کی ہوئی تھی اور یہاں پر اسرلی ہو چکے ڈیوی پر بھی پریمیر ہو چکے گولڈ مینس کے جو kiMI psych solo سوری ٹی وی پر پریمیر بھی ہو چکا ہے گونڈ مائنڈ کا جو سیٹلائٹ چینل ہے اس کے اوپر تو یہاں پر جو کہ اس علم کو جب ٹیلی وائزن پر پریمیر کیا گیا تو اس کے اندر ہمیں کچھ سونگ ہندی میں بھی دیکھنے کو ملے تو جو ہی سو کیوٹ سونگ ہے نا اس کو ویب حفظ جوشی نے جو کہ لیرکس کو لکھا ہے رکی جو کہ رکیب علم نے جو کہ لیرکس کو مل کے لکھا ہے اور غل سیکس اینا نے گیا ہوا ہے تیس منٹ سوری تین منٹ تیس سیکنڈ کا جو کہ اس سونگ کی لیند ہے دوسرا گونیا جو کہ ویر تو رن ویر تو جو کہ ویب حفظ جوشی نے اس کے لیرکس اور رکیب علم نے مل کر لکھا ہے یہاں پر راہو رام نے جو کہ گیا ہوا ہے ایک منٹ آرہ تالی سیکنڈ اس سونگ کی بھی لیند ہے تیسرا سونگ ہے ڈینگ ڈینگ جو کہ ویب حفظ جوشی نے اور یہاں رکیب عالم نے مل کر لیسکو لکھا ہے اور یہاں پر نکاش عزیز نے گیا ہوا ہے جو کہ اوریجنل سانگ کو گیا ہوا تھا لوی تالوب نے جو کہ وہ بھی گیا ہوا ہے ہندی کے اندر یہاں پر تین منٹ انتیس سیکنٹ سانگ بھی لیندھ ہے اور یہاں پر دوستو بات کریں اور بھی کاف سارے جو کہ لینگویج میں ہیں جیسے کنہ لینگویج ہے کنوہ لینگویج بھی بھی سانگ بگرہ کو ڈپ کیا گیا سارے سانگ کنہ لینگویج کے اندر بھی ڈپ کیے گئے ہیں تو یہ تھی فلم اور یہاں پر اس لن کو دو جو کہ دس جنرلی دس جن 2019 کو ریلیز کروایا گیا تھا اور سلم کے ہیں جو کہ باکسر پر جب یہ فلم ریلیز ہوئی تھی تو تب ہی اس لن کو بہت اچھے ریویوز ملے تھے اور یہ فلم باکسر ایک اچھی فلم رہی اور بلوک بسٹر فلم رہی اور آڈینس کو بھی کافی پسند آئی اور پبلک کو بھی بہتی پسند آئی اور یہاں پر اب بات کریں جو کہ اس لن کے ہندی رائٹس کے بارے میں تو اس لن کے ہندی رائٹس کو خریدا گیا تھا گولڈ مائنز نے جو کہ خریدا ہوا ہے گولڈ مائنز کے جو کہ منیجر ہے منیشہ اور انہوں نے خریدا ہوا تھا اس لن کے ہندی رائٹس کو انہوں نے لگ بگ دو سال کے بعد اس لن کو ہندی میں ریلیز کروایا ڈبنگ پوری طرح سے کمپلیٹ تھی لیکن اس لن کو ٹی وی پر ٹیلی کاسٹ نہیں کروایا گیا پھر اس لن کو ٹی وی پر ٹیلی کاسٹ کیا گیا گولڈ مائنز کے اپنے سیٹلائٹ چینل گولڈ مائنز پر اور اس لن کو جب ریلیز کروایا گیا تو وہاں بھی بھی کافی اچھی جو کہ آڈینس کو یہ فلم پسند آئی اور آڈینس نے بھی کافی پسند کیا اس لن کو اور یہاں پر اس لن کے بعد جو کہ اس لن کو ابھی تک یوٹیوب پر اوفیشلی ریلیز نہیں کروایا گیا لیکن اس لن کو جو کہ تیل گو لینگویج کے اندر اویلیبل کر دیا گیا ہے جو کہ یہ فلم اویلیبل ہے ایمیزون پرائیم ویڈیو کے اوٹی ٹی پلیٹ فارم پر اویلیبل ہے اگر آپ دوست دیکھنا چاہو تو اس لن کو دیکھ سکتے ہو انگلیش اور ہندی سب ٹائٹل میں اگر آپ دوست نہیں دیکھنا چاہتے تو آپ دوست کو بتا دو یہ فلم آج ہی آپ دوست کو پریمیر ہوتی دیکھنے کو مل جائے گی یعنی تین مارچ کو یہ فلم جو کہ دوپہر کے ایک بچ کے پینتیس منٹ پر آپ کو گولڈ مائنس کے ٹی وی چینل پر دیکھنے کو مل جائے گی جی ہنسو اس لن کا ٹی وی پریمر ہو رہا ہے ہندی میں گولڈ مائنس کے ٹی وی چینل پر جو کہ چار مارچ کو ایک بچ کے پینتیس منٹ پر تو اگر انٹریسٹڈ ہو ایکسائیڈ ہو تو اس لن کو دیکھنا جا کے انجوائی کرنا اگر آپ دوست نے اس لن کو دیکھا ہے تو آپ دوست کو یہ فلم کیسے لگی اپنا اپینین کو مغاز میں بتا دینا ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لازمی لائک کرنا ہے کیونکہ اگر آپ دوست پر جو کہ سپورٹ نہیں کرو گے تو اور اپ ڈیٹس اس چینل پر کیسے آئیں گے آپ جس طرح سپورٹ کرو گے ہم اتنی اچھی اچھی ویڈیوز لے کر آئیں گے ویڈیو تو فائنلی دوستو آج بات کرنے والا ہوں سوپر سٹار مہش بابو کی فلم ساری لیرو نکم ورو موئی کے بارے میں تو آپ دوست اس للم کو ہندی میں کیسے دیکھ سکتے ہو وہ بتاؤں گا ساتھ اس للم کے انناؤن فیکٹس کے بارے میں بتاؤں گا اور اس للم کے اوپر پراپر ڈیٹیلنگ کے ساتھ بات کروں گا اور یہاں پر آپ دوست کو بتا دوں اگر آپ دوست موئی دیکھنے کے لئے آئے ہو تو ابھی آپ دوست اس ویڈیو کو سکیپ کر سکتے ہو کیونکہ اس ویڈیو میں آپ کو کوئی بھی موئی دیکھنے کو نہیں ملے گی یہاں پر جو کہ سارے لیرو موی کے بارے میں انناون فیکٹس کے بارے میں بتایا جائے گا اور یہاں پر پراپر ڈیٹیلنگ کے بارے میں بتایا جائے گا اس ان کے ریویو کیا جائے گا سٹوری ایکسپلینیشن کی جائے گی اور یہاں پر جو کہ یہاں پر بجٹ کے بارے میں بات کیا جائے گا باکسس کلیکشن کے بارے میں بات کی جائے گی اور یہاں پر پروس پرکشن میوزک ڈپارٹمنٹ اور پریو پروڈکشن کے پر ہم بھی بات کی جائے گی تو ویڈیو کافی انٹرسٹنگ رہنے والا ہے اگر آپ دوست انٹرسٹیڈ ہو تو ابھی اس ویڈیو کو لائک کر کے تو لاس تک دیکھتے رہیے گا تو چلیے زیادہ ٹائم زیانی کتے ویڈیو کی جانب چلتے ہیں تو یہاں پر ہم دوستو بات کریں ایک تیلگو لینگویج کی فلم سیری لیرو نکم ورو موئی کے بارے میں تو یہ دوہزار بیس میں ریلیز کی ایکشن کومیڈی ڈراما والی فلم تھی اس لیم کو ڈریکٹ کیا تھا انیل روی پوری نے جنہوں نے اس سے پہلے کافی کمال کی فلمیں بنا چکے ہیں ان کی فلمیں بہت اچھی ہوتی ہیں آڈیونس کو بھی کافی پسند آتی ہیں تو یہاں پر ہم دوستو بات کریں رننگ ٹائم کی تو اس لیم کو سینسر کی طرف سے دو گھنٹے انچاس منٹ کا رننگ ٹائم دیا گیا ہے اور اس لیم کو گوگل پر ایم ڈی وی ٹین بائی فائی پون ایٹ کی ملی ہوئی ہے اور یہاں پر دس جنوی دوہزار بیس ان لیم کو تھیٹر میں ریلیز کروایا گیا تھا یہ ایک فنی جو کہ تھرلنگ والی فلم تھی اور اس لیم کے آپ کو اندر جو کہ بہت اچھی کومیڈی دیکھنے کو مل جائے گی بجھاٹی دن سے اس لیم کا جو کہ سیونٹی فائیو کروڑ تھا اور اس لیم نے بوکس بہت اچھی کلیکشن کی ہوئی ہے اس سے پہلے بتا دوئے اس لیم کو میوزک دیا ہوا تھا ڈی ایس پی نے اور جسٹیبیٹ کیا اس لیم کو ایک کے انٹرٹینمنٹس نے اور یہاں پر دوستو آگے بھی بات کرتے ہیں تو یہاں پر میں آپ اس کو بتا دیتا ہوں جو کہ اس لیم یعنی سیر لیرموئی کے بارے میں تو اس لیم کا ٹرانسلیٹ کی بات کی جائے تو یہاں پر جو کہ نو بڈی کین میچ جو کہ یہاں پر اس سے کوئی میچ نہیں کر سکتا اسی کا مطلب ہے اور یہ ایک 2020 کی ریلیز کی تیلگو لیکنگویج کی ایکشن کومیڈی ٹراما والی فلم ہے ڈریکٹ کی آئے انی رویپر نے سٹوری کو بھی انہوں نے لکھا ہوا ہے اور یہاں پر جو کہ پیڈیوز کیا ہوا ہے شریف انکٹیش رہا ہے جو کہ کریشنز کے تھرو اور جی محش بابو کے انٹرٹینمنٹ کے تھرو اور یہاں پر ایک کے انٹرٹینمنٹ کے تھرو تو یہاں پر دوستو بات کی جیسے ایک سٹار کاسٹ کی تو یہاں پر جو کہ کاسٹ میں ہمیں دیکھنے کو ملے ہیں سوپر سٹار محش بابو رشمیکہ مندنا اور یہاں پر ویجے شانتی پرکاش راج رجیزنر پساٹ اور بھی کاف ساری کاسٹ دیکھنے کو ملی ہے تو یہاں پر جو کہ سوپر سٹار محش بابو اور رشمیکہ مندنا کا فسٹ کمبینیشن دیکھنے کو ملے تھا فلم کے اندر ان کے ساتھ یہ پہلی فلم تھی اور یہاں پر جو کہ یہ فلم بھی باکسز پر بہت اچھی چلی اور باکسز پر ایک بلوگ بسٹر فلم رہی جی ہاں دوستو یہ فلم جو کہ باکسز پر بہت اچھی چلی اور آڈیونز کو بھی کافی پسند آئی اور یہاں پر جو کہ اس فلم کے اندر زیادہ آپ کو کومیڈی دیکھنے کو مل جاتی ہے ایکشن بھی بہت اچھے دیکھنے کو ملے ہیں تو یہاں پر جو کہ ہم بات کرنے جیسے ڈریکٹر کی تو انیل رویپوری نے ڈریکٹ کیا ریٹن بھی انیل رویپوری نے کیا ہوا ہے اور یہاں پر پیڈیوسر ہیں جو کہ رام براہم جو سنکرانہ اور یہاں پر جو کہ سٹیرنگ میں ہمیں پہلے بھی بتا چکا ہوں سنمیوٹو گرافی کی ہے آر اتھنو رتھنو والوں نے اور یہاں پر ایڈیٹ کیا ہے تامی راجو نے میوزک دیا ڈی ایس پی نے اور یہاں پر پروڈکشن کمپری پہلے بھی بتا چکا ہوں اور یہاں پر ڈیسٹیبیشن کمپنی ہے ایڈ ایڈ کے انٹرٹینمنٹس سلم کو جو کہ سینسر کی طرف سے ایک سو انتر منٹر ریننگ ٹائم کے ساتھ تھیٹر میں ریلیس کروایا گیا تھا اور یہ فلم جو کہ سیونٹی فائیو کروڑ کے بجٹ کے ساتھ ریلیس ہوئی تھی یعنی پچتر کروڑ کے بجٹ پر بنائے گیا تھا اس فلم کو اور یہ فلم جو کہ باکسز ایک بلوک پاسٹر فلم ہوتی ہے اور سلم نے باکسز پر دو سو ساٹھ کروڑ کا کلیکشن کیا جہاں دوستو اس فلم کو جو کہ کلیش کیا گیا تھا جو کہ سوپر سٹار سٹائل سٹار علو اجن کی فلم یعنی جو کہ آلہ و کنتم پرمولوم فلم کے ساتھ جہاں دوستو یہ فلم بھی بلوک پاسٹر رہی تھی علو اجن کی فلم نے جو کہ اس فلم سے زیادہ کلیکشن کیا تھا اور یہ فلم بھی بہت ہی اچھی چلی تھی تو یہاں پر ہم جو کہ بات کی جائے اس فلم یعنی سہر لیرموئی کے بارے میں کہ اس فلم کو کب اناؤنس کیا گیا تھا تو اس فلم کو اکتیس میں ٹو تھازن ٹین جو کہ ٹو تھازن نائنٹین میں یعنی دوہزار انیس میں اس فلم کو جو کہ اناؤنس کیا گیا تھا اور اس فلم کی جو شوٹنگ تھی نا پانچ جولائی سے جو کہ سٹارٹ کی گئی تھی جو کہ حیدر آباد میں اس فلم کی شوٹنگ کو وہ سٹارٹ کیا گیا پہلے اس کے بعد اس سن کو جو کہ پانچ جولائی کو شوٹنگ کشمیر میں کی گئی اس کے بعد اس سن کی شوٹنگ جو کہ میڈ نومبر میں جے کہ دوہزار انیس میں کی گئی اور یہاں پر گیارہ جنوری کو دوہزار بیس میں فائنلی سن کو جو کہ دو سو پچاس کی انسپر ورلڈ وائلٹی جو کہ ریلیس کروایا گیا تھا سنکرانتی کے موقع پر بجٹ پچیس پہ پچتر کروڑ تھا اور یہاں پر جو کہ بہت ہی اچھا اوپینین جو کہ آڈینس کی طرف سے ملا اور یہاں پر ر جس طرح سے آڈینس ٹی سلم کو پسند کیا اور بہت ہی زیادہ خوب پیار دیا سپر سٹار محیش بابو کو ان کی فلم یعنی سیرے لیرو سے تو کیونکہ ان کی جو کہ شورت کافی بلند تھی ان کی فین بیس کافی بڑھ چکی تھی کیونکہ ان کی پچھلی فلمیں جو کہ بہت ہی اچھی چل رہی تھی ان کی پچھلی فلمیں بلوک بسٹر ہو رہی تھی جیسے ان کی فلم آئی تھی بھارت این 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 اون اس کے بعد ان کی فلم آئی جو کہ مہارشی وہ بھی بوکس اس پر بلوک بسٹر ہو رہی تھی اور ان کو بھی بہت ہی اچھا پروفٹ ہو رہا تھا جو کہ کوویڈ کے ٹائم پر اس سلم کو ریلیس کرویا گیا پھر بھی اس سلم نے جو کہ بہت ہی اچھا کولیکشن کیا اور یہ فلم بوکس اس پر بلوک بسٹر بھی رہی تو یہاں پر جو کہ بات کی جائے بھی اس سلم یعنی جو کہ آگے سٹوری کے بارے میں تو آپ اس کو اس سلم میں جو کہ ایک بھارتی میڈیکل کالج پروفیسر دیکھنے کو ملیں گے اور یہاں پر جو کہ ان کی ڈاٹر یہاں پر دیکھنے کو ملی ہے اور یہاں پر آپ کو بتا دوں سب سے پہلے جو کہ اس سلم کے اندر آپ کو ایک سمپل سٹوری دیکھنے کو مل جائے گی ایک آرمی آفسر کی یعنی جو کہ اجے ان کا نام ہوتا ہے ی یعنی سپر سٹار مہش بابو جو اس ان کے اندر رول پلے کر رہے ہیں وہ وہ ہیں اور وہاں پر ان کا ایک جو کہ کولیگ بھی ہوتا ہے اور وہ بھی ایک آرمی آفسر ہوتا ہے اس کا نام بھی جو کہ اجے ہوتا ہے جب کچھ نست لگوا دی جو کہ ان کے یعنی ہائی جائک کر رہے تھے ایک سکول کو تب ہی ان کے جو کہ اجے آفسر کی موت ہو جاتی ہے گولی لگنے کی وجہ سے جس کی وجہ سے وہ شادی پر نہیں جا پاتا اپنی بہن کی جی اس کی جگہ پر جاتا ہے سپر سٹار مہش بابو اور وہاں جب جاتا ہے تو دیکھتا ہے وہاں پر جو ان کی مادر ہے یعنی جو دوسرا جو ہوتا ہے وہ جو کہ کافی اپنے گھار میں بھی نہیں ہے اور کافی جو کہ گم ہے اور در کے گھوم رہی ہے الگ الگ چھپ رہی ہے کافی جگہوں پر جب ایک دفعہ انہیں مل جاتے ہیں تو پھر وہ گنڈوں کو بھی جو کہ کافی دوڑا دوڑا کے مارتا ہے جس کی وجہ سے وہ ان کو بچا لیتا ہے اور پھر وہاں پر جو کہ آگے جو کہ سٹارٹ ہوتی ہے فلم کی سٹوری اور یہاں پر جو کہ ان کو بتاتا ہے کہ وہ ان جو کہ کولیگ ہے ان کے ساتھ جو کہ کام کر چکا ہے ایک آرمی آفسر ہے اور ان کی جگہ چکا ہے شادی کو اٹینڈ کرنے کے لیے اور شادی میں مدد کرنے کے لیے تو یہاں پر دوستو آگے سٹوری جاتی ہے اور یہاں پر جو کہ ہمیں کچھ پولیٹیکل ایشیوز دکھائے جاتے ہیں اور یہاں پر جو کچھ ہے ہمیں جو کہ منتری بغیرہ دکھائے جاتے ہیں اور وہ سارا کچھ گنڈا گردی کر رہے ہوتے ہیں وہاں پر جو کہ سپر سٹار وہاں پر جو کہ پرکاشرہ رول پلے کر رہے ہیں اور وہاں پر انٹری ہوتی ہے اور پرکاش رات کو جس طرح سے ڈراتا ہے جس طرح سے ایکشن دکھاتا ہے بہت ہی اچھے مائنڈ بلوئنگ تھے اور یہاں پر جب ٹرین والا سین آتا ہے ٹرین والا سین بھی بہت ہی اچھے تھا کومیڈی کے ساتھ بہت ہی اچھی کمال کی جو کہ تڑکہ دیکھنے کو ملا اور اس کے اندر رشمی کا مندرہ بھی دیکھنے کو ملی جن کی ایکٹنگ بھی ٹھیک تھاک تھی اور یہاں پر ان کی جو کہ کومیڈی بھی ٹھیک تھاک تھی اور یہاں پر جو کہ بہت ہی کافی بڑی جو کہ کاسٹ بھی آگے دیکھنے کو ملی اور وارل کہا جائے تو اس ان کی سٹوری سیمپل دیکھنے کو ملی ہے ایک آرمی افسر ہوتا ہے وہ جو کہ اپنے کلیگ یعنی اپنے جو کہ دوسرے آرمی افسر کی جگہ جاتا ہے اس کی ماں کو یعنی ان کی بہن کی شادی ہوتی ہے جس کی جاتے اور وہاں پر جاتا ہے تو ان کی فیملی جو کہ مسئبت میں ہوتی ہے تو وہ آرمی افسر ان کی فیملی کو بچاتا ہے اور ان جو کہ پولیٹیکل یعنی نیتاؤں سے اور آگے کچھ جو کہ ایکشن سے دیکھنے کو ملتے ہیں اور یہاں پر جو کہ ایک ساتھ ہی لیو سٹوری بھی چلتی رہتی ہے رشمی کا مندنا اور یہاں پر جو کہ سپر سٹار مہش بابو کے درمیان اور کومیڈی بھی تڑک کومیڈی کا بھی لگتا رہتا ہے تو یہاں پر جو کہ سمپل یہی سٹوری ہے آخر میں جو کہ ان کو بچا لیتا ہے اور یہاں پر جو کہ وہ بھی جو کہ جو منتری وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی ان سے یعنی جو کہ پرکاش راج بھی ان سے ہار مان لیتے ہیں اور وہ بھی جو کہ ڈر کے بھاگ جاتے ہیں یہ سٹوری دیکھنے کو ملی ہے تو پھر آرمی افسر اپنا ہے جو کہ پھر کام پر یعنی چلا جاتا ہے تو یہ سٹوری سمپل دیکھنے کو ملی ہے اور یہاں پر سپرسٹار مہج بابو جو کہ میجر اجر کا رول پلے کر رہے ہیں اور یہاں پر رشمی کا مندرہ جو کہ سمس کروثی کا رول پلے کری اور یہاں پر ویجے شانتی جو کہ بھارت کی بھارتی کا رول پلے کری اور یہاں پر سنگیتہ جو کہ سوارج سوارجم کا رول پلے کر رہی ہے اور یہاں پر پرکاش راج ایملے کا رول پلے اور پر راہے ہیں راورامیس مورالی شرمہ kierنر کا روز روز ساتھیا دیو کیپٹن ہے زیادی ہیں چونیوہ اور پر روے کیوں ہے اور ساری chamado سبح راجت خفہ جکرد صور سوریا میں سوریا پورک کار رول پلے کر رہی ہوں اور یہاں پر جوکے رول پلے ہی ہے یہاں پر تو وہ اسل دیکھنے کو ملی ہے تمانیا بھاتی آئی کے ڈینگ ڈانگ جو سانگ ہے اس میں جو کے جو سپیشل موو کرتے ہوئے دکھائے دی اور یہاں پر ڈانس کرتے ہوئے دکھائے دی ہے اور یہاں پر جے شیخ روی ایک منٹ بلوک سانگ میں دیکھنے کو ملے ہیں اور یہاں پر ڈی ایس پی جو کے سانگز میں دیکھنے کو ملے ہیں ڈی ایس پی نے سانگ کو لکھا ہے انی رویر پوری بھی کریڈٹ سین میں آ جاتے ہیں تو یہ تھی سارے کی ڈیٹیل اب تھوڑا سا گانوں کے بارے بات کریں تو یہاں پر سارے گانے وغیرہ جو ہے نا وہ سارے آپ کو یوٹیوب پر آڈیو ویڈیو فارمنٹ میں دیکھنے اور سننے کو مل جاتے ہیں وہ بھی جو کلہاری میوزک ٹی سریز کے یوٹیوب شینل پر اور پیروی سر ہیں ڈی ایس پی جو کے یعنی دیوی سری پساد اور یہاں پر ان سارے گانوں کے لیندھ ہے یعنی رنگ ٹائم ہے وہ اکیس منٹ چھے سیکنڈ کا ہے اور یہ سارے کے سارے گانے آپ کو جو کے برینڈن جا گارڈن آف میوزک کے نام سے سننے کو مل جائیں گے اور یہ سارے گانے آپ کو دوہزار سوری یہ دوہزار اٹنیس میں ریکارڈ کیے گئے تھے اور سارے کے سارے یوٹیوب پر آویلیبل ہیں یہاں پر گانوں کی تھوڑا بات کی جائے ہندی کے بارے میں تو یہاں پر ہندی بھی ہیں اور بھی کاف سارے جو کے لینگویج میں ہیں سب سے پہلے ہم یہاں پر بات کرتے ہیں تیل گو لینگویج کی تو مائنڈ بلوک کے نام سے جو کے فاسٹ سونگ ہے اس کو شریمانی نے جو کے لیرکس وغیرہ کو لکھا ہے اور یہاں پر ڈی جی اس بی نے بھی ان کی مدد کی ہوئے یہاں پر سنگر جو کے بلیز ہیں اور بلیز اور یہاں پر رانینیا ریڈی نے مل کر گایا ہوا ہے تو یہاں پر فاسٹ گانے کی لیندھ ہے چار منٹ تیس سیکنڈ دوسرا گانا ہے سوریا دے وہ جو کے راما سنگر پر جو گیا نے جو کے لکھا ہوا ہے اور یہاں پر بریپ راکھ نے گیا ہوا ہے جو کے ہنڈی سنگر ہے کافی اچھی ان کی حیث ہوتی ہے اور یہاں پر جو کے چار منٹ پتیس SECND اس گانے کی لیندھ ہے اور یہاں پر جو کے تیسرا گانا جو نہ ہی سو کیوںٹ شری مانی نے جو کے لیرکس کو لکھا ہے مدھو پریہ نے گیا ہوا ہے تین منٹ تیس سیکنڈ کی لین ہے سنگ کی اب یہاں پر چوتھا سانگ کی بات کریں تجھ کے ٹائٹل ٹریک ہے سیرے لیرونی کے مورو انتھم کے نام سے ڈی ایس پی پرساد یعنی ڈی ایس پی نے خود لیرکس کو لکھا ہے شنکر مہادیون نے جو کہ گایا ہوئے چار منٹس 27 سکیٹ اس گانے کی جو کے لیندھ ہے پانچ پاس ہوگا ہے ڈینگ ڈینگ جو کہ یہ بھی راما جو گیا نے جو کہ ساتری نے لکھا ہوئے لیرکس کو اور یہاں پر نکاش اور یہاں پر لاویتا لاو بو نے گایا ہوا ہے چار منٹس 14 سکیٹ اس گانے کی بھی لیندھ ہے اب یہاں پر تھوڑا سا ہندی گانوں کے بات کریں تو یہاں پر ہندی میں بھی کچھ گانوں کو ڈب کیا گیا ہے جو کہ اسلم کا ہندی وریاں ہندی سارے وریاں جو کہ اسلم کا ہندی میں اسلم کے وریاں وغیرہ کو جو بھی ہے اسلم کے ہندی رائٹس گولڈ مائنز کے پاس سے گولڈ مائنز والوں نے اسلم کے ہندی رائٹس کو خریدہ ہوا دہا ڈبنگ ساری کمپلیٹ کروائی ہوئی ہے تھے کی ہوئی تھی اور یہاں پر سنگا ٹی وی پر بھی پریمیر ہو چکا ہے گورنڈ مائنز کے جو کی ٹی وی پریمیر آسوری ٹی وی پر پریمیر بھی ہو چکا ہے گورنڈ مائنز کا جو سیٹلائٹ چینل ہے اس کے اوپر تو یہاں پر جو کہ سنگ کو جب ٹیلی وائزن پر پریمیر کیا گیا تو اس کے اندر ہمیں کچھ سونگ ہنڈی میں بھی دیکھنے کو ملے تو جو ہی سو کیوٹ سونگ ہے نا اس کو بیب حفظ جوشی نے جو کے لیرکس کو لکھا ہے کی جو کے رکیب علام نے جو کے لیرکس کو مل کے لکھا ہے اور گول سکس اینہ نے گایا ہوا ہے تیس منٹ سوری تین منٹ تیس سیکنڈ کا جو کے سنگ کی لیندھ ہے دوسرا گورنڈ آنا ہے جو کے ویر تو رن ویر تو جو کے بیب حفظ جوشی نے اس کے لیرکس اور رکیب عالم نے مل کر scaresز کھا ہ happens یہاں پر راہو تعمل رást راہو نے گیا عطا ایک منٹی قابerem راہو جاکہ جوری سنگ ہے تیسرا سنگ ہے ڈینگ ڈینگ جو کہ ویب آف جوشن ہے اور یہاں کا راہو نے نکاش عزیز کا عطا ایک منٹیٹ الازی گیا Style بھی تذہب ہوس راہو نوڈی غیقت رہتا ہے عندی کے اندرز مرChoانی میران تین منٹیٹ Yeahんوڈی نوڈی سنگ وہاں ہیں جیسے کنوہ لینگویج ہے کنوہ لینگویج بھی سانگس وغیرہ کو ڈب کیا گیا ہے سارے سانگ کنوہ لینگویج کے اندر بھی ڈب کیے گئے ہیں تو یہ تھی فلم اور یہاں پر اس سلم کو دو جو کہ دس جنوری دس جن 2019 کو ریلیز کروایا گیا تھا اور سلم کے ہیں جو کہ بوکسر پر جب یہ فلم ریلیز ہوئی تھی تو تب ہی اس سلم کو بہت اچھے ریویز ملے تھے اور یہ فلم بوکسر ایک اچھی فلم رہی اور بلوک بسٹر فلم رہی اور آڈینس کو بھی کافی پسند آئی اور پبلک کو بھی بہتی پسند آئی اور یہاں پر اب بات کریں جو کہ اس سلم کے ہندی رائٹس کے بارے میں تو اس سلم کے ہندی رائٹس کو خریدا گیا تھا گولڈ مائنز نے جو کہ خریدا ہوا ہے گولڈ مائنز کے جو کہ منیجر ہے منیشہ اور انہوں نے خریدا ہوا تھا اس سلم کے ہندی رائٹس کو انہوں نے لگ بگ دو سال کے بعد اس سلم کو ہندی میں ریلیز کروایا ڈبنگ پوری درہ سے کمپلیٹ تھی لیکن اس سلم کو ٹی وی پر ٹیلی کاسٹ نہیں کروایا گیا پھر اس سلم کو ٹی وی پر ٹیلی کاسٹ کیا گیا گولڈ مائنز کے اپنے سیٹلائٹ چینل گولڈ مائنز پر اور اس سلم کو جب ریلیز کروایا گیا تو وہاں بھی بھی کافی اچھی جو کہ آڈینس کو یہ فلم پسند آئی اور آڈینس نے بھی کافی پسند کیا اس سلم کو اور یہاں پر اس سلم کے بعد جو کہ اس سلم کو ابھی تک یوٹیو پر اوفیشلی ریلیس نہیں کروایا گیا لیکن اس film کو جو کہ تیل گولنگ ویچ کے اندر ایویلیبل کر دیا گیا ہے جو کہ یہ film ایویلیبل ہے ایمیزون پرائیم ویڈیو کے اوٹی ڈی پلیٹ فارم پر ایویلیبل ہے اگر آپ دوست دیکھنا چاہو تو اس film کو دیکھ سکتے ہو انگلیش اور ہندی سب ٹائٹل میں اگر آپ دوست نہیں دیکھنا چاہتے تو آپ دوست کو بتا دو یہ film آج ہی آپ دوست کو پریمیر ہوتی ہوئی دیکھنے کو مل جائے گی یعنی تین مارچ کو یہ film جو کہ دوپہر کے ایک بچ کے پینتیس منٹ پر آپ کو گولڈ مائنس کے ٹی وی چینل پر دیکھنے کو مل جائے گی جی ہنسو اس film کا ٹی وی پریمر ہو رہا ہے ہندی میں گولڈ مائنس کے ٹی وی چینل پر جو کہ چار مارچ کو ایک بچ کے پینتیس منٹ پر تو اگر انٹریسٹڈ ہو ایکسائیڈڈ ہو تو اس film کو دیکھنا جا کے انجوائی کرنا اگر آپ دوست نے اس film کو دیکھا ہے تو آپ دوست کو یہ فلم کیسے لگی اپنا اپینین کو مغاز میں بتا دینا ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لازمی لائک کر دینا ہے کیونکہ اگر آپ دوست پر جو کہ سپورٹ نہیں کرو گے تو اور اپ ڈیٹس اس چینل پر کیسے آئیں گے آپ جس طرح سپورٹ کرو گے ہم اتنی اچھی اچھی ویڈیوز لے کر آئیں گے ویڈیو تو فائنلی دوستو آج بات کرنا والا ہوں سوپر سٹار مہش بابو کی فلم ساری لیرو نکم ورو موئی کے بارے میں تو آپ دوست اسلم کو ہندی میں کیسے دیکھ سکتے ہو وہ بتاؤں گا ساتھی اسلم کے انناون فیکٹس کے بارے میں بتاؤں گا اور اسلم کے اوپر پراپر ڈیٹیلنگ کے ساتھ بات کروں گا اور یہاں پر آپ دوست کو بتا دوں اگر آپ دوست موئی دیکھنے کے لیے آئے ہو تو ابھی آپ دوست اس ویڈیو کو سکیپ کر سکتے ہو کیونکہ اس ویڈیو میں آپ کو کوئی بھی موئی دیکھنے کو نہیں ملے گی یہاں پر جو کہ ساری لیرو موئی کے بارے میں انناون فیکٹس کے بارے میں بتایا جائے گا اور یہاں پر پراپر ڈیٹیلنگ کے بارے میں بتایا جائے گا اسلم کے ریویو کیا جائے گا سٹوری ایکسپلینیشن کی جائے گی اور یہاں پر جو کہ یہاں پر بجٹ کے بارے میں بات کیا جائے گا باکس اس کلیکشن کے بارے میں بات کی جائے گی اور یہاں پر پروس پروڈکشن میوزک ڈیپارٹمنٹ اور پری پروڈکشن کے بارے میں بات کی جائے گی تو ویڈیو کافی انٹرسٹنگ رہنے والا ہے اگر آپ دوست انٹرسٹڈ ہو تو ابھی اس ویڈیو کو لائک کر کے تو لاس تک دیکھتے رہیے گا تو چلیے زیادہ ٹائم زیادہ نکتے ویڈیو کی جانب چلتے ہیں تو یہاں پر ہم دوستو بات کریں ایک تیلگو لینگویج کی فلم سیری لیرو نکیم ورو موئی کے بارے میں تو یہ دوہزار بیس میں ریلیز کی ایکشن کومیڈی ڈراما والی فلم تھی اس لن کو ڈریکٹ کیا تھا انیل روی پوری نے جنہوں نے اس سے پہلے کافی کمال کی فلمیں بنا چکے ہیں ان کی فلمیں بہت اچھی ہوتی ہیں آڈینس کو بھی کافی پسند آتی ہیں تو یہاں پر ہم دوستو بات کریں رننگ ٹائم کی تو اس لن کو سینسر کی طرف سے دو گھنٹے انچاس منٹ کا رننگ ٹائم دیا گیا ہے اور اس لن کو گوگل پر ایم ڈی وی ٹین پائی فائی پون ایٹ کی ملی ہوئی ہے اور یہاں پر دس جنوی دوہزار بیس اس لن کو تھیٹر میں ریلیس کروایا گیا تھا یہ ایک فنی جو کہ تھرلنگ والی فلم تھی اور اس لن کے آپ کو اندر جو کہ بہت اچھی کومیڈی دیکھنے کو مل جائے گی بجھا ٹی سلم کا جو کہ سیونٹی فائیو کروڑ تھا اور اس لن نے بوکس بہت اچھی کولیکشن کی ہوئی ہے اس سے پہلے بتا دو اس لن کو میوزک دیا ہوا تھا ڈی ایس پی نے اور ڈسٹیبیٹ کیا اس لن کو ایک کے انٹرٹینمنٹس نے اور یہاں پر دوستو آگے بھی بات کرتے ہیں تو یہاں پر میں آپ اس کو بتا دیتا ہوں جو کہ اس لن یعنی سیر لیرموی کے بارے میں تو اس لن کا ٹرانسلیٹ کی بات کی جائے تو یہاں پر جو کہ نو بڈی کین میچ جو کہ یہاں پر اس سے کوئی میچ نہیں کر سکتا اسی کا مطلب ہے اور یہ ایک دوہزار بیس کی ریلیس کی تیلگو لیکنگویج کی ایکشن کومیڈی ٹراما والی فلم ہے انی رویپر نے سٹوری کو بھی انہوں نے لکھا ہوا ہے اور یہاں پر جو کہ پیڈیوز کیا ہوا ہے شریف انکٹیش روا ہے جو کہ کریشنز کے تھروں اور جی محش بابو کے انٹرٹینمنٹ کے تھروں اور یہاں پر ایک کے انٹرٹینمنٹ کے تھروں تو یہاں پر دوستو بات کی جائے جیسے ایک سٹار کاسٹ کی تو یہاں پر جو کہ کاسٹ میں ہمیں دیکھنے کو ملے ہیں سپر سٹار محش بابو رشمی کا مندنا اور یہاں پر ویجے شانتی پرکاش راج رجل دنر پساٹ اور بھی کافساری کاسٹ دیکھنے کو ملی ہے تو یہاں پر جو کہ سپر سٹار محش بابو اور رشمی کا مندنا کا فسٹ کمبینیشن دیکھنے کو ملا تھا فلم کے اندر ان کے ساتھ یہ پہلی فلم تھی اور یہاں پر جو کہ یہ فلم بھی باکسز پر بہت اچھی چلی اور باکسز پر ایک بلوگ بسٹر فلم رہی جو کہ باکسز پر بہت اچھی چلی اور آڈیونس کو بھی کافی پسند آئی اور یہاں پر جو کہ اس فلم کے اندر زیادہ آپ کو کومیڈی دیکھنے کو مل جاتی ہے ایکشن بھی بہت اچھی دیکھنے کو ملے ہیں تو یہاں پر جو کہ ہم بات کرنے ہیں جیسے ڈریکٹر کی تو انیل رویپوری نے ڈریکٹ کیا ریٹن بھی انیل رویپوری نے کیا ہوا ہے اور یہاں پر پیڈیوسر ہیں جو کہ رام براہم رام براہم جو سن کرانا اور یہاں پر جو کہ سٹیرنگ میں ہمیں پہلے بھی بتا چکا ہوں سنمیوٹو گرافی کی ہے آر اتھنو رتھنو والوں نے اور یہاں پر ایڈیٹ کیا ہوا ہے تامی راجو نے میوزک دیا ڈی ایس پی نے اور یہاں پر پروڈکشن کمپنی پہلے بھی بتا چکا ہوں پھر بھی بتا دیتا ہوں شریف انکوٹیشویرہ کریشنز جیمہش انٹرینمنٹ ایک اینٹرینمنٹ اور یہاں پر ڈیسٹیبیشن کمپنی ہے ایک اینٹرینمنٹ سلم کو جو کہ سینسر کی طرف سے ایک سو نتر منٹر ریننگ ٹائم کے ساتھ تھیٹر میں ریلیس کروایا گیا تھا اور یہ فلم جو کہ سیونٹی فائیو کروڑ کے بجٹ کے ساتھ ریلیس ہوئی تھی یعنی پچھتر کروڑ کے بجٹ پر بڑائے گیا تھا اس فلم کو اور یہ فلم جو کہ باکسز ایک بلوک پسٹر فلم ہوتی ہے اور اس فلم نے باکسز پر دو سو ساٹھ کروڑ کا کلیکشن کیا جہاں دو سو اس فلم کو جو کہ کلیش کیا گیا تھا جو کہ سوپر سٹار سٹائل سٹار اللو اجن کی فلم یعنی جو کہ آلہ وکنٹا پرمولو فلم کے ساتھ جہاں دو سو یہ فلم بھی بلوک پسٹر رہی تھی اللو اجن کی فلم نے جو کہ اس فلم سے زیادہ کلیکشن کیا تھا اور یہ فلم بھی بہت ہی اچھی چلی تھی تو یہاں پر ہم جو کہ بات کی جائے اس فلم یعنی سہرے لیرموئی کے بارے میں کہ اس فلم کو کب اناؤنس کیا گیا تھا تو اس فلم کو اکتیس میں جو کہ 2019 میں یعنی 2019 میں اس فلم کو جو کہ اناؤنس کیا گیا تھا اور اس فلم کی جو شوٹنگ تھی پانچ جولائی سے جو کہ سٹارٹ کی گئی تھی جو کہ ہیدر آباد میں اس فلم کی شوٹنگ کو سٹارٹ کیا گیا پہلا اس کے بعد اس فلم کو جو کہ پانچ جولائی کو شوٹنگ کشمیر میں کی گئی اس کے بعد اس فلم کی شوٹنگ جو کہ میڈ نومبر میں جو کہ 2019 میں کی گئی اور یہاں پر گیارہ جنویری کو 2020 میں فائنلی اس فلم کو جو کہ 250 سکینز پر ورلڈ وائلٹی جو کہ ریلیس کروایا گیا تھا سنکرانتری کے موقع پر بجٹ 75 کروڑ تھا اور یہاں پر جو کہ بہت ہی اچھا اپینین جو کہ آڈینس کی طرف سے ملا اور یہاں پر ریویو بھی بہت ہی اچھ دیکھنے کو ملے جس طرح سے آڈینس سٹی سلم کو پسند کیا اور بہت ہی زیادہ خوب پیار دیا سپر سٹار مہش بابو کو ان کی فلم یعنی سیرے لیرو سے تو کیونکہ ان کی شورت کافی بلند تھی ان کی فین بیس کافی بڑھ چکی تھی کیونکہ ان کی پچھلی فلم جو کہ بہت ہی اچھی چل رہی تھی ان کی پچھلی فلم بلوک بسٹر ہو رہی تھی جیسے ان کی فلم آئی تھی بھارت نیننو اس کے بعد ان کی فلم آئی جو کہ مہارشی وہ بھی باکسس پر بلوک بسٹر ہی اس کے بعد یہ فلم آئی سیرے لیرو یہ فلم بھی باکسس پر آلٹنگ بلوک بسٹر جس کی وجہ سے میش بابو کی بہت ہی اچھی فین بیس بن چکی تھی اور تھیٹر والے یعنی وہ بھی اس من کی فلم کو بڑے بڑے داموں میں لے رہے تھے جس کی وجہ سے ریکاوری بھی بہت ہی اچھی ہو رہی تھی اور ان کو بھی بہت ہی اچھا پروفٹ ہو رہا تھا جو کہ کوویڈ کے ٹائم پر اس سلم کو رلیس کروایا گیا پھر بھی اس سلم نے بہت ہی اچھا کلیکشن کیا اور یہ فلم بوکس بڑک بسٹر بھی رہی تو یہاں پر جو کہ بات کی جائب اس سلم یعنی جو کہ آگے سٹوری کے بارے میں تو آپ اس کو اس سلم میں جو کہ ایک بھارتی میڈیکل کالج پروفیسر دیکھنے کو ملیں گے اور یہاں پر جو کہ ان کی ڈاٹر یہاں پر دیکھنے کو ملی ہے اور یہاں پر آپ کو بتا دو سب سے پہلے جو کہ اس سلم کے اندر آپ کو ایک سمپل سٹوری دیکھنے کو مل جائے گی ایک آرمی آفسر کی یعنی جو کہ اجے ان کا نام ہوتا ہے یعنی سوپر سٹار مہجبو جو اس سلم کے اندر رول پلے کر رہے ہیں وہ وہ ہیں اور وہاں پر ان کا ایک جو کہ کولیک بھی ہوتا ہے اور وہ بھی ایک آرمی آفسر ہوتا ہے اس کا نام بھی جو کہ اجے ہوتا ہے جب کچھ نست لگوا دی جو کہ جو کہ ان کے یعنی ہائی جائک کر رہے تھے ایک سکول کو تب ہی ان کے جو کہ اجے آفسر کی موت ہو جاتی ہے گولی لگنے کی وجہ سے جس کی وجہ سے وہ شادی پر نہیں جا پاتا اپنی بہن کی اس کی جگہ پر جاتا ہے سوپر سٹار مہش پابو اور وہاں پر جب جاتا ہے تو دیکھتا ہے وہاں پر جو ان کی مادر ہے یعنی جو دوسرا جو ہوتا ہے وہ جو کہ کافی اپنے گھار میں بھی نہیں ہے اور کافی جو کہ گم ہے اور ڈر کے گھوم رہی ہے الگ الگ چھپ رہی ہے کافی جگہوں پر جب ایک دفعہ انہیں مل جاتے ہیں تو پھر وہ گنڈوں کو بھی جو کہ کافی دوڑا دوڑا کے مارتا ہے جس کی وجہ سے وہ ان کو بچا لیتا ہے اور پھر وہاں پر جو کہ آگے جو کہ سٹارٹ ہوتی ہے فلم کی سٹوری اور یہاں پر جو کہ ان کو بتاتا ہے کہ وہ ان کا ٹینڈ کرنے کے لیے اور شادی میں مدد کرنے کے لیے تو یہاں پر دوستو آگے سٹوری جاتی ہے اور یہاں پر جو کہ ہمیں کچھ پولٹیکل ایشوز دکھائے جاتے ہیں اور یہاں پر جو کچھ ہے ہمیں جو کہ منتری بغیرہ دکھائے جاتے ہیں اور وہ سارا کچھ گنڈا گردی کر رہے ہوتے ہیں وہاں پر جو کہ سپر سٹار وہاں پر جو کہ پرکاشرہ رول پلے کر رہے ہیں اور وہاں پر انٹری ہوتی ہے اور پرکاشرہ جس طرح سے ڈراتا ہے جس طرح سے ایکشن دکھاتا ہے بہت ہی اچھے مینڈ بلوئنگ تھے اور یہاں پر جب ٹرین والا سین آتا ہے نا ٹرین والا سین بھی بہت ہی اچھے تھا کمیڈی کے ساتھ بہت ہی اچھی کمال کی جو کہ تڑکہ دیکھنے کو ملا اور اس کے اندر رشمی کا مندرہ بھی دیکھنے کو ملی جن کی ایکٹنگ بھی ٹھیک ٹھاک تھی اور یہاں پر ان کی جو کہ کمیڈی بھی ٹھیک ٹھاک تھی اور یہاں پر جو کہ بہت ہی کافی بڑی جو کہ کاس بھی آگے دیکھنے کو ملی اور وارل کہا جائے تو اس ان کی سٹوری سیمپل دیکھنے کو ملی ہے ایک پلی آرمی افسر ہوتا ہے وہ جو کہ اپنے کلیگ یعنی اپنے جو کہ دوسرے آرمی افسر کی جگہ جاتے ہیں اس کی ماں کو یعنی ان کی بہن کی شادی ہوتی ہے جس کی جاتے سے اور وہاں پر جاتا ہے تو ان کی فیملی جو کہ مسئبت میں ہوتی ہے تو وہ آرمی افسر ان کی فیملی کو بچاتا ہے اور ان جو کہ پولیٹیکل یعنی نیتاؤں سے اور آگے کچھ جو کہ ایکشن سینج دیکھنے کو ملتے ہیں اور یہاں پر جو کہ ایک ساتھ ہی لیو سٹوری بھی چلتی رہتی ہے ارشمی کا مندنا اور یہاں پر جو کہ سپر سٹار مہش بابو کے درمیان اور کمیڈی بھی ترکہ کمیڈی کا بھی لگتا رہتا ہے تو یہاں پر جو کہ سنپل یہی سٹوری ہے آخر میں جو کہ ان کو بچا لیتا ہے اور یہاں پر جو کہ وہ بھی جو کہ جو منتری وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی ان سے یعنی جو کہ پرکاش راج بھی ان سے ہار مان لیتے ہیں اور وہ بھی جو کہ ڈر کے بھاگ جاتے ہیں تو یہ سٹوری دیکھنے کو ملی ہے تو پھر آرمی آفزر اپنا ہے جو کہ پھر کام پر یعنی چلا جاتا ہے تو یہ سٹوری سمپل دیکھنے کو ملی ہے اور یہاں پر سپر سٹار مہش بابو جو کہ میجر اجر کا رول پلے کر رہے ہیں اور یہاں پر رشمی کا مندنا جو کہ سمس کروثی کا رول پلے کری اور یہاں پر ویجے شانتی جو کہ بھارت کی کیپٹن شیوا کا رول پلے کرے ہیں اور یہاں پر راورمی اس جو کہ راقو이가 کا رول پلے کر رہے ہیں اور یہاں پر مرالی شرمہ جنرل مرالی کا رول پلے کر رہے ہیں اور یہاں پر پساری کشنا مرالی جو کہہ ست demographics کے رول پلے کرے ہیں اور وہ ستیادیو سٹیادیو بھرانی جو کہ منسٹر رول پلے کر جیر پر پرکاش ویردی راو کا رول پلے کر رہے ہیں تو یہاں پر اور بھی گاف ساری کاسٹ ہے جیسے سبا راجو ہیں روز پینکاری روز پینکاریا جنگ نے پرسپز � Wochen ورOSS اول کو پلائے اللہ تو سنٹرہ ترا میں دیکھنے کو ملے ہیں تمانیاں بھاٹی آئی تھیا ہے جو سونگ ہیں اس میں جو کہ سپیشل موو کرتے ہوئی دکھائے دیا اور یہاں پر ڈانس کرتے ہوئی دکھائے دی ہے اور یہاں پر شیخر یہاں دیکھنے کو ملے ہیں اور یہاں پر ڈی ای 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 سی جو کے سانگز میں دیکھنے کو ملے ہیں ڈی ایس پی نے سواؤں کو لکھا ہوا ہے انہی رویر پوری بھی کریڈٹ سین میں آ جاتے ہیں تو یہ تھی سارے کی ڈیٹیل اب تھوڑا سا گانوں کے بارے میں بات کریں تو یہاں پر سارے گانے وغیرہ جو ہے نا وہ سارے آپ کو یوٹیوب پر آڈیو ویڈیو فارمنٹ میں دیکھنے اور سننے کو مل جاتے ہیں وہ بھی جو کلہاری میوزک ٹی سریز کی یوٹیوب شینل پر اور پوریو سر ہیں ٹی ایس پی جو کہ یعنی دیو سری پساد اور یہاں پر ان سارے گانوں کے لیندھ ہے یعنی رنگ ٹائم ہے وہ 21 منٹ 6 سیکنڈ کا ہے اور یہ سارے کے سارے گانے آپ کو جو کہ برینڈن جا گارڈن آف میوزک کے نام سے سننے کو مل جائیں گے اور یہ سارے گانے آپ کو سوری یہ 2019 میں ریکارڈ کیے گئے تھے اور سارے کے سارے یوٹیوب پر آویلیبل ہیں یہاں پر گانوں کی تھوڑا بات کی جائے ہندی کے بارے میں تو یہاں پر ہندی میں بھی ہیں اور بھی کاف سارے جوگے کی لینگویج میں ہیں سب سے پہلے ہم یہاں پر بات کرتے ہیں ٹیلگو لینگویج کی تو مائنڈ بلوک کے نام سے جو کہ فاس سونگ ہے اس کو شریمانی نے جو کہ لیرکس وغیرہ کو لکھا ہے اور یہاں پر ڈی جی اس بی نے بھی ان کی مدد کی ہوئے یہاں پر سنگر جو کہ بلیز ہیں اور بلیز اور یہاں پر رانی نیا ریڈی نے مل کر گایا ہوا ہے تو یہاں پر فاسٹ گانے کی لیندھ ہے چار منٹ تیس سیکنڈ دوسرا گانا ہے سوریا دے وہ جو کہ راما جوگیا نے جو کہ ستریہ نے جو کہ لکھا ہوا ہے اور یہاں پر بری پراک نے گایا ہوا جو کہ ہندی سنگر ہے کافی اچھی ان کی وہ اسواتی ہے اور یہاں پر جو کہ چار منٹ پتیس سیکنڈ اس گانے کی لیندھ ہے اور یہاں پر جو کہ تیسرا گانا ہے جو نا ہی سو کیوٹ شریمانی نے جو کہ لیرکس کو لکھا ہے مدھو پریہ نے گایا ہوا ہے تین منٹ تیس سیکنڈ کی لیندھ ہے اس سانگ کی اب یہاں پر چوتھا سانگ کی بات کریں تو جو کہ ٹائٹل ٹریک ہے سیری لیرونی کے مورو انتھم کے نام سے ڈی ایس پی پرساد یعنی ڈی ایس پی نے خود لیرکس کو لکھا ہے شنکر مہدیون نے جو کہ گایا ہوا ہے چار منٹ تیس سیکنڈ اس گانے کی جو کہ لیندھ ہے پانچ پاس ہو گئے ڈینگ ڈینگ جو کہ یہ بھی راما جو گیا نے جو کہ ساتری نے لکھا ہوئے لیرکس کو اور یہاں پر نکاش اور یہاں پر لاویتا لاوبو نے گایا ہوا ہے چار منٹ چودہ سیکنڈ اس گانے کی بھی لیندھ ہے اب یہاں پر تھوڑا سا ہندی گانوں کی بات کریں تو یہاں پر ہندی میں بھی کچھ گانوں کو ڈب کیا گیا ہے جو کہ اس سلم کا ہندی وریاں سلمیں سارے وریاں جو جو ہندی میں حندی اور سلم کا ہندی میں سلم کے وریاں وگرہ کو جو بھی ہندی رائٹس گولڈ مینز کے پاس گولڈ Meng باہر اندھوں نے اس نمیہ کے ہندی رائٹس کو خرید ہوا سلم س萬 میک quando بھی کروئے ہوئے ہیں پڑن تی وی پر بھی بھی ہی پریمیر ہو چکا ہے گولڈ جو befدل جو کہ ٹی وی پرہ پریمیر D اس کے اندر ہمیںijnی میں دیکھنے کو مشک milligramہ نہ تھانا اس کو جوشی نے جو کے لسکو لکھا ہے رکیب علام نے جو کے لرسک کو ملکہ لکھا اور گول سیکس اینہ نے گایا ہوا ہے تیس منٹ سوری تین منٹ تیس سیکنڈ کا جو کہ اس سوق کی لینڈ ہے دوسرا گانا ہے جو کہ we're too run we're too جو کہ جوشی نے اس کے لرسک اور رکیب علام نے ملکہ لکھا ہے یہاں پر راہو الراہم نے جو کہ گایا ہوا ہے ایک منٹ 48 سیکنڈ اس کے لینڈ ہے ہے تیسرا سانگ ہے ڈینگ ڈینگ جو کہ ویب آف جوشی نے اور یہاں کا رکیب عالم نے مل کر لی اس کو لکھا ہے انہاں پر نکاش عزیز نے گیا ہوا ہے جو کہ اوریجنل سانگ کو گیا ہوا تھا لوی تا لوب نے جو کہ وہ بھی گیا ہوا ہے ہندی کے اندر یہاں پر تین منٹ انتیس سیکنڈ سانگ بھی لیند ہے اور یہاں پر دوستو بات کریں اور بھی کاف سارے جو کہ لینگویج میں ہیں جیسے کنہ لینگویج ہے کنوہ لینگویج بھی سانگ وغیرہ کو ڈاب کیا گیا ہے سارے سانگ کنہ لینگویج کے اندر بھی ڈاب کیے گئے ہیں تو یہ تھی فلم اور یہاں پر اس سلم کو دو جو کہ دس جنرلی دس جن 2019 کو ریلیز کروایا گیا تھا اور سلم کے جو کہ بوکس پر جب یہ فلم ریلیز ہوئی تھی تو تب ہی اس سلم کو بہت اچھے ریویوز ملے تھے اور یہ فلم بوکس ایک اچھی فلم رہی اور بلوک بسٹر فلم رہی اور آڈینس کو آڈینس کو بھی کافی پسند آئی اور پبلک کو بھی بہت ہی پسند آئی اور یہاں پر اب بات کریں جو کہ اس سلم کے ہندی رائٹz کے بارے میں تو اس آف کی volems نے جو کہ خریدا ہوا ہے susp mans کے جو کے منیجر ہے منیشا اور انہوں نے خریدا ہوا تھا اس ل attributes کو انہوں نے لق بق دو سال کے بعد اس للم کو ہندی میرلیز کروایا ڈابنگ پوری طرح سے کمپلیٹ تھی لیکن اس للم کو ٹی وی پر ٹیلی ٹی وی پر ٹیلی کاسٹ کیا گیا گول مانز کے اپنے سیٹلائٹ چینل گول مانز پر اور اس لن کو جب ریلیس کروایا گیا تو وہاں بھی بھی کافی اچھی جو کہ آوڈینس کو یہ فلم پسند آئی اور آوڈینس نے بھی کافی پسند کیا اس لن کو اور یہاں پر اس لن کے بعد جو کہ اس لن کو ابھی تک یوٹیوب پر آفشلی ریلیس نہیں کروایا گیا لیکن اس لن کو جو کہ تیل گولنگ ویچ کے اندر آویلیبل کر دیا گیا ہے جو کہ یہ فلم آویلیبل ہے ایمیزون پرائیم و ہندی سب ٹائٹل میں اگر آپ دوست نہیں دیکھنا چاہتے تو آپ دوست کو بتا دو یہ فلم آج ہی آپ دوست کو پریمر ہوتی ہوئی دیکھنے کو مل جائے گی یعنی تین مارچ کو یہ فلم جو کہ دوپہر کے ایک بچ کے پینتیس منٹ پر آپ کو گولڈ مانز کے ٹی وی چینل پر دیکھنے کو مل جائے گی جی ہنسو اس لن کا ٹی وی پریمر ہو رہا ہے ہندی می گولڈ مانز کے ٹی وی چینل پر جو کہ چار مارچ کو ایک بچ کے پینتیس منٹ پر تو اگر انٹرسٹیڈ ہو ایکسائیٹڈ ہو تو اس للم کو دیکھنا جا کے انجوائی کرنا اگر آپ دوسرے نے اس للم کو دیکھا ہے تو آپ دوسرے کو یہ فلم کیسی لگی اپنا اپنین کو مغاز میں بتا دینا ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لازمی لائک کر دینا ہے کیونکہ اگر آپ دوست پر جو کہ سپورٹ نہیں کرو گے تو اور اپ ڈیٹس اس چینل پر کیسے آئیں گے آپ جس طرح سپورٹ کرو گے ہم اتنی اچھی اچھی ویڈیوز لے کر آئیں گے ویڈیو تو فائنلی دوستو آج بات کرنے والا ہوں سپر سٹار مہش بابو کی فلم ساری لیرو نکم ورو موئی کے بارے میں تو آپ دوست اس للم کو ہندی میں کیسے دیکھ سکتے ہو وہ بتاؤں گا ساتھ اس للم کے انناون فیکٹس کے بارے میں بتاؤں گا اور اس للم کے اوپر پراپر ڈیٹیلنگ کے ساتھ بات کروں گا اور یہاں پر آپ دوست کو بتا دوں اگر آپ دوست موئی دیکھنے کے لئے آئے ہو تو ابھی آپ دوست اس ویڈیو کو سکیپ کر سکتے ہو کیونکہ اس ویڈیو میں آپ کو کوئی بھی موئی دیکھنے کو نہیں ملے گی یہاں پر جو کہ سارے لیرو موئی کے بارے میں انناون فیکٹس کے بارے میں بتایا جائے گا اور یہاں پر پراپر ڈیٹیلنگ کے بارے میں بتایا جائے گا اس للم کے ریویو کیا جائے گا سٹوری ایکسپلینیشن کی جائے گی اور یہاں پر جو کہ یہاں پر بجٹ کے بارے میں بات کیا جائے گا باکسس کلیکشن کے بارے میں بات کی جائے گی اور یہاں پر پروس پرکشن میوزک ڈپارٹمنٹ اور پری پرکشن کے بارے میں بات کی جائے گی تو ویڈیو کافی انٹرسٹنگ رہنے والا ہے اگر آپ دوست انٹرسٹیڈ ہو تو ابھی اس ویڈیو کو لائک کر کے تو لاس تک دیکھتے رہیے گا تو چلیے زیادہ ٹائم زیادہ نکتے ویڈیو کی جانب چلتے ہیں تو یہاں پر ہم دوستو بات کریں ایک تیلگو لینگویج کی فلم سیری لیرو نکیم ورو موئی کے بارے میں تو یہ دوہزار بیس میں ریلیز کی ایکشن کمیڈی ڈراما والی فلم تھی اس لیویج کو ڈریکٹ کیا تھا انیل روی پوری نے جنہوں نے اس سے پہلے کافی کمال کی فلمیں بنا چکے ہیں ان کی فلمیں بہت اچھی ہوتی ہیں آڈیونس کو بھی کافی پسند آتی ہیں تو یہاں پر ہم دوستو بات کریں رننگ ٹائم کی تو اس لیویج کو سینسر کی طرف سے دو گھنٹے انچاس منٹ کا رننگ ٹائم دیا گیا ہے اور اس لیویج کو گوگل پر ایم ڈی بی ٹین بائی فائی پون ایٹ کی ملی ہوئی ہے اور یہاں پر دس جنویج دوہزار بیس ان لیویج کو تھیٹر میں ریلیز کروایا گیا تھا یہ ایک فنی جو کہ تھرلنگ والی فلم تھی اور اس لیویج کے آپ کو اندر جو کہ بہت اچھی کومیڈی دیکھنے کو مل جائے گی بجٹ اس لیویج کا جو کہ سیونٹی فائیو کروڑ تھا اور اس لیویج نے بوکس اس لیویج کا بہت اچھی کولیکشن کی ہوئی ہے اس سے پہلے بتا دو اس لیویج کو میوزک دیا ہوا تھا ڈی ایس پی نے اور ڈسٹیبیٹ کیا اس لیویج کو ایک کے انٹرٹینمنٹس نے اور یہاں پر دوستو آگے بھی بات کرتے ہیں تو یہاں پر میں آپ اس کو بتا دیتا ہوں جو کہ اس لیویج کے بارے میں تو اس لیویج کا ٹرانسلیٹ کی بات کی جائے تو یہاں پر جو کہ نو بڈی کین میچ جو کہ یہاں پر اس سے کوئی میچ نہیں کر سکتا اسی کا مطلب ہے اور یہ ایک 2020 کی ریلیز کی تیل گو لیکنگویج کی ایکشن کومیڈی ٹراما والی فلم ہے ڈریکٹ کیا اور انی رویپر نے سٹوری کو بھی انہوں نے لکھا ہوا ہے اور یہاں پر جو کہ پیڈیوز کیا ہوا ہے شریف انکٹیشرا جو کہ کریشنز کے تھروں اور جی محش بابو کے انٹرینمنٹ کے تھروں اور یہاں پر ایک کے انٹرینمنٹ کے تھروں تو یہاں پر دوستو بات کی جائے جیسے کہ سٹار کاسٹ کی تو یہاں پر جو کہ کاسٹ میں ہمیں دیکھنے کو ملے ہیں سوپر سٹار محش بابو رشمیکہ مندنہ اور یہاں پر ویجے شانتی پرکاش راج رزنر پسات اور بھی کافساری کاسٹ دیکھنے کو ملی ہے تو یہاں پر جو کہ سوپر سٹار محش بابو اور رشمیکہ مندنہ کا فسٹ کمبینیشن دیکھنے کو ملا تھا فلم کے اندر ان کے ساتھ یہ پہلی فلم تھی اور یہاں پر جو کہ یہ فلم بھی باکسز پر بہت اچھی چلی اور باکسز پر ایک بلوگ بسٹر فلم رہی جی ہاں دوستو یہ فلم جو کہ باکسز پر بہت اچھی چلی اور آڈیونس کو بھی کافی پسند آئی اور یہاں پر جو کہ سلم کے اندر زیادہ آپ کو کومیڈی دیکھنے کو مل جاتی ہے ایکشن بھی بہت اچھی دیکھنے کو ملے ہیں تو یہاں پر جو کہ ہم بات کرنے جیسے ڈریکٹر کی تو انیل رویپوری نے ڈریکٹ کیا ریٹن بھی انیل رویپوری نے کیا ہوا ہے اور یہاں پر پڈیوسر ہیں جو کہ رام براہم رام براہم جو سن کرانا اور یہاں پر جو کہ سٹیرنگ میں ہمیں پہلے بھی پتا چکا ہوں سنمیوٹو گرافی کی ہے رتنو والوں نے اور یہاں پر ایڈیٹ کیا ہے تامی راجو نے میوزک دیا ڈی ایس پی نے اور یہاں پر پروڈیکشن کمپنی پہلے بھی بتا چکا ہوں پھر بھی بتا دیتا ہوں شریف انکوٹیشویرا کریشنز جیمہش انٹرٹینمنٹ ایکے انٹرٹینمنٹس اور یہاں پر ڈسٹیبیشن کمپنی ہے ایک کے انٹرٹینمنٹس سلم کو جو کہ سینسر کی طرف سے ایک سو انٹر منٹر ریننگ ٹائم کے ساتھ تھیٹر میں ریلیس کروایا گیا تھا اور یہ فلم جو کہ سیونٹی فائیو کروڑ کے بجٹ کے ساتھ ریلیس ہوئی تھی یعنی پچھتر کروڑ کے بجٹ پر بنائے گیا تھا اس فلم کو اور یہ فلم جو کہ باکسز ایک بلوک پاسٹر فلم ہوتی ہے اور اس فلم نے باکسز پر دو سو ساٹھ کروڑ کا کلیکشن کیا جہاں دو سو اس فلم کو جو کہ کلیش کیا گیا تھا جو کہ سوپر سٹار سٹائل سٹار الو ایجن کی فلم یعنی جو کہ آلہ ویکنطا پرمولوم فلم کے ساتھ جہاں دو سو یہ فلم بھی بلوک پاسٹر رہی تھی الو ایجن کی فلم نے جو کہ اس فلم سے زیادہ کلیکشن کیا تھا اور یہ فلم بھی بہت ہی اچھی چلی تھی تو یہاں پر ہم جو کہ بات کی جائے اس فلم یعنی سہرے لیرموئی کے بارے میں کہ اس فلم کو کب اناؤنس کیا گیا تھا تو اس فلم کو اکتیس میں ٹو تھازن ٹن جو کہ ٹو تھازن نائنٹین میں یعنی دوہزار انیس میں اس فلم کو جو کہ آہ اناؤنس کیا گیا تھا اور اس فلم کی جو شوٹنگ تھی نا پانچ جولائی سے جو کہ سٹارٹ کی گئی تھی جو کہ حیدر آباد میں اس فلم کی شوٹنگ کو وہ سٹارٹ کیا گیا پہلا اس کے بعد اس سن کو جو کہ پانچ جولائی کو شوٹنگ کشمیر میں کی گئی اس کے بعد اس سن کی شوٹنگ جو کہ میڈ نومبر میں جے کہ دوہزار انیس میں کی گئی اور یہاں پر گیارہ جنویری کو دوہزار بیس میں فائنلی سن کو جو کہ دو سو پچاس کی انسپر ورلڈ وائلڈی جو کہ ریلیس کروایا گیا تھا سنکرانتری کے موقع پر بجٹ پچیس پچھتر کروڑ تھا اور یہاں پر جو کہ بہت ہی اچھا اپینین جو کہ آڈینس کی طرف سے ملا اور یہاں پر ریویو بھی بہت ہی اچھے دیکھنے کو ملے جس طرح سے آڈینس دیس سلم کو پسند کیا اور بہت ہی زیادہ خوب پیار دیا سپر سٹار مہش بابو کو ان کی فلم یعنی سیرے لیرو سے تو کیونکہ ان کی شورت کافی بلند تھی ان کی فین بیس کافی بڑھ چکی تھی جو کہ مہارشی وہ بھی بوکسس بلوک بسٹر اس کے بعد یہ فلم آئی سیرے لیرو یہ فلم بھی بوکسس پر آلٹنگ بلوک بسٹر رہی جس کی وجہ سے میش بابو کی بہت ہی اچھی فین بیس بن چکی تھی اور تیٹر والے یعنی وہ بھی اس من کی فلمز کو بڑے بڑے داموں میں لے رہے تھے جس کی وجہ سے ریکاوری بھی بہت ہی اچھی ہو رہی تھی اور ان کو بھی بہت ہی اچھا پروفٹ ہو رہا تھا جو کہ کوویڈ کے ٹائم پہ اس سلم کو رلیز کروایا گیا پھر بھی اس سلم نے جو کہ بہت ہی اچھا کولیکشن کیا اور یہ فلم بوکسس پر بلوک بسٹر بھی رہی تو یہاں پر جو کہ بات کی جائے بسلم یعنی جو کہ آگے سٹوری کے بارے میں تو آپ اس سلم میں جو کہ ایک بھارتی میڈیکل کالج پروفیسر دیکھنے کو ملیں گے اور یہاں پر جو کہ ان کی ڈاٹر یہاں پر دیکھنے کو ملی ہے اور یہاں پر آپ کو بتا دو سب سے پہلے جو کہ اس سلم کے اندر آپ کو ایک سمپل سٹوری دیکھنے کو مل جائے گی ایک آرمی آفسر کی یعنی جو کہ اجے ان کا نام ہوتا ہے یعنی سوپر سٹار مہجبو جو اس سلم کے اندر رول پلے کر رہے ہیں وہ وہ ہیں اور وہاں پر ان کا ایک جو کہ کولیک بھی ہوتا ہے اور وہ بھی ایک آرمی آفسر ہوتا ہے اس کا نام بھی جو کہ اجے ہوتا ہے جب کچھ نست لگوا دی جو کہ جو کہ ان کے یعنی ہائی جیک کر رہے تھے ایک سکول کو تب ہی ان کے جو کہ اجے آفسر کی موت ہو جاتی ہے گولی لگنے کی وجہ سے جس کی وجہ سے وہ شادی پر نہیں جا پاتا اپنی بہن کی اس کی جگہ پر جاتا ہے سوپر سٹار مہش پابو اور وہاں پر جب جاتا ہے تو دیکھتا ہے وہاں پر جو ان کی مادر ہے یعنی جو دوسرا جو ہوتا ہے وہ جو کہ کافی اپنے گھار میں بھی نہیں ہے اور کافی جو کہ گم ہے اور در کے گھوم رہی ہے الگ الگ چھپ رہی ہے کافی جگہوں پر جب ایک دفعہ انہیں مل جاتے ہیں تو پھر وہ گنڈوں کو بھی جو کہ کافی دوڑا دوڑا کے مارتا ہے جس کی وجہ سے وہ ان کو بچا لیتا ہے اور پھر وہاں پر جو کہ آگے جو کہ سٹارٹ ہوتی ہے فلم کی سٹوری اور یہاں پر جو کہ ان کو بتاتا ہے کہ وہ ان کا جو کہ ایک کولیگ ہے ان کے ساتھ جو کہ کام کر چکا ہے ایک آرمی آفسر ہے اور ان کی جگہ چکا ہے شادی کو اٹینڈ کرنے کے لیے اور شادی میں مدد کرنے کے لیے تو یہاں پر دوستو آگے سٹوری جاتی ہے اور یہاں پر جو کہ ہمیں کچھ پولیٹیکل ایشیوز دکھائے جاتے ہیں اور یہاں پر جو کچھ ہے ہمیں جو کہ منتری بغیرہ دکھائے جاتے ہیں اور وہ سارا کچھ گنڈا گردی کر رہے ہوتے ہیں وہاں پر جو کہ سپر سٹار وہاں پر جو کہ پرکاشرہ رول پلے کر رہے ہیں اور وہاں پر انٹری ہوتی ہے اور پرکاشرہ کو جس طرح سے ڈراتا ہے جس طرح سے ایکشن دکھاتا ہے بہت ہی اچھے مائنڈ بلوئنگ تھے اور یہاں پر جب ٹرین والا سین آتا ہے نا ٹرین والا سین بھی بہت ہی اچھے تھا کمیڈی کے ساتھ بہت ہی اچھی کمال کی جو کہ تڑکہ دیکھنے کو ملا اور اس کے اندر رشمی کا مندرہ بھی دیکھنے کو ملی جن کی ایکٹنگ بھی ٹھیک ٹھاک تھی اور یہاں پر ان کی جو کہ کمیڈی بھی ٹھیک ٹھاک تھی اور یہاں پر جو کہ بہت ہی کافی کسی بڑی جو کہ کاسٹ بھی آگے دیکھنے کو ملی اور اوارل کہا جائے تو اس ان کی سٹوری سیمپل دیکھنے کو ملی ہے ایک پلی آرمی آفسر ہوتا ہے وہ جو کہ اپنے کلیگ یعنی اپنے جو کہ دوسرے آرمی آفسر کی جگہ جاتے ہیں اس کی ماں کو یعنی ان کی بہن کی شادی ہوتی ہے جس کی جات سے اور وہاں پر جاتا ہے تو ان کی فیملی جو کہ مسئبت میں ہوتی ہے تو وہ آرمی آفسر ان کی فیملی کو بچاتا ہے اور ان جو کہ پولٹیکل یعنی ڈیتاؤں سے اور آگے کچھ جو کہ ایکشن سین دیکھنے کو ملتے ہیں اور یہاں پر جو کہ ایک ساتھ ہی لیو سٹوری بھی چلتی رہتی ہے رشمی کا مندنا اور یہاں پر جو کہ سپر سٹار مہش بابو کے درمیان اور کومیڈی بھی تڑکہ کومیڈی کا بھی لگتا رہتا ہے تو یہاں پر جو کہ سیمپل یہی سٹوری ہے آخر میں جو کہ ان کو بچا لیتا ہے اور یہاں پر جو کہ وہ بھی جو کہ جو منتری بغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی ان سے یعنی جو کہ پرکاش راج بھی ان سے ہار مان لیتے ہیں اور وہ بھی جو کہ ڈر کے بھاگ جاتے ہیں تو یہ سٹوری دیکھنے کو ملی ہے تو پھر آرمی آفسر اپنا ہے جو کہ پھر کام پر یعنی چلا جاتا ہے تو یہ سٹوری سیمپل دیکھنے کو ملی ہے اور یہاں پر سپسٹار مہج بابو جو کہ میجر اجر کا رول پلے کر رہے ہیں اور یہاں پر رشمی کا مندرہ جو کہ سمس کروثی کا رول پلے کری اور یہاں پر ویجے شانتی جو کہ بھارت کی بھارتی کا رول پلے کری اور یہاں پر سنگیتہ جو کہ سوارجم کا رول پلے کر رہی اور یہاں پر رکھو 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 ر ہنچمین ہے اور یہاں پر رگو بھاوی بھی ٹیچر کا رول پلے کر رہے ہیں جو کہ ترپتی راو کا رول پلے کر رہے ہیں تو یہاں پر اور بھی ساری کاسٹ ہے جیسے صبح راجو ہیں کرائم برانچ جو کوٹی کا رول پلے کر رہے ہیں ولینا ایکشوال اسن میں جو کہ کوٹی اسسٹنٹ ہیں اور یہاں پر راجیف جو کہ گنکلہ اور راما کرشنا کا رول پلے کر رہے ہیں گورنمنٹ آفیسر شامل میں آكار ٹھتے بدلuana گانیش کرری ہے سوریہ اس لبراویٹی دیکھنے کو ملے تمانیا بھاتیا ہے اس میں جو سپیشل موو کرتے ہوئے دکھائے دیا اور یہاں پر ڈانس کرتے ہوئے دکھائے دی ہے اور یہاں پر شیخاروی ایک منڈ بلوک سونگ میں دیکھنے کو ملے ہیں اور یہاں پر ڈی ایس پی جو کے سونگ میں دیکھنے کو ملے ہیں ڈی ایس پی نے سونگ کو لکھا ہوا ہے انی رویر پوری بی کریڈٹ سین میں آ جاتے ہیں تو یہ تھی سار کی ڈیٹیل اب تھوڑا سا گانوں کے بارے بات کریں تو یہاں پر سارے گانے وغیرہ جو ہے نا وہ سارے آپ کو یوٹیو پر آڈیو ویڈیو فارمنٹ میں دیکھنے اور سننے کو مل جاتے ہیں وہ بھی جو کلہاری میوزک ٹی سریز کے یوٹیوب شینل پر اور پیروسر ہیں ٹی ایس پی جو کہ یعنی دیوشری پساد اور یہاں پر ان سارے گانوں کے لیندھ ہے یعنی رنگ ٹائم ہے وہ اکیس منٹ چھ سیکنڈ کا ہے اور یہ سارے کے سارے گانے آپ کو جو کہ برینڈن جا گارڈن آف میوزک کے نام سے سننے کو مل جائیں گے اور یہ سارے گانے آپ کو ساری یہ دوہزار اٹنیس میں ریکارڈ کیے گئے تھے اور سارے کے سارے یوٹیوب پر آویلیبل ہیں یہاں پر گانوں کی تھوڑا بات کی جائے ہندی کے بارے میں تو یہاں پر ہندی میں بھی ہیں اور بھی کاف سارے جو کے لینگویج میں ہیں سب سے پہلے ہم یہاں پر بات کرتے ہیں تیلگو لینگویج کی تو مائنڈ بلوک کے نام سے جو کہ فاس سانگ ہے اس کو شریمانی نے جو کہ لیرکس بگرہ کو لکھا ہے اور یہاں پر ڈی جی اس بی نے بھی ان کی مدد کی ہوئے یہاں پر سنگر جو کہ بلیز ہیں اور بلیز اور یہاں پر رانینیا ریڈی نے مل کر گایا ہوا ہے تو یہاں پر فاسٹ گانے کی لیندھ ہے چار منٹ تیس سیکنڈ دوسرا گانا ہے سوریا دے وہ جو کہ راما جوگیا نے جو کہ ساتریہ نے جو کہ لکھا ہوا ہے اور یہاں پر بری پراک نے گایا ہوئے جو کہ ہندی سنگر ہے کافی اچھی ان کی وہ اس وقتی ہے اور یہاں پر جو کہ چار منٹ پتیس سیکنڈ اس گانے کی لیندھ ہے اور یہاں پر جو کہ تیسرا گانا ہے جو نہ ہی سو کیوٹ شریمانی نے جو کہ لیرکس کو لکھا ہے مدھو پریہ نے گایا ہوا ہے تین منٹ تیس سیکنڈ کی لیندھ ہے اس سونگ کی اب یہاں پر چوتھا سونگ کی بات کریں تو جو کہ ٹائٹل ٹریک ہے سیری لیرونک امرو انتھم کے نام سے ڈی ایس پی پرساد یعنی ڈی ایس پی نے خود لیرکس کو لکھا ہے شنکر مہدیون نے جو کہ گایا ہوئے چار منٹ سائی سیکنڈ اس گانے کی جو کہ لیندھ ہے پانچ پاس ہو گئے ڈینگ ڈینگ جو کہ یہ بھی راما جو گیا نے جو کہ ساتری نے لکھا ہوئے لیرکس کو اور یہاں پر نکاش اور یہاں پر لاویتا لاوبو نے گایا ہوا ہے چار منٹ چودہ سیکنڈ اس گانے کی بھی لیندھ ہے اب یہاں پر تھوڑا سا ہندی گانوں کی بات کریں تو یہاں پر ہندی میں بھی کچھ گانوں کو ڈنب کیا گیا ہے جو کہ اس серьمکہ ہندی وریاں ہے ہندی سارے وریاں جو کہ اس ٹرمکہ ہندی میں اس کی وریاں وغیرہ کو جو بھی ہے اس ہندی رائٹز گولڈ منٹس کے پاس گولڈ منٹس والوں نے اس کے ہندی رائٹس کو خرید tioہ آجا effective questioning ساری کےشیے کی ہوتی اور یہاں پر اس میں ٹی وی پر بھی پریمیر ہو چکاک آئیا گولڈ منٹس کے جو کہ ٹی وی پر بھی ہو جو سیٹلائٹ چینل ہے اس کے اوپر تو یہاں پر جو کہ اس علم کو جب ٹیلی وائزن پر پریمیر کیا گیا تو اس کے اندر ہمیں کچھ سانگ ہندی میں بھی دیکھنے کو ملے تو جو ہی سو کیوٹ سانگ ہے نا اس کو بیب حفظ جوشی نے جو کہ لیرکس کو لکھا ہے رکی جو کہ رکیب علم نے جو کہ لیرکس کو ملکے لکھا ہے اور گول سیکس ہے نا نے گایا ہوا ہے تیس منٹ سوری تین منٹ تیس سیکنڈ کا جو کہ اس سانگ کی لیندھ ہے دوسرا گوانا ہے جو کہ ویر تو ر لیرکس اور رکیب علم نے ملکر لکھا ہوحا ہے یہاں پر راہو الہرام نے جو کہ گیا ہوا 48 سیکنڈ اس کھنے میں بھی لیندھ ہے پر ایسی کے اندر یہاں پر tres 15 stacks یہ جو اور یہاں پر نکاش عزیز اور یہاں پر دوستوں بات کریں اور بھی کافس ہر ہے اس جو کہ عنہ硬 ہوئی ہے ہے جیسے کرنا لینگویج ہے کرنا لینگویج بھی سانگز وغیرہ کو ڈب کیا گیا ہے سارے سانگ کرنا لینگویج کے اندر بھی ڈب کیے گئے ہیں تو یہ تھی فلم اور یہاں پر اس سلم کو دو جو کہ دس جنوی دس جن 2019 کو ریلیز کروایا گیا تھا اور سلم کے ہیں جو کہ بوکسر پر جب یہ فلم ریلیز ہوئی تھی تو تب ہی اس سلم کو بہت ہی اچھے ریویوز ملے تھے اور یہ فلم بوکسر ایک اچھی فلم رہی اور بلوک بسٹر فلم رہی آڈی آڈینس کو بھی کافی پسند آئی اور پبلک کو بھی بہتی پسند آئی اور یہاں پر اب بات کریں جو کہ اس سلم کے ہندی رائٹس کے بارے میں تو اس سلم کے ہندی رائٹس کو خریدا گیا تھا گولڈ مائنز نے جو کہ خریدا ہوا ہے گولڈ مائنز کے جو کہ منیجر ہے منیشہ اور انہوں نے خریدا ہوا تھا اس سلم کے ہندی رائٹس کو انہوں نے لگ بگ دو سال کے بعد اس سلم کو ہندی میں ریلیز کروایا ڈبنگ پوری طرح سے کمپلیٹ تھی لیکن اس سلم کو ٹی وی پر ٹیلی کاسٹ کیا گیا گولڈ مائنز کے اپنے سیٹلائٹ چینل گولڈ مائنز پر اور اس سلم کو جب ریلیز کروایا گیا تو وہاں بھی بھی کافی اچھی جو کہ آڈینس کو یہ فلم پسند آئی اور آڈینس نے بھی کافی پسند کیا اس سلم کو اور یہاں پر اس سلم کے بعد جو کہ اس سلم کو ابھی تک یوٹیوب پر اوفیشلی ریلیز نہیں کروایا گیا لیکن اس سلم کو جو تیل گولنگ ویچ کے اندر اویلیبل کر دیا گیا ہے جو کہ یہ فلم اویلیبل ہے ایمیزون پرائیم ویڈیو کے او ٹی ٹی پلیٹ فارم پر اویلیبل ہے اگر آپ دوست دیکھنا چاہو تو اس سلم کو دیکھ سکتے ہو انگلیش اور ہندی سب ٹائٹل میں اگر آپ دوست نہیں دیکھنا چاہتے تو آپ دوست کو بتا دو یہ فلم آج ہی آپ دوست کو پریمیر ہوتی ہوئی دیکھنے کو مل جائے گی یعنی تین مارچ کو یہ فلم جو کے دوپہر کے ایک بچ کے 35 منٹ پر آپ کو گولڈ مینس کے ٹی وی چینل پر دیکھنے کو مل جائے گی جی ہند ہوں سے اس سلم کا ٹی وی پریمر ہوا رہا ہے ہندی میں گولڈ مینس کے ٹی وی چینل پر جو کے چار مارچ کو ایک ایک بچ کے 35 منٹ پر تو اگر انٹریسٹیڈ ہو ایکسائیڈ ہو تو اس سلم کو دیکھنا جا کے انجوائے کرنا اگر آپ دوست نے اس videم کو دیکھا سپورٹ نہیں کرو گے تو اور اپ ڈیٹس اس چینل پر کیسے آئیں گے آپ جس طرح سپورٹ کرو گے ہم اتنی اچھی اچھی ویڈیوز لے کر آئیں گے ویڈیو تو فائنلی دوستو آج بات کرنے والا ہوں سپر سٹار مہش بابو کی فلم ساری لیرو نکم ورو موئی کے بارے میں تو آپ دوست اسلم کو ہندی میں کیسے دیکھ سکتے ہو وہ بتاؤں گا ساتھ اسلم کے انناون فیکٹس کے بارے میں بتاؤں گا اور اسلم کے اوپر پروپر ڈیٹیلنگ کے ساتھ بات کروں گا اور یہاں پر آپ دوست کو بتا دوں اگر آپ دوست موئی دیکھنے کے لئے آئے ہو تو ابھی آپ دوست اس ویڈیو کو سکیپ کر سکتے ہو کیونکہ اس ویڈیو میں آپ کو کوئی بھی موئی دیکھنے کو نہیں ملے گی یہاں پر جو کہ ساری لیرو موئی کے بارے میں انناون فیکٹس کے بارے میں بتایا جائے گا اور یہاں پر پروپر ڈیٹیلنگ کے بارے میں بتایا جائے گا ریویو کیا جائے گا سٹوری ایکسپلینیشن کی جائے گی اور یہاں پر جو کہ یہاں پر بجٹ کے بارے میں بات کیا جائے گا باکسس کلیکشن کے بارے میں بات کی جائے گی اور یہاں پر پروس پروڈکشن میوزک ڈپارٹمنٹ اور پری پروڈکشن کے بارے میں بات کی جائے گی تو ویڈیو کافی انٹرسٹنگ رہنے والا ہے اگر آپ دوست انٹرسٹیڈ ہو تو ابھی اس ویڈیو کو لائک کر کے تو لاس تک دیکھتے رہیے گا تو چلیئے زیادہ ٹیم زیانی گتے ویڈیو کی جانب چلتے ہیں تو یہاں پر ہم دوستو بات کریں ایک تیلگوی لینگویج کی فلم سیری لیرو نکیم ورو موئی کے بارے میں تو یہ دوہزار بیس میں ریلیز کی ایکشن کمیڈی ڈراما والی فلم تھی اس لیم کو ڈریکٹ کیا تھا انیل روی پوری نے جنہوں نے اس سے پہلے کافی کمال کی فلمیں بنا چکے ہیں ان کی فلمیں بہت اچھی ہوتی ہیں آڈیونس کو بھی کافی پسند آتی ہیں تو یہاں پر ہم دوستو بات کریں رننگ ٹائم کی تو اس لیم کو سینسر کی طرف سے دو گھنٹے انچاس منٹ کا رننگ ٹائم دیا گیا ہے اور اس لیم کو گوگل پر ایم ڈی وی ٹین پائی فائی پون ایٹ کی ملی ہوئی ہے اور یہاں پر دس جنوی دوہزار بیس ان لیم کو تھیٹر میں ریلیز کروایا گیا تھا یہ ایک فنی جو کہ تھرلنگ والی فلم تھی اور اس لیم کے آپ کو اندر جو کہ بہت اچھی کومیڈی دیکھنے کو مل جائے گی بجھا دیت اس لیم کا جو کہ سیونٹی فائیو کروڑ تھا اور اس لیم نے بوکس اس لیم کا بہت اچھی کولیکشن کی ہوئی ہے اس سے پہلے بتا دوے اس لیم کو میوزک دیا ہوا تھا ڈی ایس پی نے اور ڈسٹیبیٹ کیا اس لیم کو ایک کے انٹرٹینمنٹس نے اور یہاں پر دوستو آگے بھی بات کرتے ہیں تو یہاں پر میں آپ اس کو بتا دیتا ہوں جو کہ اس لیم یعنی سیر لیرموی کے بارے میں تو اس لیم کا ٹرانسلیٹ کی بات کی جائے تو یہاں پر جو کہ نو بڈی کین میچ جو کہ یہاں پر اس سے کوئی میچ نہیں کر سکتا اسی کا مطلب ہے اور یہ ایک 2020 کی ریلیز کی تیل گو لیکنگ ویچ کی ایکشن کومیڈی ٹراما والی فلم ہے ڈریکٹ کیا اور انی رویپر نے سٹوری کو بھی انہوں نے لکھا ہوا ہے اور یہاں پر جو کہ پڑیوز کیا ہے شریف انکٹیش روا ہے جو کہ کریشنز کے تھو اور جی محش بابو کے انٹرینمنٹ کے تھو اور یہاں پر ایک کے انٹرینمنٹ کے تھو تو یہاں پر دوستو بات کی جائے جیسے کہ سٹار کاسٹ کی تو یہاں پر جو کہ کاسٹ میں ہمیں دیکھنے کو ملے ہیں سپر سٹار محش بابو رشمیکہ مندنا اور یہاں پر ویجے شانتی پرکاش راج ریزنر پسات اور بھی کافساری کاسٹ دیکھنے کو ملی ہے تو یہاں پر جو کہ سپر سٹار محش بابو اور رشمیکہ مندنا کا فسٹ کمبینیشن دیکھنے کو ملا تھا فلم کے اندر ان کے ساتھ یہ پہلی فلم تھی اور یہاں پر جو کہ یہ فلم بھی باکسز پر بہت اچھی چلی اور باکسز پر ایک بلوگ بسٹر فلم رہی جو کہ باکسز پر بہت اچھی چلی اور آڈیونس کو بھی کافی پسند آئی اور یہاں پر جو کہ اس سلم کے اندر زیادہ آپ کو کومیڈی دیکھنے کو مل جاتی ہے ایکشن بھی بہت اچھی دیکھنے کو ملے ہیں تو یہاں پر جو کہ ہم بات کرنا ہے جیسے ڈریکٹر کی تو انیل رویپوری نے ڈریکٹ کیا ریٹن بھی انیل رویپوری نے کیا ہوا ہے اور یہاں پر پڈیوسر ہیں جو کہ رام براہم جو سن کرانا اور یہاں پر جو کہ سٹیرنگ میں ہمیں پہلے بھی بتا چکا ہوں سنمیوٹو گرافی کی ہے آر اتھنو رتھنوالو نے اور یہاں پر اڈیٹ کیا ہے تامی راجو نے میوزک دیا ڈی ایس پی نے اور یہاں پر پروڈکشن کمپنی پہلے بھی بتا چکا ہوں پھر بھی بتا دیتا ہوں شریف انکوٹیشویرہ کریشنز جیمہش انٹرٹینمنٹ ایک اے انٹرٹینمنٹس اور یہاں پر ڈیسٹیبیشن کمپنی ہے ایٹ ایک کے انٹرٹینمنٹس سلم کو جو کہ سینسر کی طرف سے ایک سو انتر منیٹر ریننگ ٹائم کے ساتھ تھیٹر میں ریلیس کروایا گیا تھا اور یہ فلم جو کہ سیونٹی فائیو کروڑ کے بجٹ کے ساتھ ریلیس ہوئی تھی یعنی پچھتر کروڑ کے بجٹ پر بنائے گیا تھا اس فلم کو اور یہ فلم جو کہ باکسز ایک بلوک پاسٹر فلم ہوتی ہے اور اس فلم نے باکسز پر دو سو ساٹھ کروڑ کا کلیکشن کیا جہاں دو سو اس فلم کو جو کہ کلیش کیا گیا تھا جو کہ سوپر سٹار سٹائل سٹار علو اجن کی فلم یعنی جو کہ آلہ ویکنٹا پورا مولو فلم کے ساتھ جہاں دو سو یہ فلم بھی بلوک پاسٹر رہی تھی علو اجن کی فلم نے جو کہ اس فلم سے زیادہ کلیکشن کیا تھا اور یہ فلم بھی بہت اچھی چلی تھی تو یہاں پر ہم جو کہ بات کی جائے جو کہ 2019 وردا 5 جولائی سے جو کہ سٹارٹ کی گئی تھی جو کہ حیدر آباد میں سلم کے شوٹنگ کو وہ سٹارٹ کیا گیا پہلا اس کے بعد جو کہ پانچ جولائی کو شوٹنگ کشمیر میں کی گئی اس کے بعد جو کہ مید نومبر میں جو کہ 2019 میں کی گئی اور یہاں پر گیارہ جنوری کو دوزر بیس میں فائنلی سلم کو جو کہ دو سو پچاس کی انسپر ورلڈ وائلڈی جو کہ ریلیس کروایا گیا تھا سنکرانتی کے موقع پر بجٹ پچیس پچتر کروڑ تھا اور یہاں پر جو کہ بہت ہی اچھا اوپینین جو کہ ایڈوانس جو کہ آڈینس کی طرف سے ملا اور یہاں پر ریویو بھی بہت ہی اچھے دیکھنے کو ملے جس طرح سے آڈینس نے اس سلم کو پسند کیا اور بہت ہی زیادہ خوب پیار دیا سپر سٹار محش بابو کو ان کی فلم یعنی سیرے لیرو سے تو کیونکہ ان کی جو کہ شورت کافی بلند تھی ان کی فین بیس کافی بڑھ چکی تھی کیونکہ ان کی پچھلی فلم میں جو کہ بہت ہی اچھی چل رہی تھی ان کی پچھلی فلم میں بلوک بسٹر ہو رہی تھی جیسے ان کی فلم آئی تھی بھارت نیننو اس کے بعد ان کی فلم آئی جو جو کہ مہارشی وہ بھی باکسز بلوک بسٹر اس کے بعد یہ فلم آئی سیرے لیرو یہ فلم بھی باکسز آلٹنگ بلوک بسٹر رہی جس کی وجہ سے محش بابو کی بہت ہی اچھی فین بیس بن چکی تھی اور تھیٹر والے یعنی وہ بھی اس لن کی فلم کو بڑے بڑے داموں میں لے رہے تھے جس کی وجہ سے ریکاوری بھی بہت ہی اچھی ہو رہی تھی اور ان کو بھی بہت ہی اچھا پروفٹ ہو رہا تھا جو کہ کوویٹ کے ٹائم پر اس لن کو رلیز کروایا گیا پھر بھی اس لن نے جو کہ بہت ہی اچھا کلیکشن کیا اور یہ فلم باکسز بلوک بسٹر بھی رہی تو یہاں پر جو کہ بات کی جائے بھی اس لن یعنی جو کہ آگے سٹوری کے بارے میں تو آپ اس لن میں جو کہ ایک بھارتی میڈیکل کالج پروفیسر دیکھنے کو ملیں گے اور یہاں پر جو کہ ان کی ڈاٹر یہاں پر دیکھنے کو ملی ہے اور یہاں اس لنے پر آپ کو بتا دو سب سے پہلے جو کہ اس لن کے اندر آپ کو ایک سمپل سٹوری دیکھنے کو مل جائے گی ایک آرمی آفسر کی یعنی جو کہ اجے ان کا نام ہوتا ہے یعنی سوپر سٹار مہجبو جو اس لن کے اندر رول پلے کر رہے ہیں وہ وہ ہیں اور وہاں پر ان کا ایک جو کہ کولیک بھی ہوتا ہے اور وہ بھی ایک آرمی آفسر ہوتا ہے اس کا بنام بھی جو کہ اجے ہوتا ہے جب کچھ نست لگوادی جو کہ جو کہ ان کے یعنی ہائی جائک کر رہے تھے ایک سکول کو تب ہی ان کے جو کہ اجے آفسر کی موت ہو جاتی ہے گولی لگنے کی وجہ سے جس کی وجہ سے وہ شادی پر نہیں جا پاتا اپنی بہن کی جی اس کی جگہ پر جاتا ہے سوپر سٹار مہش پابو اور وہاں پر جب جاتا ہے تو دیکھتا ہے وہاں پر جو ان کی مادر ہے یعنی جو دوسرا جو ہوتا ہے وہ جو کہ کافی اپنے گھار میں بھی نہیں ہے اور کافی جو کہ گم ہے اور ڈر کے گھوم رہی ہے الگ الگ چھپ رہی ہے کافی جگہوں پر جب ایک دفعہ انہیں مل جاتے ہیں تو پھر وہ گنڈوں کو بھی جو کہ کافی دوڑا دوڑا کے مارتا ہے جس کی وجہ سے وہ ان کو بچا لیتا ہے اور پھر وہاں پر جو کہ آگے جو کہ سٹارٹ ہوتی ہے فلم کی سٹوری اور یہاں پر جو کہ ان کو بتاتا ہے کہ وہ ان کا جو کہ ایک کولیگ ہے ان کے ساتھ جو کہ کام کر چکا ہے ایک آرمی آفسر ہے اور ان کی جگہ Design جار چکا ہے شادی کو Attend کرنے کے لیے اور شادی میں مدد کرنے کے لیے تو یہاں پر دوستو آگے سٹوری جاتی ہے اور یہاں پر جو کہ ہمیں کچھ political issues دکھائے جاتے ہیں اور یہاں پر جو کچھ امجھو منتری وغیرہ دکھائے جاتے ہیں اور وہ سارا کچھ گھنڈاگردی کر رہے ہوتے ہیں وہاں پر جو کہ سپر سٹار وہاں پر جو کہ پرکاشرہ رول پلے کر رہے ہیں اور وہاں پر انٹری ہوتی ہے اور پرکاش رات کو جس طرح سے ڈراتا ہے میں اس بار جس طرح سے ایکشن دکھاتا ہے بہت ہی اچھے مائنڈ بلوئنگ تھے اور یہاں پر جب ٹرین والا سین آتا ہے نا ٹرین والا سین بھی بہت ہی اچھے تھا کومیڈی کے ساتھ بہت ہی اچھی کمال کی جو کہ تڑکہ دیکھنے کو ملا اور اس کے اندر رشمی کا مندرہ بھی دیکھنے کو ملی جن کی ایکٹنگ بھی ٹھیک تھاک تھی اور یہاں پر ان کی جو کہ کومیڈی بھی ٹھیک تھاک تھی اور یہاں پر جو کہ بہت ہی کافی کس بڑی جو کی کاسٹ بھی آگے دیکھنے کو ملی اور اور کہا جائے تو اس ان کی سٹوری سیمپل دیکھنے کو ملی ہے ایک پلی آرمی افسر ہوتا ہے وہ جو کہ اپنے کلیگ یعنی اپنے جو کہ دوسرے آرمی افسر کی جگہ جاتے ہیں اس کی ماں کو یعنی ان کی بہن کی شادی ہوتی ہے جس کی جائے سے اور وہاں پر جاتا ہے تو ان کی فیملی جو کہ مصیبت میں ہوتی ہے تو وہ آرمی افسر ان کی فیملی کو بچاتا ہے اور ان جو کہ پولٹیکل یعنی نیتاؤں سے اور آگے کچھ جو کہ ایکشن سے دیکھنے کو ملتے ہیں اور یہاں پر جو کہ ایک ساتھ ہی لیو سٹوری بھی چلتی رہتی ہے رشمی کا مندنا اور یہاں پر جو کہ سپر سٹار مہش بابو کے درمیان اور کومیڈی بھی تڑک کا کومیڈی کبھی لگتا رہتا ہے تو یہاں پر جو کہ سیمپل یہی سٹوری ہے آخر میں جو کہ ان کو بچا لیتا ہے اور یہاں پر جو کہ وہ بھی جو کہ جو منتری وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی ان سے یعنی جو کہ پرکاش راج بھی ان سے ہار مان لیتے ہیں اور وہ بھی جو کہ ڈر کے بھاگ جاتے ہیں تو یہ سٹوری دیکھنے کو ملی ہے تو پھر آرمی افسر اپنا ہے جو کہ پھر کام پر یعنی چلا جاتا ہے تو یہ سٹوری سمپل دیکھنے کو ملی ہے اور یہاں پر سپسٹار مہج بابو جی کے میجر اجر کا رول پلے کر رہے ہیں اور یہاں پر رشمی کا مندرہ جو کہ سمس کروثی کا رول پلے کری ہے اور یہاں پر ویجے شانتی جو کہ بھارت کی بھارتی کا رول پلے کری ہے اور یہاں پر سنگیتہ جو کہ سوارجم کا رول پلے کر رہی ہے اور یہاں پر پرکاش راج ایملے کا رول پلے کر رہے ہیں اسے روڈ پلیگ کر رہے ہیں نہیں ہے سب رعیمنٹ اور رامہ کرشنا سوریا سے سوریہ سے سن میں ساتیہ سے سمسکرویتی روے کر رہی ہیں اور یہاں پر جو کہ ہاری تیجا جو ہسن میں ہے نا وہ جو کہ اس مکتاز سسٹر کا رول پلے کر رہی ہیں اور یہاں پر جیتا جو کہ ہیں وہ پروسیسٹیو گرومز مادر کا رول پلے کر رہی ہیں اور یہاں پر اشونی ہے جو وہ سنتورترہ کا رول پلے کر رہی ہے اور یہاں پر جو کہ کیمئر اپوریونس میں دیکھنے کو ملیا ہے تمانیا بھاٹی آئی کے ڈینگ ڈانگ جو سونگ ہے اس میں جو کہ سپیشل موو کرتے ہوئے دکھائے دی اور یہاں پر جی خربی ایک منٹ بلوک سونگ میں دیکھنے کو ملے ہیں اور یہاں پر ڈی ای اس پی جو کہ سونگز میں دیکھنے کو ملے ہیں ڈی ای اس پی نے سونگ کو لکھا ہوا ہے انی رویر پوری بھی کریڈٹ سین میں آ جاتے ہیں تو یہ تھی ساری کی ڈیٹیل اب تھوڑا سا گانوں کے بارے بات کریں تو یہاں پر سارے گانے وغیرہ جو ہے نا وہ سارے آپ کو یوٹیوب پر آڈیو ویڈیو فارمنٹ میں دیکھنے اور سننے کو مل جاتے ہیں وہ بھی جو کہ لہاری میوزک ٹی سریز کے یوٹیوب شینل پر اور پیروسر ہیں ڈی ای اس پی جو کہ یعنی دیوشری پساد اور یہاں پر انسانے گانوں کے لیندھ ہے یعنی رینگ ٹائم ہے وہ 21 منٹ 6 سیکنڈ کا ہے اور یہ سارے کے سارے گانے آپ کو جو کہ برینڈن جاگ گارڈن آف میوزک کے نام سے سننے کو مل جائیں گے اور یہ سارے گانے آپ کو ساری یہ 2019 میں ریکارڈ کیے گئے تھے اور سارے کے سارے یوٹیوب پر آویلیبل ہیں یہاں پر گانوں کی تھوڑا بات کی جائے ہندی کے بارے میں تو یہاں پر ہندی میں بھی ہیں اور بھی کاف سارے جو کے لینگویج میں ہیں سب سے پہلے ہم یہاں پر بات کرتے ہیں تیلگو لینگویج کی تو مائنڈ بلوک کے نام سے جو کہ فاس سونگ ہے اس کو شریمانی نے جو کہ لیرکس وغیرہ کو لکھا ہے اور یہاں پر ڈی جی ایس بی نے بھی ان کی مدد کی ہوئے یہاں پر سنگر جو کہ بلیز ہیں اور بلیز اور یہاں پر رانینیا ریڈی نے مل کر گایا ہوا ہے تو یہاں پر فاسٹ گانے کی لیندھ ہے چار منٹ تیس سیکنڈ دوسرا گانا ہے سوریا دےو جو کہ راما جوگیا نے جو کہ ستریا نے جو کہ لکھا ہوا ہے اور یہاں پر بری پراک نے گایا ہوئے جو کہ ہندی سنگر ہے کافی اچھی ان کی وائس ہوتی ہے اور یہاں پر جو کہے چار منٹ پتی سیکنڈ اس گانے کی لیندھ ہے اور یہاں پر جو کہے تیسرا گانا ہے جو نہ ہی سو کیوٹ شریمانی نے جو کہے لیرکس کو لکھا ہے مدھو پریہ نے گایا ہوا ہے تین منٹ تیس سیکنڈ کی لیندھ ہے اس سونگ کی اب یہاں پر چوتھا سونگ کی بات کریں تو جو کہے ٹائٹل ٹریک ہے سیری لیرونی کے مورو انتھم کے نام سے ڈی ایس پی پرساد یعنی ڈی ایس پی نے خود لیرکس کو لکھا ہے شنکر مہادیون نے جو کہے گایا ہوا ہے چار منٹ سائز سیکنڈ اس گانے کی جو کہے لیندھ ہے پانچ پاس ہوگا ہے ڈینگ ڈینگ جو کہ یہ بھی راما جو گیا نے جو کہ ساتری نے لکھا ہوا ہے لیرکس کو اور یہاں پر نکاش اور یہاں پر لاویتا لاو بو نے گایا ہوا ہے چار منٹ چودہ سیکنڈ اس گانے کی بھی لیندھ ہے blowing میں گزytyی کرنہ نے بواہتا ہےcuz یہاں پر ہندی میں کچھ گانوں کو ڈب کیا گیا ہے کہ اس سلم کا ہندی وریاں nay ہندی سارے وریاں جو کہ اس سلم کا ہندی میں سلم کے وریاں وغیرہ کو جو بھی ہے اسے سلم کے ہندی رائیڈ گولڈ مائنڈگ کے پاس ہیں گولڈ مائنڈ ولوں نے اس глубoka کے ہندی رائیڈ کو خریدا وعدہ ڈببنگ ساری کمپلیٹ کروائی ہوئی تھی purse کرku اور یہاں پر سنپا ٹی وی پر بھی پریمیر ہو چکا ہے گورنڈ مائنڈ کے جو کہ ٹی وی پریمیر سوری ٹی وی پر پریمیر بھی ہو چکا ہے گورنڈ مائنڈ کا جو سیٹلائٹ چینل ہے اس کے اوپر تو یہاں پر جو کہ اس علم کو جب ٹیلی وائزن پر پریمیر کیا گیا تو اس کے اندر ہمیں کچھ سانگ ہندی میں بھی دیکھنے کو ملے تو جو ہی سو کیوٹ سانگ ہے نا اس کو بیب ہلس جوشی تین منٹ تیس سیکنڈ کا کسر سانگ کی لیندھ ہے ہیں جو کہ رکیب علم نے جو کہیں لیرکس کو ملکے لکھا یور گھلا رکیب علم نے ملکر بنیا اللسکس کس این گیا ہوا ہے تیس منٹٰ reiterلacity کا جو کے سانگ کی لیندھ ہے دوسرا گوناہ جو کہ بنیو وی تو رنو وی였습니다 ہم جو کہ بیب ہلو جوشی نے اس کے لیرکس اور رکیب علم نے ملکے لکھا یا رہا پر رلو رام hacerlo جو کہ گیا ہوا ہے ایک منٹٰ تالیس سیکنڈ سانگ کی بھی لیندھ ہے تیسرا سانگ ہے جو کہ ویب آف جوشی نے اور یہاں کا رکیب عالم نے مل کر لی اس کو لکھا ہے اور یہاں پر نکاش عزیز نے گیا ہوا ہے جو کہ اوریجنل سانگ کو گیا ہوا تھا لوی تالوب نے جو کہ وہ بھی گیا ہوا ہے ہندی کے اندر یہاں پر تین منٹ انتیس اگر سانگ بھی لیندھ ہے اور یہاں پر دوستو بات کریں اور بھی کاف سارے جو کہ لینگویج میں ہیں جیسے کنہ لینگویج ہے کنہ لینگویج بھی سانگ وغیرہ کو ڈاب کیا گیا ہے سارے سانگ کنہ لینگویج کے اندر بھی ڈاب کیے گئے ہیں تو یہ تھی فلم اور یہاں پر اس سلم کو جو کہ دس جنوی دس جن 2019 کو ریلیز کروایا گیا تھا اور اس سلم کے جو کہ بوکسر پر جب یہ فلم ریلیز ہوئی تھی تو تب ہی اس سلم کو بہت اچھے ریویوز ملے تھے اور یہ فلم بوکسر ایک اچھی فلم رہی اور بلوک بسٹر فلم رہی آڈی آڈینس کو بھی کافی پسند آئی اور پبلک کو بھی بہتی پسند آئی اور یہاں پر اب بات کریں جو کہ اس سلم کے ہندی رائٹس کے بارے میں تو اس سلم کے ہندی رائٹس کو خریدا گیا تھا گولڈ مائنز نے جو کہ خریدا ہوا ہے گولڈ مائنز کے جو کہ منیجر ہے منیشا اور انہوں نے خریدا ہوا تھا اس سلم کے ہندی رائٹس کو انہوں نے لگ بگ دو سال کے بعد اس سلم کو ہندی میں ریلیز کروایا دبنگ پوری طرح سے کمپلیٹ تھی لیکن اس سلم کو ٹی وی پر ٹیلی کاسٹ نہیں کروایا گیا پھر اس سلم کو ٹی وی پر ٹیلی کاسٹ کیا گیا گولڈ مائنز کے اپنے سیٹلائٹ چینل گولڈ مائنز پر اور اس سلم کو جب ریلیز کروایا گیا تو وہاں بھی بھی کافی اچھی جو کہ آڈینس کو یہ فلم پسند آئی اور آڈینس نے بھی کافی پسند کیا اس سلم کو اور یہاں پر اس سلم کے بعد جو کہ اس سلم کو ابھی تک یوٹیوب پر آفشلی ریلیز نہیں کروایا گیا لیکن اس سلم کو جو کہ ٹیل گولینگ ویچ کے اندر آویلیبل کر دیا گیا ہے جو کہ یہ فلم آویلیبل ہے ایمیزون پرائیم ویڈیو کے اوٹی ٹی پلیٹ فارم پر آویلیبل ہے اگر آپ دوست دیکھنا چاہو تو اس سلم کو دیکھ سکتے ہو انگلیش اور ہندی سب ٹیٹل میں اگر آپ دوست نہیں دیکھنا چاہتے تو آپ دوست کو بتا دو یہ فلم آج ہی آپ دوست کو پریمر ہوتی ہوئی دیکھنے کو مل جائے گی یعنی تین مارچ کو یہ فلم جو کہ دوپہر کے ایک بچ کے پینتیس منٹ پر آپ کو گولڈ مائنز کے ٹی وی چینل پر دیکھنے کو مل جائے گی جی ہاں سو اس سلم کا ٹی وی پریمر ہو رہا ہے ہندی میں گولڈ مائنز کے ٹی وی چینل پر جو کہ چار مارچ کو ایک بچ کے پینتیس منٹ پر تو اگر انٹریسٹڈ ہو ایکسائٹڈ ہو تو اس سلم کو دیکھنا جا کے انجوائی کرنا اگر آپ دوست نے اس سلم کو دیکھا ہے تو آپ دوست کو یہ فلم کیسی لگی اپنا اپینین کو مغاز میں بتا دینا ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لازمی لائک کر دینا ہے کیونکہ اگر آپ دوست پر جو کہ سپورٹ نہیں کرو گے تو اور اپ ڈیٹس اس چینل پر کیسے آئیں گے آپ جس طرح سپورٹ کرو گے ہم اتنی اچھی اچھی ویڈیوز لے کر آئیں گے تو فائنلی دوستو آج بات کرنے والا ہوں سپر سٹار مہش بابو کی فلم ساری لہرو نکم ورو موئی کے بارے میں تو آپ دوست اسلم کو ہندی میں کیسے دیکھ سکتے ہو وہ بتاؤں گا ساتھی اسلم کے انناون فیکٹس کے بارے میں بتاؤں گا اور اسلم کے اوپر پراپر ڈیٹیلنگ کے ساتھ بات کروں گا اور یہاں پر آپ دوست کو بتا دوں اگر آپ دوست موئی دیکھنے کے لئے آئے ہو تو ابھی آپ دوست اس ویڈیو کو سکیپ کر سکتے ہو کیونکہ اس ویڈیو میں آپ کو کوئی بھی موئی دیکھنے کو نہیں ملے گی یہاں پر جو کہ ساری لہرو موئی کے بارے میں انناون فیکٹس کے بارے میں بتایا جائے گا اور یہاں پر پراپر ڈیٹیلنگ کے بارے میں بتایا جائے گا اسلم کے ریویو کیا جائے گا سٹوری ایکسپلینیشن کی جائے گی اور یہاں پر جو کہ یہاں پر بجٹ کے بارے میں بات کیا جائے گا باکسس کلیکشن کے بارے میں بات کی جائے گی اور یہاں پر پروس پروڈکشن میوزک ڈپارٹمنٹ اور پری پروڈکشن کے بارے میں بات کی جائے گی تو ویڈیو کافی انٹرسٹنگ رہنے والا ہے اگر آپ دوست انٹرسٹیڈ ہو تو ابھی اس ویڈیو کو لائک کر کے تو لاس تک دیکھتے رہیے گا تو چلیے زیادہ ٹائمز آنی قطعے ویڈیو کی جانب چلتے ہیں تو یہاں پر ہم دوستو بات کریں ایک تیلگوی لینگویج کی فلم سیری لیرو نکم ورو موئی کے بارے میں تو یہ دوہزار بیس میں ریلیز کی ایکشن کومیڈی ڈراما والی فلم تھی اس لن کو ڈریکٹ کیا تھا انیل روی پوری نے جنہوں نے اس سے پہلے کافی کمال کی فلمیں بنا چکے ہیں ان کی فلمیں بہت اچھی ہوتی ہیں آڈیونس کو بھی کافی پسند آتی ہیں تو یہاں پر ہم دوستو بات کریں رننگ ٹائم کی تو اس لن کو سینسر کی طرف سے دو گھنٹے انچاس منٹ کا رننگ ٹائم دیا گیا ہے اور اس لن کو گوگل پر ایم ڈی وی ٹین پائی فائی پون ایٹ کی ملی ہوئی ہے اور یہاں پر دس جنوی دوہزار بیس ان لن کو تیلٹر میں ریلیز کروایا گیا تھا یہ ایک فنی جو کہ تھرلنگ والی فلم تھی اور اس لن کے آپ کو اندر جو کہ بہت اچھی کومیڈی دیکھنے کو مل جائے گی بجہ دیت اس لن کا جو کہ سیونٹی فائیو کروڑ تھا اور اس لن نے بوکس سبسکر بہت اچھی کولیکشن کی ہوئی ہے اس سے پہلے بتا دو اس لن کو میوزک دیا تھا ڈی ایس پی نے اور دسٹیبیٹ کیا اس لن کو ایک کے انٹرٹینمنٹس نے اور یہاں پر دوستو آگے بھی بات کرتے ہیں تو یہاں پر میں آپ اس کو بتا دیتا ہوں جو کہ اس لن یعنی سیر لیرموی کے بارے میں تو اس لن کا ٹرانسلیٹ کی بات کی جائے تو یہاں پر جو کہ نو بڈی کین میچ جو کہ یہاں پر اس سے کوئی میچ نہیں کر سکتا اسی کا مطلب ہے اور یہ ایک 2020 کی ریلیز کی تیل گو لیکنگویچ کی ایکشن کومیڈی ٹراما والی فلم ہے انی رویپر نے سٹوری کو بھی انہوں نے لکھا ہوا ہے اور یہاں پر جو کہ پیڈیوز کیا ہوا ہے شریف انکٹیش روا ہے جو کہ کریشنز کے تھو اور جی محش بابو کے انٹرٹینمنٹ کے تھو تو یہاں پر دوستو بات کی جیسے کہ سٹار کاسٹ کی تو یہاں پر جو کہ کاسٹ میں ہمیں دیکھنے کو ملے ہیں سوپر سٹار محش بابو رشمیکہ مندنہ اور یہاں پر ویجے شانتی پرکاش راج رجل دنر پساٹ اور بھی کافساری کاسٹ دیکھنے کو ملی ہے تو یہاں پر جو کہ سوپر سٹار محش بابو اور رشمیکہ مندنہ کا فسٹ کمبینیشن دیکھنے کو ملا تھا فلم کے اندر ان کے ساتھ یہ پہلی فلم تھی اور یہاں پر جو کہ یہ فلم بھی باکسز پر بہت اچھی چلی اور باکسز پر ایک بلوگ بسٹر فلم رہی جی ہاں تو سوئیے فلم جو کہ باکسز پر بہت اچھی چلی اور آڈیلز کو بھی کافی پسند آئی اور یہاں پر جو کہ اس سلم کے اندر زیادہ آپ کو کومیڈی دیکھنے کو مل جاتی ہے ایکشن بھی بہت اچھے دیکھنے کو ملے ہیں تو یہاں پر جو کہ ہم بات کرنے جیسے ڈریکٹر کی تو انیل رویپوری نے ڈریکٹ کیا ہے ریٹن بھی انیل رویپوری نے کیا ہوا ہے اور یہاں پر پڈیوسر ہیں جو کہ رام براہم جو سن کرانا اور یہاں پر جو کہ سٹیرنگ میں ہمیں پہلے بھی بتا چکا ہوں سنیموٹو گرافی کی ہے آر اتھنو رتھنوالو نے اور یہاں پر ایڈیٹ کیا ہے تامی راجو نے میوزک دیا ڈی ایس پی نے اور یہاں پر پروڈکشن کمپنی پہلے بھی بتا چکا ہوں پھر بھی بتا دیتا ہوں شریفن کٹیشویرہ کریشنز جیمیش انٹرٹینمنٹ ایک اے انٹرٹینمنٹ اور یہاں پر ڈسٹیبیشن کمپنی ہے ایک اے انٹرٹینمنٹ سلم کو جو کہ سینسر کی طرف سے ایک سو انتر منٹر ریننگ ٹائم کے ساتھ تھیٹر میں ریلیس کروایا گیا تھا اور یہ فلم جو کہ سیونٹی فائیو کروڑ کے بجٹ کے ساتھ ریلیس ہوئی تھی یعنی پچھتر کروڑ کے بجٹ پر بنائے گیا تھا اس فلم کو اور یہ فلم جو کہ بوکسز ایک بلوک پسٹر فلم ہوتی ہے اور اس فلم نے بوکسز پر دو سو ساٹھ کروڑ کا کلیکشن کیا جہاں دو سو اس فلم کو جو کہ کلیش کیا گیا تھا جو کہ سوپر سٹار سٹائل سٹار الو اجن کی فلم یعنی جو کہ فلم کے ساتھ یہ فلم بھی بلوک پسٹر رہی تھی الو اجن کی فلم نے جو کہ اس فلم سے زیادہ کلیکشن کیا تھا اور یہ فلم بھی بہت ہی اچھی چلی تھی تو یہاں پر ہم جو کہ بات کی جائے اس فلم یعنی سہر لیرموئی کے بارے میں کہ اس فلم کو کب اناؤنس کیا گیا تھا تو اس فلم کو اکتیس میں جو کہ 2019 میں یعنی 2019 میں اس فلم کو جو کہ اناؤنس کیا گیا تھا اور اس فلم کی جو شوٹنگ تھی پانچ جولائی سے جو کہ سٹارٹ کی گئی تھی جو کہ حیدر آباد میں اس فلم کی شوٹنگ کو وہ سٹارٹ کیا گیا پہلا اس کے بعد اس فلم کو جو کہ پانچ جولائی کو شوٹنگ کشمیر میں کی گئی اس کے بعد اس فلم کی شوٹنگ جو کہ میڈ نومبر میں جو کہ 2019 میں کی گئی اور یہاں پر گیارہ جنوری کو 2020 میں فائنلی اس فلم کو جو کہ 250 سکینس پر ورلڈ وائلڈی جو کہ ریلیز کروایا گیا تھا سنکرانتی کے موقع پر بجٹ 75 کروڑ تھا اور یہاں پر جو کہ بہت ہی اچھا اوپینین جو کہ آڈینس کی طرف سے ملا اور یہاں پر ریویو بھی بہت ہی اچھے دیکھنے کو ملے جس طرح سے آڈینس اس فلم کو پسند کیا اور بہت ہی زیادہ خوب پیار دیا سٹار سپر سٹار مہش بابو کو ان کی فلم یعنی سیرے لیرو سے تو کیونکہ ان کی جو کہ شورت کافی بلند تھی ان کی فین بیس کافی بڑھ چکی تھی کیونکہ ان کی پچھلی فلمیں جو کہ بہت ہی اچھی چل رہی تھی ان کی پچھلی فلمیں بلوک بسٹر ہو رہی تھی جیسے ان کی فلم آئی تھی بھارت نیننو اس کے بعد ان کی فلم آئی جو کہ مہارشی وہ بھی بوکسس پر بلوک بسٹر ہی اس کے بعد یہ فلم آئی سیرے لیرو یہ فلم بھی بوکسس پر آلٹنگ بلوک بسٹر رہی جس کی وجہ سے میچ پابو کی بہت ہی اچھی فین بیس بن چکی تھی اور تھیٹر والے یعنی وہ بھی اس من کی فلمز کو بڑے بڑے داموں میں لے رہے تھے جس کی وجہ سے ریکاوری بھی بہت ہی اچھی ہو رہی تھی اور ان کو بھی بہت ہی اچھا پروفٹ ہو رہا تھا جو کہ کوویڈ کے ٹائم پر اس سلم کو رلیز کروایا گیا پھر بھی اس سلم نے جو کہ بہت ہی اچھا کولیکشن کیا اور یہ فلم بوکسس بلوک بسٹر بھی رہی تو یہاں پر جو کہ بات کی جائے بھی سلم یعنی جو کہ آگے سٹوری کے بارے میں تو آپ اس کو اس سلم میں جو کہ ایک بھارتی میڈیکل کالج پروفیسر دیکھنے کو ملیں گے اور یہاں پر جو کہ ان کی ڈاٹر یہاں پر دیکھنے کو ملی ہے اور یہاں پر آپ کو بتا دوں سب سے پہلے جو کہ اس سلم کے اندر آپ کو ایک سمپل سٹوری دیکھنے کو مل جائے گی ایک آرمی آفسر کی یعنی جو کہ اجے ان کا نام ہوتا ہے یعنی سوپر سٹار مہجبو جو اس سلم کے اندر رول پلے کر رہے ہیں وہ وہ ہیں اور وہاں پر ان کا ایک جو کہ کولیک بھی ہوتا ہے اور وہ بھی ایک آرمی آفسر ہوتا ہے اس کا نام بھی جو کہ اجے ہوتا ہے جب کچھ نست لگوا دی جو کہ ان کے اس کی جگہ پر جاتا ہے سوپر سٹار مہش پابو اور وہاں پر جب جاتا ہے تو دیکھتا ہے وہاں پر جو ان کی مادر ہے یعنی جو دوسرا جو ہوتا ہے وہ جو کہ کافی اپنے گھار میں بھی نہیں ہے اور کافی جو کہ گم ہے اور در کے گھوم رہی ہے الگ الگ چھپ رہی ہے کافی جگہوں پر جب ایک دفعہ انہیں مل جاتے ہیں تو پھر وہ گنڈوں کو بھی جو کہ کافی دوڑا دوڑا کے مارتا ہے جس کی وجہ سے وہ ان کو بچا لیتا ہے اور پھر وہاں پر جو کہ آگے جو کہ سٹارٹ ہوتی ہے فلم کی سٹوری اور یہاں پر جو کہ ان کو بتاتا ہے کہ وہ ان کا جو کہ ایک کولیگ ہے ان کے ساتھ جو کہ کام کر چکا ہے ایک آرمی آفسر ہے اور ان کی جگہ چکا ہے شادی کو اٹینڈ کرنے کے لیے اور شادی میں مدد کرنے کے لیے تو یہاں پر دوستو آگے سٹوری جاتی ہے اور یہاں پر جو کہ ہمیں کچھ پولٹیکل ایشیوز دکھائے جاتے ہیں اور یہاں پر جو کچھ ہے ہمیں جو کہ منتری بغیرہ دکھائے جاتے ہیں اور وہ سارا کچھ گنڈا گردی کر رہے ہوتے ہیں وہاں پر جو کہ سپر سٹار وہاں پر جو کہ پرکاشرہ رول پلے کر رہے ہیں اور وہاں پر انٹری ہوتی ہے اور پرکاشرہ کو جس طرح سے ڈراتا ہے جس طرح سے ایکشن دکھاتا ہے بہت ہی اچھے مائنڈ بلوئنگ تھے اور یہاں پر جب ٹرین والا سین آتا ہے نا ٹرین والا سین بھی بہت ہی اچھے تھا کومیڈی کے ساتھ بہت ہی اچھی کمال کی جو کہ تڑکہ دیکھنے کو ملا اور اس کے اندر رشمی کا مندرہ بھی دیکھنے کو ملی جن کی ایکٹنگ بھی ٹھیک ٹھاک تھی اور یہاں پر ان کی جو کہ کومیڈی بھی ٹھیک ٹھاک تھی اس کی ماں کو یعنی ان کی بہن کی شادی ہوتی ہے جس کی جائے سے اور وہاں پر جاتا ہے تو ان کی فیملی جو کہ مسئبت میں ہوتی ہے تو وہ آرمی اثر ان کی فیملی کو بچاتا ہے اور ان جو کہ پولیٹیکل یعنی نیتاؤں سے اور آگے کچھ جو کہ ایکشن سے دیکھنے کو ملتے ہیں اور یہاں پر جو کہ ایک ساتھ ہی لیو سٹوری بھی چلتی رہتی ہے رشمی کا مندرہ اور یہاں پر جو کہ سپر سٹار مہش بابو کے درمیان اور کمیڈی بھی تڑکہ کمیڈی کا بھی لگتا رہتا ہے تو یہاں پر جو کہ سمپل یہی سٹوری ہے آخر میں جو کہ ان کو بچا لیتا ہے اور یہاں پر جو کہ وہ بھی جو کہ جو منتری وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی ان سے یعنی جو کہ پرکاش راج بھی ان سے ہار مان لیتے ہیں اور وہ بھی جو کہ ڈر کے بھاگ جاتے ہیں یہ سٹوری دیکھنے کو ملی ہے تو پھر آرمی آفزار اپنا ہے جو کہ پھر کام پر یعنی چلا جاتا ہے تو یہ سٹوری سمپل دیکھنے کو ملی ہے اور یہاں پر سپر سٹار مہش بابو جو کہ میجر اجر کا رول پلے کر رہے ہیں اور یہاں پر رشیمی کام اندرہ جو کہ سمس کروثی کا رول پلے کری اور یہاں پر ویجے شانتی جو کہ بھارت کی بھارتی کا رول پلے کر رہی اور یہاں پر سنگیتہ جو کہ سوارجم کا رول پلے کر رہی اور یہاں پر پرکاش راج ایمیلے کا رول پلے کر رہے ہیں اور یہاں پر جو کہ راج اندر پسات کیپٹن شیوہ کا رول پلے کر رہے ہیں اور یہاں پر راورو میس جو کہ راکھوہ کا رول پلے کر رہے ہیں اور یہاں پر مرالی شرما جنرل مرالی کا رول پلے کر رہے ہیں اور یہاں پر پساری کشنا مرالی جو کہ انسپیکٹر کروپنہ کا رول پلے کر رہے ہیں اور یہاں پر ستیہ دیو کیپٹن اجے کا رول پلے کر رہے ہیں اور یہاں پر برمہ جی ہیں جو لائر کا رول پلے کر رہے ہیں یہاں پر تن قلعہ بھرانی جو کہ منسٹر کا رول پلے کر رہے ہیں جائے پرکاش ریڈی اسل میں جو کہ ناغرندر کا افادر کا رول پلے کر رہے ہیں اور یہاں پر اجے جو کہ ناغرندر کے ہنچمین ہیں اور یہاں پر رگو بھاویوی ٹیچر کا رول پلے کر رہے ہیں ہے تو یہاں پر اور بھی ساری request ہی جیسے سببارہ جو ہیں کیم برانچlar اسپنٹھ میں ہے اور یہاں پر راجیف انقیلا اور ڈاما کریشنا کا رول پلے کریں گورنمنٹ آفیسر ہے اور یہاں پر بندلہ گنیش جو بندلہ کئر کا رول پلے کرتے ہیں بندلہ گنیش کی رول پلے کر سوریہ سے جاंہوں یہاں پر جیتا جو کہ ہیں وہ پروسیسٹیو گروہمز مادر کا رول پلے کری اور یہاں پر اشونی ہے جو سنتورترہ کا رول پلے کر رہی اور یہاں پر جو کہ کیمئر اپوریونس میں دیکھنے کو ملے ہے تمانیا بھاٹی آئی کے ڈینگ ڈانگ جو سونگ ہے اس میں جو کہ جو کہ سپیشل موو کرتے ہوئے دکھائی دی اور یہاں پر ڈانس کرتے ہوئے دکھائی دی ہے اور یہاں پر جیک شیخر بھی ایک مینڈ بلوک سونگ میں دیکھنے کو ملے ہیں اور یہاں پر ڈی ایس پی جو کہ سونگز میں دیکھنے کو ملے ہیں ڈی ایس پی نے سونگ کو لکھا ہوا ہے انی رویر پوری بھی کریڈٹ سین میں آ جاتے ہیں تو یہ تھی ساری کی ڈیٹیل اب تھوڑا سا گانوں کے بارے میں بات کریں تو یہاں پر سارے گانے وغیرہ جو ہے نا وہ سارے آپ کو یوٹیوب پر آڈیو ویڈیو فارمنٹ میں دیکھنے اور سننے کو مل جاتے ہیں وہ بھی جو کلہاری میوزک ٹی سریز کے یوٹیوب شینل پر اور پیروسر ہیں ڈی ایس پی جو کہ یعنی دیوی سری پساد اور یہاں پر انسان گانوں کے لیندھ ہے یعنی رنگ ٹائم ہے وہ اکیس منٹ چھے سیکنڈ کا ہے اور یہ سارے کے سارے گانے آپ کو جو کہ برینڈن جا گارڈن آف میوزک کے نام سننے کو مل جائیں گے اور یہ سارے گانے آپ کو دوہزار سوری یہ دوہزار اٹنیس میں ریکارڈ کیے گئے تھے اور سارے کے سارے یوٹیوب پر آویلیبل ہیں یہاں پر گانوں کی تھوڑا بات کی جائے ہندی کے بارے میں تو یہاں پر ہندی میں بھی ہیں اور بھی کاف سارے جو کے لینگویج میں ہیں سب سے پہلے ہم یہاں پر بات کرتے ہیں تیلگو لینگویج کی تو مائنڈ بلوک کے نام سے جو کہ فاسٹ سونگ ہے اس کو شریمانی نے جو کہ لیرکس وغیرہ کو لکھا ہے اور یہاں پر سنگر جو کہ بلیز ہیں اور بلیز اور یہاں پر رانینیا ریڈی نے مل کر گایا ہوا ہے تو یہاں پر فاسٹ گانے کی لیندھ ہے چار منٹ تیس سیکنڈ دوسرا گانا ہے سوریہ دیو جو کہ راما جو گیا نے جو کہ ستریہ نے جو کہ لکھا ہوا ہے اور یہاں پر بری پراک نے گایا ہو جو کہ ہندی سنگر ہے کافی اچھی ان کی وہ اسواتی ہے اور یہاں پر جو کہ چار منٹ پتیس سیکنڈ اس گانے کی لیندھ ہے اور یہاں پر جو کہ تیسرا گانا ہے جو نہ ہی سو کیوٹ شریمانی نے جو کہ لیرکس کو لکھا ہے مدھو پریہ نے گایا ہوا ہے تین منٹ تیس سیکنڈ کی لیندھ ہے اس سونگ کی اب یہاں پر چوتھا سونگ کی بات کریں تو جو کہ ٹائٹل ٹریک ہے سیری لیرونی کے مورو انتھم کے نام سے ڈی ایس پی پرساد یعنی ڈی ایس پی نے خود لیرکس کو لکھا ہے شنکر مہادیون نے جو کے گایا ہوا ہے چار منٹ تیس سیکنڈ اس گانے کی جو کہ لیندھ ہے پانچ پاس ہو گئے ڈینگ ڈینگ جو کہ یہ بھی راما جو گیا نے جو کہ ساتری نے لکھا ہوئے لیرکس کو اور یہاں پر نکاش اور یہاں پر لاویتا لاوبو نے گایا ہوا ہے چار منٹ چودہ سیکنڈ اس گانے کی بھی لیندھ ہے اب یہاں پر تھوڑا سا ہندی گانوں کی بات کریں تو یہاں پر ہندی میں بھی کچھ گانوں کو ڈب کیا گیا ہے جو کہ اس علم کا ہندی ہے ہندی ہلیارو اس علم کا ہندی میں اس علم کے ورینیاں جو بھی ہے اس علم کے ہندی ریئٹس گولڈ مائنز کے پاس سے گولڈ مائنز والوں نے ان کے ہندی ریئٹس کو کھرید ساری کنپلیٹ کروائی ہے تو کی ہوئی تھی اور یہاں پر اس علم کا ٹی وی پر بھی بن Clint UL verse precedence کیا ہدا dist двух پر قامل ماین ہو جدا گورڈ مائنز کے جو کہ ٹی وی پر پر پریمئر ہو شکا ہے جو پر ٹی وی پر جو سیٹلائٹ سوں گھنہ اس کو ویئی اس کی لریFit کو لکھا ہے اس کو جوشی نے لیرکس کلا معاملے کر در کرارگین ح geralی سے۔ گول سکس نے گیا ہوا ہے میں 30 منٹ voor 30 سледہ سانگی گزارای ہے اس کے لیرکس اور اعصابی میں جدہا ہو سровا ہو ہے تیسرا سانگ ہے ڈینگ ڈینگ جو کہ ویب آف جوشی نے اور یہاں کا رکیب عالم نے مل کر لیس کو لکھا اور یہاں پر نکاش عزیز نے گیا ہوا ہے جو کہ اوریجنل سانگ کو گیا ہوا تھا لوی تالوب نے جو کہ وہ بھی گیا ہوا ہے ہندی کے اندر یہاں پر تین منٹ انتیس اگر سانگ بھی لیند ہے اور یہاں پر دوستو بات کریں اور بھی کاف سارے جو کہ لینگویج میں ہیں جیسے کنہ لینگویج ہے کنہ لینگویج دوستو کے اندر بھی ڈابڈ کیے گئے ہیں تو یہ تھی فلم اور یہاں پر اس لن کو دو جو کہ دس جنرلی دس جن 2019 کو ریلیز کروایا گیا تھا اور اس لن کے ہیں جو کہ بوکسر پر جب یہ فلم ریلیز ہوئی تھی تو تب ہی اس لن کو بہت اچھے ریویوز ملے تھے اور یہ فلم بوکسر ایک اچھی فلم رہی اور بلوک بسٹر فلم رہی اور آڈینس کو بھی کافی پسند آئی اور پبلک کو بھی بہت ہی پسند آئی اور یہاں پر اب بات لب آپ کریں جو کہ اس لن کے ہنڈی رائٹس کے بارے میں تو اس لن کے ہنڈی رائٹس کو خریدہ گیا تھا goe Drmenz میں جو کہ خرید Ger zijn Manisha اور انہوں نے خرید آئ Montana اس لن کے ہنڈی رائٹس câ Bang اس لن کے ہنڈی ریلیز کروایا ڈبنگ پروی درہ سے کمپلیٹ تھی لیکن اس لینگو ٹی وی پر ٹی وی کاسٹ نہیں کروایاگیا پھر اس لن کو ٹی وی پر ٹیلی کاسٹ کیا گیا گورڈ مائنز کے اپنے سیٹلائٹ چینل گورڈ مائنز پر اور اسلم کو جب ریلیس کروایا گیا تو وہاں بھی بھی کافی اچھی جو کہ آڈینس کو یہ فلم پسند آئی اور آڈینس نے بھی کافی پسند کیا اسلم کو اور یہاں پر اسلم کے بعد جو کہ اسلم کو ابھی تک یوٹیوب پر آفشلی ریلیس نہیں کروایا گیا لیکن اسلم کو جو کہ تیل گو لینگویج کے اندر آویلیبل کر دیا گیا ہے جو کہ یہ فلم آویلیبل ہے ایمیزون پرائم ویڈیو کے اوٹی ٹی پلیٹ فارم پر آویلیبل ہے اگر آپ دوست دیکھنا چاہو تو اسلم کو دیکھ سکتے ہو انگلیش اور ہندی سب ٹائٹل میں اگر آپ دوست نہیں دیکھنا چاہتے تو آپ دوست کو بتا دو یہ فلم آج ہی آپ دوست کو پریمیر ہوتی ہوئی دیکھنے کو مل جائے گی یعنی تین مارچ کو یہ فلم جو کہ دوپہر کے ایک بچ کے پینتیس منٹ پر آپ کو گولڈ مائنز کے ٹی وی چینل پر دیکھنے کو مل جائے گی جی ہند سو اسلم کا ٹی وی پریمیر ہو رہا ہے ہندی میں گولڈ مائنز کے ٹی وی چینل پر جو کہ چار مارچ کو ایک بچ کے پینتیس منٹ پر تو اگر انٹریسٹڈ ہو ایکسائیڈڈ ہو تو اسلم کو دیکھنا جا کے انجوائے کرنا اگر آپ دوسرے نے اسلم کو دیکھا ہے تو آپ دوسرے کو یہ فلم کیسے لگی اپنا اپینین کو مغاز میں بتا دینا ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لازمی لائک کرنا ہے کیونکہ اگر آپ دوسرے جو کہ سپورٹ نہیں کرو گے تو اور اپ ڈیٹس اس چینل پر کیسے آئیں گے آپ جس طرح سپورٹ کرو گے ہم اتنی اچھی اچھی ویڈیوز لے کر آئیں گے ویڈیو تو فائنلی دوستو آج بات کرنا ہوں سوپر سٹار مہش بابو کی فلم ساری لیرو نکم وروموئی کے بارے میں تو آپ دوسرے اسلم کو ہندی میں کیسے دیکھ سکتے ہو وہ بتاؤں گا ساتھ اسلم کے انناون فیکٹس کے بارے میں بتاؤں گا اور اسلم کے اوپر پراپر ڈیٹیلنگ کے ساتھ بات کروں گا اور یہاں پر آپ دوسرے کو بتا دوں اگر آپ دوسرے موئی دیکھنے کے لئے آئے ہو تو ابھی آپ دوسرے اس ویڈیو کو سکیپ کر سکتے ہو کیونکہ اس ویڈیو میں آپ کو کوئی بھی موئی دیکھنے کو نہیں ملے گی یہاں پر جو کہ سارے لیرو موئی کے بارے میں unknown facts کے بارے میں بتایا جائے گا اور یہاں پر proper detailing کے بارے میں بتایا جائے گا اس ان کے review کیا جائے گا story explanation کی جائے گی اور یہاں پر جو کہ یہاں پر budget کے بارے میں بات کیا جائے گا boxes collection کے بارے میں بات کی جائے گی اور یہاں پر pros production music department اور pre production کے بارے میں بات کی جائے گی تو ویڈیو کافی interesting رہنے والا ہے اگر آپ دوست interested ہو تو ابھی اس ویڈیو کو like کر کے تو last تک دیکھتے رہیے گا تو چلیے زیادہ ٹیم زیادہ نکتے ویڈیو کی جانب چلتے ہیں تو یہاں پر ہم دوستو بات کریں ایک تیلگوی لینگویج کی فلم سیری لیرو نکیم ورو موئی کے بارے میں تو یہ 2020 میں ریلیز کی ایکشن کومیڈی ڈراما والی فلم تھی اس film کو ڈریکٹ کیا تھا انیل روی پوری نے جنہوں نے اس سے پہلے کافی کمال کی فلمیں بنا چکے ہیں ان کی فلمیں بہت اچھی ہوتی ہیں آڈیونس کو بھی کافی پسند آتی ہیں تو یہاں پر ہم دوستو بات کریں رننگ ٹائم کی تو اس film کو سینسر کی طرف سے دو گھنٹے انچاس منٹ کا رننگ ٹائم دیا گیا ہے اور اس film کو گوگل پر ایم ڈی وی ٹین پائی فائی پون ایٹ کی ملی ہوئی ہے اور یہاں پر دس جنوی 2020 اس film کو تیلٹر میں ریلیز کروایا گیا تھا یہ ایک فنی جو کہ تھرلنگ والی فلم تھی اور اس film کے آپ کو اندر جو کہ بہت اچھی کومیڈی دیکھنے کو بہت اچھی کولیکشن کی ہوئی ہے اس سے پہلے بتا دو اس film کو میوزک دیا ہوا تھا ڈی ایس پی نے اور ڈسٹیبیٹ کیا اس film کو ایک کے انٹرٹینمنٹس نے اور یہاں پر دوستو آگے بھی بات کرتے ہیں تو یہاں پر میں آپ اس کو بتا دیتا ہوں جو کہ اس film یعنی سیر لیرموی کے بارے میں تو اس film کا ٹرانسلیٹ کی بات کی جائے تو یہاں پر جو کہ نو بڈی کین میچ جو کہ یہاں پر اس سے کوئی میچ نہیں کر سکتا اسی کا مطلب ہے اور یہ ایک دوزار بیس کی ریلیز کی تیلگو لیکنگ ویچ کی ایکشن کومیڈی ٹراما والی فلم ہے ڈریکٹ کیا اور انی رویپور نے سٹوری کو بھی انہوں نے لکھا ہوا ہے اور یہاں پر جو کہ پروڈیوز کیا ہوا ہے شریف انکٹیش روا جو کہ کریشنز کے تھو اور جی محش بابو کے انٹرٹینمنٹ کے تھو اور یہاں پر ایک کے انٹرٹینمنٹ کے تھو تو یہاں پر دوستو بات کی جیسے ایک سٹار کاسٹ کی تو یہاں پر جو کہ کاسٹ میں ہمیں دیکھنے کو ملے ہیں سوپر سٹار محش بابو رشمی کامندنا اور یہاں پر ویجے شانتی پرکاش راج ردن رپساٹ اور بھی کافساری کاسٹ دیکھنے کو ملی ہے تو یہاں پر جو کہ سوپر سٹار محش بابو اور رشمی کامندنا کا فسٹ کمبینیشن دیکھنے کو ملا تھا فلم کے اندر ان کے ساتھ یہ پہلی فلم تھی اور یہاں پر جو کہ یہ فلم بھی باکسز پر بہت اچھی چلی اور باکسز پر ایک بلوگ بسٹر فلم رہی جی ہاں تو سو یہ فلم جو کہ باکسز پر بہت اچھی چلی اور آڈیونز کو بھی کافی پسند آئی اور یہاں پر جو کہ اس سلم کے اندر زیادہ آپ کو کومیڈی دیکھنے کو مل جاتی ہے ایکشن بھی بہت اچھے دیکھنے کو ملے ہیں تو یہاں پر جو کہ ہم بات کرنے جیسے ڈریکٹر کی تو انیل رویپوری نے ڈریکٹ کیا ہے ریٹن بھی انیل رویپوری نے کیا ہوا ہے اور یہاں پر پڈیوسر ہیں جو کہ رام براہم رام براہم جو سن کرانا اور یہاں پر جو کہ سٹیرنگ میں ہمیں پہلے بھی بتا چکا ہوں سنمیوٹو گرافی کی ہے آ رتنو رتنوالو نے اور یہاں پر اڈیٹ کیا ہے تامی راجو نے میوزک دیا ڈی ایس پی نے اور یہاں پر پروڈکشن کمپنی پہلے بھی بتا چکا ہوں پھر بھی بتا دیتا ہوں شریف انکوٹیشویرہ کریشنز جیمیش انٹرینمنٹ ایک اے انٹرینمنٹ اور یہاں پر ڈیسٹیبیشن کمپنی ہے ایک اے انٹرینمنٹ سنم کو جو کہ سینسر کی طرف سے ایک سو انتر منٹر ریننگ ٹائم کے ساتھ تھیٹر میں ریلیس کروایا گیا تھا اور یہ فلم جو کہ سیونٹی فائیو کروڑ کے بجٹ کے ساتھ ریلیس ہوئی تھی یعنی پچھتر کروڑ کے بجٹ پر بڑھائی گیا تھا اس فلم کو اور یہ فلم جو کہ بوکس ایک بلوک پسٹر فلم ہوتی ہے اور اس فلم نے بوکس پر دو سو ساٹھ کروڑ کا کلیکشن کیا جہاں دو سو اس فلم کو جو کہ کلیش کیا گیا تھا جو کہ سوپر سٹار سٹائل سٹار الو اجن کی فلم یعنی جو کہ آلہ وے کنتم پورا مولوم فلم کے ساتھ جہاں دو سو یہ فلم بھی بلوک بلوک پسٹر رہی تھی الو اجن کی فلم نے جو کہ اس فلم سے زیادہ کلیکشن کیا تھا اور یہ فلم بھی بہت ہی اچھی چلی تھی تو یہاں پر ہم جو کہ بات کی جائے اس فلم یعنی سہر لیرموئی کے بارے میں کہ اس فلم کو کب اناؤنس کیا گیا تھا تو اس فلم کو اکتیس میں ٹو تھازن ٹن جو کہ ٹو تھازن نائنٹین میں یعنی دوہزار انیس میں اس فلم کو جو کہ آہ اناؤنس کیا سن کی جو شو ٹنگ کی گئی تھی نا پانچ جولائی سے جو کہ اسٹارٹ کی گئی تھی جو کہ حیدر آباد میں سن کی شو ٹنگ کو و اسٹارٹ کیا گیا پہلا اس کے بعد اس لٹن کی گیا پانچ جولائی کو شو ٹنگ کشمیر میں کی گئی اس کے بعد اس لٹن کی شو ٹنگ جو sabia میڈ ایمبر میں جے کہ 2019 میں کی گئی اور یہاں پر گیارہ جنویری کو دوہزار بیس میں سن کو جو کہ دو سو پچاس کو والڈالی جو ریلیس کروا گیا تھا سنکرانتی کے موقع پر بجٹ پچیس پچیس پچیتر کروڑ تھا اور یہاں پر جو کہ بہت ہی اچھا اوپینین جو کہ آڈینس کی طرف سے ملا اور یہاں پر ریو بھی بہت ہی اچھے دیکھنے کو ملے جس طرح سے آڈینس نے اس علم کو پسند کیا اور بہت ہی زیادہ خوب پیار دیا سٹار سپر سٹار مہش بابو کو ان کی فلم یعنی سیرے لیرو سے تو کیونکہ ان کی جو کہ شورت کافی بلند تھی ان کی فین بیس کافی بڑھ چکی تھی کیونکہ ان کی پچھلی فلمیں جو کہ بہت ہی اچھی چل رہی تھی ان کی پچھلی فلم میں بلوک بسٹر ہو رہی تھی جیسے ان کی فلم آئی تھی بھارت نین نو اس کے بعد ان کی فلم آئی جو کہ مہارشی وہ بھی باکسز پر بلوک بسٹر ہی اس کے بعد یہ فلم آئی سیرے لیرو یہ فلم بھی باکسز پر آلٹنگ بلوک بسٹر رہی جس کی وجہ سے میچ بابو کی بہت اچھی فین بیس بن چکی تھی اور تھیٹر والے یعنی وہ بھی اس ان کی فلمز کو بڑے بڑے داموں میں لے رہے تھے جس کی وجہ سے ریکاوری بھی بہت اچھی ہو رہی تھی اور ان کو بھی بہت اچھا پروفٹ ہو رہا تھا جو کہ کوویڈ کے ٹائم پر اس سلم کو رلیز کروایا گیا پھر بھی اس سلم نے جو کہ بہت اچھا کولیکشن کیا اور یہ فلم بوکسز بلوک بسٹر بھی رہی تو یہاں پر جو کہ بات کی جائے بھی سلم دیکھنے کو ملیں گے اور یہاں پر جو کہ ان کی ڈاٹر یہاں اکر دیکھنے کو ملی ہے اور یہاں پر آپ کو بتا دوں سب سے پہلے جک اس وقت کے اندر آپ کو ایک سمپل سٹوری دیکھنے کو مل جائے بھی ایک آرمی آفسر کی یعنی حجی ان کا نام ہوتا یعنی سوپر سٹار مہش برو جو اس کے اندر رول پلے کر رہے ہیں وہ وہ ہیں اور وہاں پر ان کا ایک جو کہ کولیک بھی ہوتا ہے اور وہ بھی ایک آرمی آفسر ہوتا ہے اس کا بنام بھی جو کہ ایجے ہوتا ہے جب کچھ نست لگوادی جو کہ جو کہ ان کے یعنی ہائی جیک کر رہے تھے ایک سکول کو تب ہی ان کے جو کہ ایجے آفسر کی موت ہو جاتی ہے گولی لگنے کی وجہ سے جس کی وجہ سے وہ شادی پر نہیں جا پاتا اپنی بہن کی جی اس کی جگہ پہ جاتا ہے سپر سٹار مہش پابو اور وہاں پہ جب جاتا ہے تو دیکھتا ہے وہاں پہ جو ان کی مادر ہے یعنی جو دوسرا جو ہوتا ہے وہ جو کہ کافی اپنے کھار میں بھی نہیں ہے اور کافی جو کہ گم ہے اور ڈر کے گھوم رہی ہے الگ الگ چھپ رہی ہے کافی جگہوں پہ جب ایک دفعہ انہیں مل جاتے ہیں تو پھر وہ گنڈوں کو بھی جو کہ کافی دوڑا دوڑا کے مارتا ہے جس کی وجہ سے وہ ان کو بچا لیتا ہے اور پھر وہاں پر جو کہ آگے جو کہ سٹارٹ ہوتی ہے فلم کی سٹوری اور یہاں پر جو کہ ان کو بتاتا ہے کہ وہ ان کا جو کہ ایک کو لیگ ہے ان کے ساتھ جو کے کام کر چکا ہے ایک آرمی آفسر ہے اور ان کی جگہ چکا ہے شادی کو اٹینڈ کرنے کے لیے اور شادی میں مدد کرنے کے لیے تو یہاں پر دوستو آگے سٹوری جاتی ہے اور یہاں پر جو کہ ہمیں کچھ پولٹیکل ایشوز دکھائے جاتے ہیں اور یہاں پر جو کچھ ہے ہمیں جو کہ منتری بغیرہ دکھائے جاتے ہیں اور وہ سارا کچھ گنڈا گردی کر رہے ہوتے ہیں وہاں پر جو کہ سپر سٹار وہاں پر جو کہ پرکاشرہ رول پلے کر رہے ہیں اور وہاں پر انٹری ہوتی ہے اور پرکاشرہ کو جس طرح سے ڈراتا ہے مائش باب جس طرح سے ایکشن دکھاتا ہے بہت ہی اچھے مائنڈ بلوئنگ تھے اور یہاں پر جب ٹرین والا سین آتا ہے نا ٹرین والا سین بھی بہت ہی اچھے تھا کومیڈی کے ساتھ بہت ہی اچھی کمال کی جو کہ تڑکہ دیکھنے کو ملا اور اس کے اندر رشمی کا مندرہ بھی دیکھنے کو ملی جن کی ایکٹنگ بھی ٹھیک ٹاک تھی اور یہاں پر ان کی جو کہ کومیڈی بھی ٹھیک ٹاک تھی اور یہاں پر جو کہ بہت ہی کافی کس بڑی جو کی کاسٹ بھی آگے دیکھنے کو ملی اور ورل کہا جائے تو اس ان کی سٹوری سیمپل دیکھنے کو ملی ہے ایک پلی آرمی آفسر ہوتا ہے وہ جو کہ اپنے کلیک یعنی اپنے جو کہ دوسرے آرمی آفسر کی جگہ جاتے ہیں اس کی ماں کو یعنی ان کی بہن کی شادی ہوتی ہے جس کی جائے سے اور وہاں پر جاتا ہے تو ان کی فیملی جو کہ مسئیبت میں ہوتی ہے تو وہ آرمی اثر ان کی فیملی کو بچاتا ہے اور ان جو کہ پولٹیکل یعنی نیتاؤں سے اور آگے کچھ جو کہ ایکشن سے دیکھنے کو ملتے ہیں اور یہاں پر جو کہ ایک ساتھ ہی لیو سٹوری بھی چلتی رہتی ہے رشمی کا مندنہ اور یہاں پر جو کہ سپر سٹار مہش بابو کے درمیان اور کومیڈی بھی تڑکہ کومیڈی کا بھی لگتا رہتا ہے تو یہاں پر جو کہ تم بھی سٹوری ہے آخر میں جو کہ ان کو بچا لیتا ہے اور یہاں پر جو کہ وہ بھی جو مانتری وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی ان سے یعنی جو کہ پر کاشراج بھی ان سے ہار مان لیتے ہیں اور وہ بھی جو کہ بھاگ جاتے ہیں اس سٹوری دیکھنے کو ملی ہے تو پھر آرمی افزر اپنا ہے جو کہ پھر کام پر یعنی اور یہاں پر سٹار مہش بابو جی کے میجر جر کا رول کر رہے ہیں اور یہاں پر رشمی کا مندرہ جو کہ سمس کروثی کا رول پلے کری اور یہاں پر ویجے شانتی جو کہ بھارت کی بھارتی کا رول پلے کری اور یہاں پر سنگیتہ جو کہ سوارج سوارجم کا رول پلے کر رہی اور یہاں پر پرکاش راج ایملے کا رول پلے کر رہے ہیں اور یہاں پر جو کہ راج اندر پسات کیپٹن شیوہ کا رول پلے کر رہے ہیں اور یہاں پر راورو میس جو کہ راکھوا کا رول پلے کر رہے ہیں اور مُرالی انسپیکٹر کروپن수가 رول پلیک کر رہے ہیں ڈ ducts نگند کے ہنجمن ہیں اور یہاں پر راگو بھا بیوٹیچر کا رول پلے کر رہے ہیں جو کی ط lets را até ساری رو ملک کر رہے ہیں تو یہاں پر اور بھی ساری کسٹ جیسے صوبارا جو ہیں کے آئیم برانچ تو کوٹی رول پلے کریں suic period اسمے جو کی کوٹی وٹیس اسیسٹیں ہیں اور یہاں پر راجی تو Vous ریق؛ را tenha ی rig أمد گورمیاatte کہٰ آفیسر ہیں اور یہاں پر بندلہ غنیش کو بندلہ غنیش کے رول جو میرے رول پلے ہیں سوریہ اسلام سوریہ راموک رمے کے اسلام سامس میں سکروٹی کا رول ٹلی کر رہی ہیں اور یہاں پر ہاری تےٹی آپ مقت biom kita جو ہے اس تھیصاً گرو میں کر رہی ہیں اور یہاں پر جیتا جو کہ ہیں اورusz مروں کر رہی اور یہاں پر شونی ہے جو سن تورا کرال رول پلے کر رہی ہیں اور یہاں پر جو کی میرے دیکھٹھنے میں جوہاں سنگ ہے اس میں جو کہ سپیشل موو کرتے ہوئے دکھائے دی اور یہاں پر ڈانس کرتے ہوئے دکھائے دی ہے اور یہاں پر شیخر بھی ایک منٹ بلوک سانگ میں دیکھنے کو ملے ہیں اور یہاں پر ڈی ای ایس پی جو کے سانگز میں دیکھنے کو ملے ہیں ڈی ایس پی نے سانگ کو لکھا ہے انی رویر پوری بھی کریڈٹ سین میں آ جاتے ہیں تو یہ تھی سارے کی ڈیٹیل اب تھوڑا سا گانوں کے بارے میں بات کریں تو یہاں پر سارے گانے وغیرہ جو ہے نا وہ سارے آپ کو یوٹیوب پر آڈیو ویڈیو فارمنٹ میں دیکھنے اور سننے کو مل جاتے ہیں وہ بھی جو کہ لہاری میوزک ٹی سریز کے یوٹیوب شینل پر اور پیروی سر ہیں ٹی ایس پی جو کہ یعنی دیوی سری پساد اور یہاں پر ان سارے گانوں کے لیند ہے یعنی رنگ ٹائم ہے وہ 21 منٹ 6 سیکنڈ کا ہے اور یہ سارے کے سارے گانے آپ کو جو کہ برینڈن جاگ گارڈن آف میوزک کے نام سے سننے کو مل جائیں گے اور یہ سارے گانے آپ کو ساری یہ 2019 میں ریکارڈ کیے گئے تھے اور سارے کے سارے یوٹیوب پر آویلیبل ہیں یہاں پر گانوں کی تھوڑا بات کی جائے ہندی کے بارے میں تو یہاں پر ہندی میں بھی ہیں اور بھی کاف سارے جوکے کی لینگویج میں ہیں سب سے پہلے ہم یہاں پر بات کرتے ہیں تیلگو لینگویج کی تو مائنڈ بلوک کے نام سے جو کہ فارس سونگ ہے اس کو شریمانی نے جو کہ لیرکس وغیرہ کو لکھا ہے اور یہاں پر ڈی جی ایس بی نے بھی ان کی مدد کی ہوئے یہاں پر سنگر جو کہ بلیز ہیں اور بلیز اور یہاں پر رانینیا ریڈی نے مل کر گایا ہوا ہے تو یہاں پر فارسٹ گانے کی لیندھ ہے چار منٹ تیس سیکنڈ دوسرا گانا ہے سوریا دےو جو کہ راما جو گیا نے ستریہ نے لکھا ہوا ہے اور یہاں پر بری پراک نے گایا ہو جو کہ ہندی سنگر ہے کافی اچھی ان کی وائس ہوتی ہے اور یہاں پر جو کہ چار منٹ پتیس سیکنڈ اس گانے کی لیندھ ہے اور یہاں پر جو کہ تیسرا گانا ہے جو نہ ہی سو کیوٹ شریمانی نے جو کہ لیرکس کو لکھا ہے مدھو پریہ نے گایا ہوا ہے تین منٹ تیس سیکنڈ کی لیندھ ہے اس سونگ کی اب یہاں پر چوتھا سونگ کی بات کریں جو کہ ٹائٹل ٹریک ہے سیری لیرونی کے مورو انتھم کے نام سے ڈی ایس پی پرساد یعنی ڈی ایس پی نے خود لیرکس کو لکھا ہے شنکر مہادیون نے جو کہ گایا ہوئے چار منٹ تیس سیکنڈ اس گانے کی جو کہ لیندھ ہے پانچ پاس ہوئے گا ہے ڈینگ ڈینگ جو کہ یہ بھی راما جو گیا نے جو کہ ساتری نے لکھا ہوئے لیرکس کو اور یہاں پر نکاش اور یہاں پر لابیتہ لابو نے گایا ہوا ہے چار منٹ چودہ سیکنڈ اس گانے کی بھی لیندھ ہے اب یہاں پر تھوڑا سا ہندی گانوں کی بات کریں تو یہاں پر ہندی میں بھی کچھ گانوں کو ڈب کیا گیا ہے جو کہ اسلم کا ہندی وریان ہندی سارے وریان جو کہ اسلم کا ہندی میں اسلم کے وریان وغیرہ جو بھی ہے اسلم کے ہندی رائٹس گولڈ مائنز کے پاس گولڈ مائنز والوں نے اسلم کے ہندی رائٹس اس کو خریدا ہوا دا ڈبنگ ساری کمپلیٹ کروائی ہوئی ہے کی ہوئی تھی اور یہاں پر اسلم کا ٹی وی پر بھی پریمیر ہو چکا ہے گولڈ مائنز کے جو کہ ٹی وی پریمیر ساری ٹی وی پر پریمیر بھی ہو چکا ہے گولڈ مائنز کا جو سیٹلائٹ چینل ہے اس کے اوپر تو یہاں پر اسلم کو جب ٹیلی ویزن پر پریمیر کیا گیا تو اس کے اندر ہمیں کچھ سانگ ہندی میں بھی دیکھنے کو ملے تو جو ہی کیوٹ سانگ ہے اس کو بیب حفظ جوشی نے جو کہ لیرکس کو لکھا ہے رکیب علم نے جو کہ لیرکس کو ملکے لکھا ہے اور گولڈ سیکس اینہ نے گیا ہوا ہے تیس منٹ سوری تین منٹ تیس سیکنڈ کا جو کہ سانگ کی لیندھ ہے دوسرا گوانہ ہے جو کہ ویر تو رن ویر تو جو کہ بیب حفظ جوشی نے اس کے لیرکس اور رکیب علم نے ملکے لکھا ہوا ہے یہاں پر راہل رام نے جو کہ گیا ہوا ہے ایک منٹ اٹھالیس سیکنڈ سانگ کی بھی لیندھ ہے تیسرا سانگ ہے ڈینگ ڈینگ جو کہ بیب حفظ جوشی نے اور یہاں کا رکیب علم نے ملکے لکھا ہے اور یہاں پر نکاش عزیز نے گیا ہوا ہے جو کہ اوریجنل سانگ کو گیا ہوا تھا لوی تعلوب انہیں جو کہ وہ بھی کہا ہوا ہے ہندی کے اندر یہاں پر تین منٹ انتیس سیکنڈ سانگ بھی لیندھ ہے اور یہاں پر دوستو بات کریں اور بھی کاف سارے جو کہ لینگ ویج میں ہیں جیسے کنہ لینگ ویج ہے کنہ لینگ ویج بھی سانگز وغیرہ کو ڈاب کیا گیا ہے سارے سانگ کنہ لینگ ویج کے اندر بھی ڈاب کیے گئے ہیں تو یہ تھی فلم اور یہاں پر اس لیم کو جو کہ دس جنوی دس جن 2019 کو ریلیز کروایا گیا تھا اور اس لیم کے جو کہ بوکسر پر جب یہ فلم ریلیز ہوئی تھی تو تب ہی اس لیم کو بہت اچھے ریویوز ملے تھے اور یہ فلم بوکسر ایک اچھی فلم رہی اور بلوک بسٹر فلم رہی اور آڈینس کو بھی کافی پسند آئی اور پبلک کو بھی بہت ہی پسند آئی اور یہاں پر اب بات کریں جو کہ اس لیم کے ہندی رائٹس کے بارے میں تو اس لیم کے ہندی رائٹس کو خریدا گیا تھا گولڈ مائنز نے جو کہ خریدا ہوا ہے گولڈ مائنز کے جو کہ منیجر ہے منیشہ اور انہوں نے خریدا ہوا تھا اس لیم کے ہندی رائٹس کو انہوں نے لگ بگ دو سال کے بعد اس لیم کو ہندی میں ریلیز کروایا دبنگ پوری طرح سے کمپلیٹ تھی لیکن اس لیم کو ٹی وی پر ٹیلی کاسٹ نہیں کروایا گیا پھر اس لیم کو ٹی وی پر ٹیلی کاسٹ کیا گیا گولڈ مائنز کے اپنے سیٹلائٹ چینل گولڈ مائنز پر اور اس لیم کو جب ریلیز کروایا گیا تو وہاں بھی بھی کافی اچھی جو کہ آڈیونس کو یہ فلم پسند آئی اور آڈیونس نے بھی کافی پسند کیا اس لیم کو اور یہاں پر اس لیم کے بعد جو کہ اس لیم کو ابھی تک یوٹیوب پر آفشلی ریلیس نہیں کروایا گیا لیکن اس لیم کو جو کہ تیل گولینگ ویچ کے اندر آویلیبل کر دیا گیا ہے جو کہ یہ فلم آویلیبل ہے ایمیزون پرائیم ویڈیو کے اوٹی ٹی پلیٹ فارم پر آویلیبل ہے اگر آپ دوست دیکھنا چاہو کو یہ فلم جو کہ دوپہر کے ایک بچ کے پینتیس منٹ پر آپ کو گولڈ مائنس کے ٹی وی چینل پر دیکھنے کو مل جائے گی جی ہاں سو اس لیم کا ٹی وی پریمر ہو رہا ہے ہندی میں گولڈ مائنس کے ٹی وی چینل پر جو کہ چار مارچ کو ایک ایک بچ کے پینتیس منٹ پر تو اگر انٹریسٹڈ ہو ایکسائیڈڈ ہو تو اس لیم کو کرو گے تو اور اپ ڈیٹس اس چینل پر کیسے آئیں گے آپ جس طرح سپورٹ کرو گے ہم اتنی اچھی اچھی ویڈیوز لے کر آئیں گے ویڈیو تو فائنلی دوستو آج بات کرنے والا ہوں سوپر سٹار مہش بابو کی فلم ساری لیرو نکیم ورو موئی کے بارے میں تو آپ دوست اس لیم کو ہندی میں کیسے دیکھ سکتے ہو وہ بتاؤں گا ساتھ اس لیم کے انناون فیکٹس کے بارے میں بتاؤں گا اور اس لیم کے اوپر پراپر ڈیٹیلنگ کے ساتھ بات کروں گا اور یہاں پر آپ دوستو بتا دوں اگر آپ دوست موئی دیکھنے کے لئے آئے ہو تو ابھی آپ دوست اس ویڈیو کو سکیپ کر سکتے ہو کیونکہ اس ویڈیو میں آپ کو کوئی بھی موئی دیکھنے کو نہیں ملے گی یہاں پر جو کہ سارے لیرو موئی کے بارے میں انناون فیکٹس کے بارے میں بتایا جائے گا اور یہاں پر پراپر ڈیٹیلنگ کے بارے میں بتایا جائے گا اس لیم کے ریویو کیا جائے گا سٹوری ایکسپلینیشن کی جائے گی اور یہاں پر جو کہ یہاں پر بجٹ کے بارے میں بات کیا جائے گا باکسس کلیکشن کے بارے میں بات کی جائے گی اور یہاں پر پروس پروڈکشن میوزک ڈپارٹمنٹ اور پریو پروڈکشن کے پر ہمیں بات کی جائے گی تو ویڈیو کافی انٹرسٹنگ رہنے والا ہے اگر آپ دوست انٹرسٹیڈ ہو تو ابھی اس ویڈیو کو لائک کر کے تو لاس تک دیکھتے رہیے گا تو چلیے زیادہ ٹائم زیادہ نکتے ویڈیو کی جانب چلتے ہیں تو یہاں پر ہم دوستو بات کریں ایک تیلگوی لینگویج کی فلم سیری لیرو نکیم ورو موئی کے بارے میں تو یہ دوہزار بیس میں ریلیز کی ایکشن کومیڈی ڈراما والی فلم تھی اس لیم کو ڈریکٹ کیا تھا انیل روی پوری نے جنہوں نے اس سے پہلے کافی کمال کی فلمیں بنا چکے ہیں ان کی فلمیں بہت اچھی ہوتی ہیں آڈیونس کو بھی کافی پسند آتی ہیں تو یہاں پر ہم دوستو بات کریں رننگ ٹائم کی تو اس لیم کو سینسر کی طرف سے دو گھنٹے انچاس منٹ کا رننگ ٹائم دیا گیا ہے اور اس لیم کو گوگل پر ایم ڈی وی ٹین بائی فائی پون ایٹ کی ملی ہوئی ہے اور یہاں پر دس جنوی دوہزار بیس ان لیم کو تھیٹر میں ریلیز کروایا گیا تھا یہ ایک فنی جو کہ تھرلنگ والی فلم تھی اور اس لیم کے آپ کو اندر جو کہ بہت اچھی کومیڈی دیکھنے کو مل جائے گی بجھاٹی دن سے اس لیم کا جو کہ سیونٹی فائیو کروڑ تھا اور اس لیم نے بوکس بہت اچھی کلیکشن کی ہوئی ہے اس سے پہلے بتا دوے اس لیم کو میوزک دیا ہوا تھا ڈی ایس پی نے اور جسٹیبیٹ کیا اس لیم کو ایک کے انٹرٹینمنٹس نے اور یہاں پر دوستو آگے بھی بات کرتے ہیں تو یہاں پر میں آپ اس کو بتا دیتا ہوں جو کہ اس لیم یعنی سیر لیرموئی کے بارے میں تو اس لیم کا ٹرانسلیٹ کی بات کی جائے تو یہاں پر جو کہ نو بڈی کین میچ جو کہ یہاں پر اس سے کوئی میچ نہیں کر سکتا اسی کا مطلب ہے اور یہ ایک 2020 کی ریلیز کی تیلگو لیکنگ ویچ کی ایکشن کومیڈی ٹراما والی فلم ہے انی رویپر نے سٹوری کو بھی انہوں نے لکھا ہوا ہے اور یہاں پر جو کہ پروڈیوز کیا ہوا ہے شریف انکٹیش روائے جو کہ کریشنز کے تھروں اور جی محش بابو کے انٹرٹینمنٹ کے تھروں اور یہاں پر ایک کے انٹرٹینمنٹ کے تھروں تو یہاں پر دوسر بات کی جیسے ایک سٹار کاسٹ کی تو یہاں پر جو کہ کاسٹ میں ہمیں دیکھنے کو ملے ہیں سپر سٹار محش بابو رشمی کامندنہ اور یہاں پر ویجہ شانتی پرکاش راج رزن رپسار اور بھی ایک افصاری کاسٹ دیکھنے کو ملی ہے تو یہاں پر جو کہ سپر سٹار محش بابو اور رشمی کامندنہ کا فسٹ کمبینیشن دیکھنے کو ملا تھا فلم کے اندر ان کے ساتھ یہ پہلی فلم تھی اور یہاں پر جو کہ یہ فلم بھی باکسز پر بہت اچھی چلی اور باکسز پر ایک بلوگ بسٹر فلم رہی جی ہاں تو سوئیے فلم جو کہ باکسز پر بہت اچھی چلی اور آڈیونس کو بھی کافی پسند آئی اور یہاں پر جو کہ اس سلم کے اندر زیادہ آپ کو کومیڈی دیکھنے کو مل جاتی ہے ایکشن بھی بہت اچھے دیکھنے کو ملے ہیں تو یہاں پر جو کہ ہم بات کرنا ہے جیسے ڈریکٹر کی تو انیل رویپوری نے ڈریکٹ کیا ہے ریٹن بھی انیل رویپوری نے کیا ہوا ہے اور یہاں پر پڈیوسر ہیں جو کہ رام براہم جو سن کرانا اور یہاں پر جو کہ سٹیرنگ میں ہمیں پہلے بھی بتا چکا ہوں سنمیوٹو گرافی کی ہے آر اتھنو رتھنوالو نے اور یہاں پر ایڈیٹ کیا ہے تامی راجو نے میوزک دیا ڈی ایس پی نے اور یہاں پر پروڈکشن کمپنی پہلے بھی بتا چکا ہوں پھر بھی بتا دیتا ہوں اور یہاں پر ڈسٹیبیشن کمپنی ہے ایڈ ایک کے انٹرٹینمنٹس سلم کو جو کہ سینسر کی طرف سے ایک سو نتر منیٹر ریننگ ٹائم کے ساتھ تھیٹر میں ریلیس کروایا گیا تھا اور یہ فلم جو کہ سیونٹی فائیو کروڑ کے بجٹ کے ساتھ ریلیس ہوئی تھی یعنی پچھتر کروڑ کے بجٹ پر بڑھائے گیا تھا اس فلم کو اور یہ فلم جو کہ بوکس ایک بلوک پسٹر فلم ہوتی ہے اور اس فلم نے بوکس پر دو سو ساٹھ کروڑ کا کلیکشن کیا جہاں دو سو اس فلم کو جو کہ کلیش کیا گیا تھا جو کہ سوپر سٹار سٹائل سٹار علو اجن کی فلم یعنی جو کہ آلہ وے کنتم پورا مولو فلم کے ساتھ جہاں دوستو یہ فلم بھی بلوک پسٹر رہی تھی علو اجن کی فلم نے جو کہ اس فلم سے زیادہ کلیکشن کیا تھا اور یہ فلم بھی بہت ہی اچھی چلی تھی تو یہاں پر ہم جو کہ بات کی جائے اس فلم یعنی سہر لیرموئی کے بارے میں کہ اس فلم کو کب اناؤنس کیا گیا تھا تو اس فلم کو اکتیس میں جو کہ 2019 میں یعنی 2019 میں اس فلم کو جو کہ اناؤنس کیا گیا تھا اور اس فلم کی جو شوٹنگ تھی نا پانچ جولائی سے جو کہ سٹارٹ کی گئی تھی جو کہ حیدر آباد میں اس فلم کی شوٹنگ کو سٹارٹ کیا گیا پہلا اس کے بعد اس فلم کو جو کہ پانچ جولائی کو شوٹنگ کشمیر میں کی گئی اس کے بعد اس فلم کی شوٹنگ جو کہ میڈ نومبر میں جو کہ 2019 میں کی گئی اور یہاں پر 11 جنویری کو 2020 میں فائنلی اس فلم کو جو کہ 250 سکینس پر ورلڈ وائلڈی جو کہ ریلیس کروایا گیا تھا سنکرانتری کے موقع پر بجٹ پچیس پچتر کروڑ تھا اور یہاں پر جو کہ بہت ہی اچھا اوپینین جو کہ ایڈوانس جو کہ آڈینس کی طرف سے ملا اور یہاں پر ریویو بھی بہت ہی اچھے دیکھنے کو ملے جس طرح سے آڈینس نے اس فلم کو پسند کیا اور بہت ہی زیادہ خوب پیار دیا سپرسٹار مہش بابو کو ان کی فلم یعنی سیرے لیرو سے تو کیونکہ ان کی جو کہ شورت کافی بلند تھی ان کی فین بیس کافی بڑھ چکی تھی کیونکہ ان کی پچھلی فلم میں جو کہ بہت ہی اچھی چل رہی تھی ان کی پچھلی فلم میں بلوک بسٹر ہو رہی تھی جیسے ان کی فلم آئی تھی بھارت انہی نانو اس کے بعد ان کی فلم آئی جو کہ مہارشی وہ بھی باکسز پر بلوک بسٹر ہی اس کے بعد یہ فلم آئی سیرے لیرو یہ فلم بھی باکسز پر آلٹنگ بلوک بسٹر رہی جس کی وجہ سے مہش بابو کی بہت ہی اچھی فین بیس بن چکی تھی اور تھیٹر والے یعنی وہ بھی ان کی فلمز کو بڑے بڑے داموں میں لے رہے تھے جس کی وجہ سے ریکاوری بھی بہت ہی اچھی ہو رہی تھی اور ان کو بھی بہت ہی اچھا پروفٹ ہو رہا تھا جو کہ کوویڈ کے ٹائم پہ اس سلم کو ریلیز کروایا گیا پھر بھی اس سلم نے جو کہ بہت ہی اچھا کولیکشن کیا اور یہ فلم باکسز پر بلوک بسٹر بھی رہی تو یہاں پر جو کہ بات کی جائے بھی اس سلم یعنی جو کہ آگے سٹوری کے بارے میں تو آپ اس سلم میں جو کہ ایک بھارتی میڈیکل کالج پروفیسر دیکھنے کو ملیں گے اور یہاں پر جو کہ ان کی ڈاٹر یہاں پر دیکھنے کو ملی ہے اور یہاں پر آپ کو بتا دوں سب سے پہلے جو کہ اس سلم کے اندر آپ کو ایک سمپل سٹوری دیکھنے کو مل جائے گی ایک آرمی آفسر کی یعنی جو کہ اجے ان کا نام ہوتا ہے یعنی سوپر سٹار مہشبو جو اس سلم کے اندر رول پلے کر رہے ہیں وہ وہ ہیں اور وہاں پر ان کا ایک جو کہ کولیگ بھی ہوتا ہے اور وہ بھی ایک آرمی آفسر ہوتا ہے اس کا بنام بھی جو کہ اجے ہوتا ہے جب کچھ نست لگوا دی جو کہ ان کے یعنی ہائی جیک کر رہے تھے ایک سکول کو تب ہی ان کے جو کہ اجے آفسر کی موت ہو جاتی ہے گولی لگنے کی وجہ سے جس کی وجہ سے وہ شادی پر نہیں جا پاتا اپنی بہن کی جی اس کی جگہ پر جاتا ہے سوپر سٹار مہشبابو اور وہاں پر جب جاتا ہے تو دیکھتا ہے وہاں پر جو ان کی مادر ہے یعنی جو دوسرا جو ہوتا ہے وہ جو کہ کافی اپنے گھار میں بھی نہیں ہے اور کافی جو کہ گم ہے اور در کے گھوم رہی ہے الگ الگ چھپ رہی ہے کافی جگہوں پر جب ایک دفعہ انہیں مل جاتے ہیں تو پھر وہ گنڈوں کو بھی جو کہ کافی دوڑا دوڑا کے مارتا ہے جس کی وجہ سے وہ ان کو بچا لیتا ہے اور پھر وہاں پر جو کہ آگے سٹارٹ ہوتی ہے فلم کی سٹوری اور یہاں پر جو کہ ان کو بتاتا ہے کہ وہ ان کا جو کہ ایک کو لیگ ہے ان کے ساتھ جو کہ کام کر چکا ہے ایک آرمی آفسر ہے اور ان کی جگہ چکا ہے شادی کو اٹینڈ کرنے کے لیے اور شادی میں مدد کرنے کے لیے تو یہاں پر دوستو آگے سٹوری جاتی ہے اور یہاں پر جو کہ ہمیں کچھ پولٹیکل ایشوز دکھائے جاتے ہیں اور یہاں پر جو کچھ ہے ہمیں جو کہ منتری بغیرہ دکھائے جاتے ہیں اور وہ سارا کچھ گنڈا گردی کر رہے ہوتے ہیں وہاں پر جو کہ سپر سٹار وہاں پر جو کہ پرکاشرہ رول پلے کر رہے ہیں اور وہاں پر انٹری ہوتی ہے اور پرکاشرہ کو جس طرح سے ڈراتا ہے میش باب جس طرح سے ایکشن دکھاتا ہے بہت ہی اچھے مائنڈ بلوئنگ تھے اور یہاں پر جب ٹرین والا سین آتا ہے ٹرین والا سین بھی بہت ہی اچھے تھا کومیڈی کے ساتھ بہت ہی اچھی کمال کی جو کہ تڑکا دیکھنے کو ملا اور اس کے اندر رشمی کا مندرہ بھی دیکھنے کو ملی جن کی ایکٹنگ بھی ٹھیک ٹھاک تھی اور یہاں پر ان کی جو کہ کومیڈی بھی ٹھیک ٹھاک تھی اور یہاں پر جو کہ بہت ہی کافی بڑی جو کی کاسٹ بھی آگے دیکھنے کو ملی اور اورال کہا جائے تو اس ان کی سٹوری سمپل دیکھنے کو ملی ہے ایک آرمی آفسر ہوتا ہے وہ جو کہ اپنے کلیگ یعنی اپنے جو کہ دوسرے آرمی آفسر کی جگہ جاتے ہیں اس کی ماں کو یعنی ان کی بہن کی شادی ہوتی ہے جس کی جاتے اور وہاں پر جاتا ہے تو ان کی فیملی جو کہ مسئیبت میں ہوتی ہے تو وہ آرمی آفسر ان کی فیملی کو بچاتا ہے اور ان جو کہ پولیٹیکل یعنی نیتاؤں سے اور آگے کچھ جو کہ ایکشن سے دیکھنے کو ملتے ہیں اور یہاں پر جو کہ ایک ساتھ ہی لیو سٹوری بھی چلتی رہتی ہے رشمی کا مندنہ اور یہاں پر جو کہ سپر سٹار مہش بابو کے درمیان اور کمیڈی بھی تڑکہ کمیڈی کا بھی لگتا رہتا ہے تو یہاں پر جو کہ سمپل یہی سٹوری ہے آخر میں جو کہ ان کو بچا لیتا ہے اور یہاں پر جو کہ وہ بھی جو کہ جو منتری وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی ان سے یعنی جو کہ پرکاش راج بھی ان سے ہار مان لیتا ہے اور وہ بھی جو کہ ڈر کے بھاگ جاتے ہیں تو یہ سٹوری دیکھنے کو ملی ہے تو پھر آرمی آفسر اپنا ہے جو کہ پھر کام پر یعنی چلا جاتا ہے تو یہ سٹوری سمپل دیکھنے کو ملی ہے اور یہاں پر سپرسٹار مہج بابو جو کہ میجر رجر کا رول پلے کر رہے ہیں اور یہاں پر رشمی کا مندرہ جو کہ سمس کروثی کا رول پلے کری اور یہاں پر ویجے شانتی جو کہ بھارت کی بھارتی کا رول پلے کر رہی اور یہاں پر سنگیتہ جو کہ سوارج سوارجم کا رول پلے کر رہی اور یہاں پر پرکاش راج ایملے کا رول پلے کر رہے ہیں اور راہ 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 ر پلے کر رہے ہیں جو کہ ترکتی راؤ کا رول پلے کر رہے ہیں تو یہاں پر ار بھی ساری کاسٹ ہے جیسے صوبارہ جو ہیں کرائم برانچ جو کوٹی کر رول پلے کریں جو کہ کوٹی اسسٹینٹ ہے اور یہاں پر راجیب جو کہ گنگلہ رامر کرشنا کا رول پلے کریں گورمٹ اور گورمنٹ آفیسر ہیں اور یہاں پر بندلہ گنیش ہے جو کہ بدلہ گنیش کا رول پلے کر سوریہ اسلم میں سوریہ ر Railuno perfender سطیہ اسلم میں سمس کرویتی کا رول پام رہی ہے ہاری تیجہ جو اس جس میں نے مقتعد کر رہی ہے اور یہاں پر جیتا جو پوسیسٹیو گروم مادر اس مات کے رول پام روک اشونی ہے جو سنت ورہ تب راوی کر رہی ہے کہ جو کے نمیر اپورورنس میں دیکھنے کو مل میری اس ڈینگ ٹ١ اپوروسٹیو ہے ایک سبیچل موک کرتے ہوئے دکھائی اور یہاں پر ڈانس بلوک سانگ میں دیکھنے کو ملے ہیں اور یہاں پر ڈی ای ایس پی جو کے سانگز میں دیکھنے کو ملے ہیں ڈی ایس پی نے سانگ کو لکھا ہوا ہے انی رویر پوری بھی کریڈٹ سین میں آ جاتے ہیں تو یہ تھی سارے کی ڈیٹیل اب تھوڑا سا گانوں کے بارے بات کریں تو یہاں پر سارے گانے وغیرہ جو ہے نا وہ سارے آپ کو یوٹیوب پر آڈیو ویڈیو فارمنٹ میں دیکھنے اور سننے کو مل جاتے ہیں وہ بھی جو کلہاری میوزک ٹی سریز کے یوٹیوب شینل پر اور پیروسر ہیں ڈی ایس پی جو کے یعنی دیوی سری پساد اور یہاں پر انسان گانوں کے لیندھ ہے یعنی رنگ ٹائم ہے وہ اکیس منٹ چھے سیکنڈ کا ہے اور یہ سارے کے سارے گانے آپ کو جو کے برینڈن جا گارڈن آف میوزک کے نام سے سننے کو مل جائیں گے اور یہ سارے گانے آپ کو دوہزار سوری یہ دوہزار اٹنیس میں ریکارڈ کیے گئے تھے اور سارے کے سارے یوٹیوب پر اویلیبل ہیں یہاں پر گانوں کی تھوڑا بات کی جائے ہندی کے بارے میں تو یہاں پر ہندی بھی ہیں اور بھی کاف سارے جو کے لینگویج میں ہیں سب سے پہلے ہم یہاں پر بات کرتے ہیں تیلگو لینگویج کی تو مائنڈ بلوک کے نام سے جو کہ فاسٹ سونگ ہے اس کو شریمانی نے جو کہ لیرکس وغیرہ کو لکھا ہے اور یہاں پر سنگر جو کہ بلیز ہیں اور بلیز اور یہاں پر رانینیا ریڈی نے مل کر گایا ہوا ہے تو یہاں پر فاسٹ گانے کی لیندھ ہے چار منٹ تیس سیکنڈ دوسرا گانا ہے سوریہ دےو جو کہ راما جگیا نے جو کہ ستریہ نے جو کہ لکھا ہوا ہے اور یہاں پر بری پراک نے گایا ہوئے جو کہ ہندی سنگر ہے کافی اچھی ان کی وائس ہوتی ہے اور یہاں پر جو کہ چار منٹ پتیس ہے کہ اس گانے کی لیندھ ہے اور یہاں پر جو کہ تیسرا گانا ہے جو نہ ہی سو کیوٹ شریمانی نے جو کہ لیرکس کو لکھا ہے مدھو پریہ نے گایا ہوا ہے تین منٹ تیس سیکنڈ کی لیندھ ہے اس سونگ کی اب یہاں پر چوتھا سونگ کی بات کریں تو جو کہ ٹائٹل ٹریک ہے سیرے لیرونی کے مورو انتھم کے نام سے ڈی ایس پی پرساد یعنی ڈی ایس پی نے خود لیرکس کو لکھا ہے شنکر مہادیون نے جو کہ گایا ہوا ہے چار منٹ تیس سیکنڈ اس گانے کی جو کہ لیندھ ہے پانچ پاس ہو گیا ہے ڈینگ ڈینگ جو کہ یہ بھی راما جو گیا نے جو کہ ساتری نے لکھا ہوا ہے لیرکس کو اور یہاں پر نکاش اور یہاں پر لاویتا لاوبو نے گایا ہوا ہے چار منٹ چودہ سیکنڈ اس گانے کی بھی لیندھ ہے اب یہاں پر تھوڑا سا ہندی گانو کی بات کریں تو یہاں پر ہندی میں کچھ گانو کو ڈب کیا گیا ہے جو کہ اس علم کا ہندی وریاں ہندی سارے وریاں جو کہ اس علم کا ہندی میں اس علم کے وریاں وغیرہ کو جو بھی ہے اس علم کے ہندی رائٹس گولڈ مائنز کے پاس سے گولڈ مائنز والوں نے اس علم کے ہندی رائٹس کو خریدا ہوا تھا دبنگ ساری کمپلیٹ کروائی ہوئی ہے تھے کی ہوئی تھی اور یہاں پر اس علم کا ٹی وی پر بھی پریمیر ہو چکا ہے گونڈ مائنز کے جو کہ ٹی وی پریمیر سوری ٹی وی پر پریمیر بھی ہو چکا ہے گونڈ مائنز کا جو سیٹلائٹ چینل ہے اس کے اوپر تو یہاں پر جو کہ اس علم کو جب ٹیلی وائزن پر پریمیر کیا گیا تو اس کے اندر ہمیں کچھ سونگ ہندی میں بھی دیکھنے کو ملے تو جو ہی کیوٹ سونگ ہے نا اس کو جوشی نے جو کہ لیرکس کو لکھا ہے رکی جو کہ رکیب علم نے جو کہ لیرکس کو مل کے لکھا ہے اور رن ویر تو جو کہ بیب ہف جوشی نے اس کے لیرکس اور رکیب علم نے مل کر لکھا ہے یہاں پر راہل رام نے جو کہ گیا ہوا ایک منٹ اٹھالی سیکنڈ اس گانگ کی بھی لیندھ ہے تیسرا سونگ ہے ڈینگ ڈینگ جو کہ بیب ہف جوشی نے اور یہاں کا رکیب علم نے مل کر لکھا ہے یہاں پر نکاش عزیز نے گیا ہوا ہے جو کہ اوریجنل سونگ کو گیا ہوتا لوی تالوبو نے جو کہ وہ بھی گیا ہوا ہے ہندی کے اندر یہاں پر تین منٹ انتیس سیکنڈ سونگ بھی لیندھ ہے اور یہاں پر دوستو بات کریں اور بھی کاف سارے جو کہ لینگویج میں ہیں جیسے کنہ لینگویج ہے کنہ لینگویج بھی بھی سونگ سوگرہ کو ڈاب کیا گیا ہے سارے سونگ کنہ لینگویج کے اندر بھی ڈاب کیے گئے ہیں تو یہ تھی فلم اور یہاں پر اس سلم کو جو کہ دس جنوی دس جن ٹو تھوزنٹ نائنٹین کو ریلیز کروایا گیا تھا اور اس سلم کے ہیں جو کہ بوکسر پر جب یہ فلم ریلیز ہوئی تھی تو تب ہی اس سلم کو بہت اچھے ریویوز ملے تھے اور یہ فلم بوکسر ایک اچھی فلم رہی اور بلوک بسٹر فلم رہی اور آڈینس کو بھی کافی پسند آئی اور پبلک کو بھی بہتی پسند آئی اور یہاں پر اب بات کریں جو کہ اس سلم کے ہندی رائٹس کے بارے میں تو اس سلم کے ہندی رائٹس کو خریدا گیا تھا گولڈ مائنز نے جو کہ خریدا ہوا ہے گولڈ مائنز کے جو کہ منیجر ہے منیشہ اور انہوں نے خریدا ہوا تھا اس سلم کے ہندی رائٹس کو انہوں نے لگ بگ دو سال کے بعد اس سلم کو ہندی میں ریلیز کروایا ڈبنگ پوری طرح سے کمپلیٹ تھی لیکن اس سلم کو ٹی وی پر ٹیلی کاسٹ نہیں کروایا گیا پھر اس سلم کو ٹی وی پر ٹیلی کاسٹ کیا گیا گولڈ مائنز کے اپنے سیٹلائٹ چینل گولڈ مائنز پر اور اس سلم کو جب ریلیز کروایا گیا تو وہاں بھی بھی کافی اچھی جو کہ آوڈینس کو یہ فلم پسند آئی اور آوڈینس نے بھی کافی پسند کیا اس سلم کو اور یہاں پر اس سلم کے بعد جو کہ اس سلم کو ابھی تک یوٹیوب پر آفشلی ریلیز نہیں کروایا گیا لیکن اس سلم کو جو کہ ٹیل گولینگویج کے اندر آویلیبل کر دیا گیا ہے جو کہ یہ فلم آویلیبل ہے ایمیزون پرائیم ویڈیو کے اوٹی ٹی پلیٹ فارم پر آولے بھلے اگر آپ دوست دیکھنا چاہو تو اس سلم کو دیکھ سکتے ہو انگلیش اور ہندی سب ٹائٹل میں اگر آپ دوست نہیں دیکھنا چاہتے تو آپ دوست کو بتا دو یہ فلم آج ہی آپ دوست کو پریمیر ہوتی ہوئی دیکھنے کو مل جائے گی یعنی تین مارچ کو یہ فلم جو کہ دوپہر کے ایک بچ کے پینتیس منٹ پر آپ کو گولڈ مائنز کے ٹی وی چینل پر دیکھنے کو مل جائے گی جی ہنسو اسلم کا ٹی وی پریمیر ہو رہا ہے ہندی میں گولڈ مائنز کے ٹی وی چینل پر جو کہ چار مارچ کو ایک ایک بچ کے پینتیس منٹ پر تو اگر انٹریسٹڈ ہو ایکسائیڈ ہو تو اسلم کو دیکھنا جا کے انجوائی کرنا اگر آپ دوستے نے اسلم کو دیکھا ہے تو آپ دوست کو یہ فلم کیسی لگی اپنا اپینین کو مغاز میں بتا دینا ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لازمی لائک کر دینا ہے کیونکہ اگر آپ دوست پر جو کہ سپورٹ نہیں کرو گے تو اور اپ ڈیٹس اس چینل پر کیسے آئیں گے آپ جس طرح سپورٹ کرو گے ہم اتنی اچھی اچھی ویڈیوز لے کر آئیں گے